اگر یہ بات صحیح ہے تو ہر چیز پھر صحیح بیٹھ رہی ہے جب روحی اس ویلا میں سیف وکس چوری کرنے کے لئے آئی ہوئی تھی تو اس نے واقعے میں پروفیسر کھرانا کو پرسنالی دیکھا رہا ہوگا اسی وجہ سے اس نے یہ بات کہی کہ وہ پروفیسر کھرانا کو دیکھ چکی ہے لیکن اس نے پوری سچائی پولیس کو نہیں بتائی حالانکہ وہ پروفیسر کھرانا سے پرسنالی ریلیٹڈ نہیں تھی نہ تو کسی طرح سے اس نے پروفیسر کھرانا کے ساتھ مل کر کوئی اپراد کیا تھا لیکن پھر بھی اگر وہ پولیس کو پوری سچائی بتاتی تو پھر یہ بھی سامنے آتی کہ اس نے اس ویلا میں بنے سیف ہاؤس سے چوری کرنے کی کوشش کی تھی جس سے ہو سکتا ہے کہ اس کو پولیس گرفتار بھی کر سکتی تھی پھر اس سیچویشن میں روحی نے تھوڑا دماغ لگایا اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پولیس سے کہا کہ وہ پروفیسر کھرانا کو جانتی ہے پھر اس نے سب سے پہلے تو جیل سے بھاگنے کا پلان بنایا اور پھر اپنے دشمن یعنی کہ رونی اور اس کے آدمیوں کو بھی پولیس کے حوالے کروا دیا یہ لڑکی بہت زیادہ شاتر ہے وکرانت کے سوچ سے بھی زیادہ کل ملا کر بات یہ ہے کہ سولن پولیس برانچ سے سینئر انسپیکٹر لوکیش چودری اور باقی کی ٹیم یہاں پر پروفیسر کھرانا کو پکڑنے کے لئے آئی ہوئی تھی لیکن یہاں پر پروفیسر کھرانا کے ہونے کا کوئی سنکیت نہیں مل رہا تھا اس ولا کے اونر کا نام حردیب سنگھ ہے ایسے میں یہ پکا ہے کہ وہ بھی پروفیسر کھرانا کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن حردیب کا پروفیسر کھرانا کے ساتھ کیا ریلیشن ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں کیا حردیب بھی پروفیسر کے ساتھ مل کر میڈی کور کے ایمپلائز کا مرڈر کر رہا ہے یہ سب جاننے کے لئے وکرانت نے ترنت ہی اپنے ادریشے ڈیڈیکٹر سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا اس سسٹم کی مدد سے وہ اپنے آس پاس کے ایریا میں موجود کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس کو ٹریک کر سکتا تھا وکرانت نے ترنت ہی اپنے اس ٹول کو ایکٹیویٹ کیا اور پھر اس ویلا میں اس جگہ کو ڈھوننے لگا جہاں سے اس مرڈر کیس کی انفرمیشن انٹرنیٹ پر ڈالی گئی تھی تھوڑی دیر تک ٹریک کرنے کے بعد ہی وکرانت کو ویلا کے بھیتر وہ پلیس تو مل گیا لیکن اس جگہ کی اور جانے کے بعد اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا وہاں سے سارے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سسٹم کو ہٹا دیا گیا تھا ابھی وکرانت کے ادریشن ڈیڈکٹر کا ٹائم لیمٹ ختم ہو نہیں والا تھا کہ تب ہی وہاں موجود پولیس والوں نے وکرانت کو کچھ انفرم کیا انہوں نے بتایا کہ اس ویلا کے گیریز ایریا میں ایک بیسمنٹ بھی بنا ہوا ہے یہ ٹھیک اسی طرح کا سیٹلمنٹ تھا جیسا کہ بینک مرڈر کیس والے مجرم نے کیا تھا جب پولیس سیڈی کے سہارے اترکا نیچے بیسمنٹ میں پہنچی تو وہاں پر سب سے پہلے شراب کی کئی ساری بوتلیں پڑی ہوئی دکھائی پڑی یہاں پر گندگی بھی بہت زیادہ تھی شراب کی اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ پولیس والوں کو اپنا ناک پکڑ کے چلنا پڑ رہا تھا جب پولیس والے اندر پہنچے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہے گے دراصل اندر جانے کے بعد وہاں پر ایک دیوار اور وائٹ بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پر کئی سارے لوگوں کی فوٹو لگے ہوئی تھی ٹھیک جس طرح سے پولیس انیویسٹیگیشن کرتے سمیں وائٹ بورڈ پر انفرمیشن نوٹ کرتی ہے ویسے ہی یہاں پر بھی ساری انفرمیشن نوٹ کی گئی تھی اس وائٹ بورڈ پر پن کی گئی ایک فوٹو کو دیکھ کر ایک پولیس والے نے آباک رہتے ہوئے کہا سر یہ دیکھیں ویکرامد نے جب وہاں پہنچ کر بورڈ پر لگی فوٹو کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسا گئی دراصل بورڈ پر جو فوٹو تھی وہ میڈیک اور مرڈر کیس کے پہلے ویکٹم پروین کی تھی اس کے فوٹو کے آگے لال رنگ کے مارکر سے ٹک کیا گیا تھا اور پھر اس کی فوٹو کے بگل میں اس کی سارے انفرمیشن بھی دی گئی تھی اس کے بگل میں کیس کے دوسرے ویکٹم تشار پرسونل چودری جسے کے آگ سے جلا کر مارا گیا تھا اس کی بھی انفرمیشن دی گئی تھی وہاں پر اس کی فوٹو کے آگے بھی ریڈ کرر کے مارکر سے ٹک کیا گیا تھا یہاں کے نظارے کو دیکھ کر سب ہی پولیس والے بلکل دنگ رہ گئے اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کام پروفیسر قرآنہ کا ہی ہے کیونکہ جس حساب سے یہاں وائٹ بورڈ پر انفرمیشن نوٹ کی گئی تھی اور جس طرح سے ایک ایک آدمی کی ڈیٹیل انفرمیشن دی گئی تھی اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا تھا کہ پروفیسر قرآنہ کے علاوہ کوئی یہ سب نہیں کر سکتا تھا پکہ یہ پروفیسر قرآنہ کا ورکشاپ ہے یہیں بیٹھ کر اس نے پورے مرڈر کا پلان بنایا ہے ایک پولیس والے نے بیچ میں ہی بولتے ہوئے کہا ابھی سب لوگ یہاں پر انفرمیشن کر ہی رہے تھے کہ سولن کے سینئر انسپیکٹر لوکیش چودری کے فون پر کسی کا میسیج آیا لوکیش نے یہ میسیج چیک کرنے کے بعد تورنتی کسی کو کال کیا اور پھر جب وہ کال پر بات کرنے کے بعد فری ہوا تو پھر تورنتی وکرانت کی طرف بھاگتے ہوئے پہنچا سر ایک عجیب بات پتہ چلی ہے لوکیش نے کہا کیا بات کیا ہوا وکرانت نے کہا سر یہ ویلا کسی روی تریجہ کے نام سے لیا گیا ہے لیکن بعد میں جانچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی روی تریجہ نام کا آدمی ہی نہیں ہے یہ فیک نام ہے فیک آئی ڈی دکھا کر اس ویلا کو رنٹ پر لیا گیا تھا بعد میں جب ویلا کے اونر سے کانٹیکٹ کر کے اسے پروفیسر خورانہ کی فوٹو دکھائی گئی تو پھر اس نے خورانہ کو تورنتی پہچان لیا اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر خورانہ کے علاوہ کوئی اور اس مرڈر کیس میں انوالوڈ وہ ہی نہیں سکتا ہے سر سولن پولیس برانچ کے ایک ٹیکنیکل سٹاف نے لوکیش کو سکرین کی طرف دکھاتے ہوئے کہا یہ کمپیوٹر سکین پر دیکھئے سر کیس کی انٹرنل انفرمیشن اسی جگہ سے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی لوکیش ترنت بھاگ کر کمپیوٹر سکین کی طرف پہنچا وہاں پر وہ کمپیوٹر میں پڑے ڈیٹا کو دھیان سے دیکھنے لگا ابھی لوکیش یہ سب انفرمیشن دیکھی رہا تھا کہ اچانک سے ویکرانت کا فون بج پڑا ایسی سیچویشن میں ویکرانت کے فون کے عجیب رنگ ٹون نے ہر کسی کو عجیب سیستیتی میں ڈال دیا ویکرانت نے فون اٹھایا تو پتہ لگا کہ یہ اس کے جونئر ہرش کا فون تھا ویکرانت کے فون اٹھاتے ہی ہرش نے کہا سر مجھے پتہ لگیا ہے کیا اے سر آپ نے کہا تھا نا کہ یہ پتہ لگا ہو کہ میڈی کورز کے سینئر آفیسرز میں سے کس کے ساتھ پروفیسر کھرانا کی دشمنی تھی اور سینئر آفیسرز میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جو کہ پروفیسر کھرانا کو نقصان پہنچانے کا کام کر سکتا ہے ہاں تو کس پتہ چلا ویکرانت نے اس سکتہ سے سوال کیا ہاں سر اس نے تو فون کیا ہے سر میڈی کور میں ایک سینئر آفیسر ہیں جس کا نام ہے رنجیت چودری جب پہلے پروفیسر کھرانا نے نئی میڈیسن کا ریسرچ کیا تھا تو یہ رنجیت چودری نے پروفیسر سے بات کر کے اپنے کسی قریبی کا نام دے کر اسے بھی دوا کے ریسرچ ٹیم کے کریڈٹ کے لیے شامل کرنے کے لیے کہا تھا لیکن پروفیسر کھرانا نے اس کے لیے منع کر دیا تھا پھر اس کے بعد سے ہی ان دونوں کے بیچ دشمنی چل رہی تھی اور سر ٹینشن والی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ رنجیت چودری کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی فون پر ہش سے سب بتا ہی رہا تھا تمہیں کام کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہے بگراندر ٹیور پر اپنا ہاتھ زور سے پٹکتے ہوئے کہاں ڈر کر وہ ٹیکنیشن سپیچے ہو گیا لیکن اب تک اس کا ہاتھ کمپیوٹر کے ماوس کو چھو چکا تھا تم اتنے ان پروفیشنل کیسے ہو سکتے ہو ہرشت نے اب آگے آ کر بولنا شروع کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کسی بھی انویسٹیگیشن کے سامنے کوئی بھی چیز ایسے نہیں ٹچ کی جاتی ہے یہ سب ایمپورٹنٹ ایویڈنس ہے اگر تمہارے چھونے کے بعد اس کمپیوٹر میں سے ڈیٹا گائب ہو گیا تو پھر اس کا جواب کون دے گا کون ذمہ داری لے گا اس کی اگر پروفیسر خورانہ یہ سب انفرمیشن پولیس تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تو پھر وہ پہلے سے ہی فنش کر چکا ہوتا اور اگر یہ سب انفرمیشن اس کمپیوٹر میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس انفرمیشن کو کریکٹ کر سکتے ہیں لوکیش نے ہرچت کو سمجھاتے ہوئے گا اس کے یہ کہنے کے بعد وہاں پر موجود ٹیکنیشنز میں پھر سے کمپیوٹر کو چلانا شروع کر دیا لیکن تب ہی وہاں پر اچانک سے کمپیوٹر کی سکرین پر ایک نیلے رنگ کا فلیش دکھائی پڑا اور کمپیوٹر بند ہو گیا یہ گھٹنا لوکیش کے موہ پر تماچے جیسی تھی اس شرم سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ابھی مونیٹر بند ہوا ہی تھا کہ اچانک سے کمپیوٹر کی سکرین ٹائمر سے چلے لگ گیا تیس انتیس ستائیس چبیس ابے اوئے گوٹ یہ بم ہے یہاں بم بھاگو ہرچت نے چلاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے بعد یہاں پر تو بھگدڑی مچ گئی وکراند ابھی فون پر ہرچ سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کا امرجنسی الارم بج اٹھا اوہ ماں کی انکس سالہ بم ہے یہاں پر وکراند نے ہڑ بڑی میں فون رکھ دیا فڈا فڈ سب اس بیسمنٹ سے باہر نکل لے گے ارے یار یہاں چی چار ٹائپ کا بم ہے بھاگو یہاں سے جلدی جلدی نکلو انوشکہ نوی چلاتے ہوئے کہا سب ہی ایک ساتھ دروازے کے طرف دوڑ کر بھاگنے لگے جس سے بیسمنٹ کے ایکزیٹ دروازے پر تھوڑی پینک سیچویشن بن چکی تھی جلدی کرو جلدی لوکیشن ابھی چلاتے ہوئے گا حالانکہ اس نے آج تک نہ جانے کتنے کیس سالو کیے تھے لیکن اس طرح کی سیچویشن اس نے کبھی ہینڈل نہیں کی تھی ایسے میں اس وقت وہ بھی کافی گھبرا اٹھے تھے ایک ایک کر کے لگ بھگ سب ہی یہاں سے باہر نکل چکتے لیکن وکراند ابھی بھی اندر ہی ادھر ادھر گھوم کر فوٹو کلک کر رہا تھا سر وکراند سر جلدی آئیے لوکیشن نے گھبرا کر چلاتے ہوئے گا فوٹو چھوڑی سر بوم ہے یہاں بوم پندر ہے چودہ ہے تیر ہے کمپیٹر کے سکرین پر ابھی بھی کاؤنڈاون چلی ہی رہا تھا لیکن وکراند بے فکر ہو کر اسے پورے ایریا کو فوٹو کلک کیے جا رہا تھا سر کیا کر رہے ہیں جلدی آئیے پلیز انوشکان ابھی چلاتے ہوئے وکراند کو بلائے لیکن مانو ابھی تک وکراند کے کانوں میں اس کے آواز ہی نہیں پہنچ سکی تھی وہ چپ چاپ اپنے فون سے فوٹو کلک کرنے میں لگا ہوا تھا ابھی وہ فوٹو کلک کر ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کی نظر وہاں وال پر لگی ایک فوٹو پر پڑی جس طرح سے پہلے پروین اور توشار کی ڈیٹیل انفرمیشن بورڈ پر دیکھنے کو ملی تھی ٹھیک اسی طرح سے اب بھی ایک آدمی کی انفرمیشن دکھائی پڑ رہی تھی وکراند نے دھیان سے اس کی فوٹو دیکھی تو پھر وہ دھنگ رہ گیا دراصل یہ ساری انفرمیشن میڈی کور کے کو ڈائریکٹر رنجیت چودری کی تھی جس کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہرشپون پر کر رہا تھا او گارڈ اس کا مطلب اگلا ٹارگٹ رنجیت چودری ہے دراصل وکراند نے زیادہ سوچ بچار نہیں کیا تھا بوم کا پتہ لگنے کے بعد بھی وہ بیسمنٹ میں رکھ کر اس لیے فوٹو کیلئے کر رہا تھا کیونکہ اسے بہت پشتابہ ہو رہا تھا دراصل اس کیس نے پورے پولیس ڈیپارٹمنٹ کی ٹینشن بڑھا رکھی تھی بڑی مشکل سے اس بیسمنٹ تک پولیس پہنچ پائی تھی اور یہاں پر کیس سے ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ ثبوت مل چکے تھے لیکن پھر پتہ چلا کہ اس ایریا کو بوم سے کور کیا گیا ہے پہلے تو وکراند نے ایک بار سوچا کہ ادرش شکتی کے دی ہوئے بوم ڈسپوزل ٹول کی مدد سے اس بوم کو ڈسپوز کیا جائے لیکن سمجھتا ہے یہ تھی کہ وکراند کو پتہ نہیں تھا کہ بوم ایکزیکٹ ٹکھا کہاں گیا ہے ایسے میں اسے ڈیفیوز کرنے سے پہلے اسے ڈھونڈنا پڑے گا لیکن بوم کو ڈھونڈنے کا ٹائم تو تھا نہیں کیونکہ آلڈی اب بوم پھٹنے میں اندرے سے بھی کم سیکنڈ رہ گئے تھے وکراند اس بیسمنٹ میں ملے کسی بھی ایویڈنس کو کھونا نہیں چاہتا تھا ایسے میں اس نے ترنت ہی اپنے فون سے اس پورے ایریا کی فوٹو کلک کرنا ہی بہتر سمجھا اب بوم پھٹنے میں محض چھ سیکنڈ ہی باقی رہ گئے تھے بیسمنٹ ایریا سے وکراند کو چھوڑ کر باقی سب ہی لوگ باہر آ چکے تھے آخری سمجھے میں انوشکہ نے اپنی پوری طاقت سے چلاتے ہوئے وکراند کو بولایا وکراند سر بوم پھٹنے والا جلدی آؤ وکراند نے آخری سمجھے تک یہاں کی ساری فوٹیج کی لکھ کیا اور پھر ترنت ہی وہاں سے بھاگنے لگا انوشکہ اس کا انتظار کرتے ہوئے بیسمنٹ میں ہی روکی ہوئی تھی وکراند اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری طاقت سے بھاگنے لگا کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ بوم کتنا پاور فول ہے یا ویک ہے ایسے میں سب اپنی پوری جی جان لگا کر زیادہ سے زیادہ دور جانے کی کوشش کرنے لگے دھڑام اچانک سے زور کے دھماکے کے آواز ہوئی وکراند اور انوشکہ اس دھماکے کے سب سے قریب تھے ایسے میں یہ دھماکہ ہوتے ہی یہ دونوں ہوا میں اچھلتے ہوئے کچھ دور جا گرے باقی کے لوگ تو کافی دور پہنچ چکے تھے ایسے میں ان کے اوپر دھماکے گئے کوئی اثر نہیں ہوا آسمان میں دھوئے کا کارا وہ بار چھا اٹھا ایک پل میں ہی اس بیسمنٹ کی اینٹیں اکھڑ کر چاروں طرف بکھڑ پڑی بیسمنٹ پوری طرح تباہ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بھیتر موجود سبھی چیزیں بھی تہس نیس ہو چکی تھی وکراند اور انوشکہ کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر سینئر انسپیکٹر لوکیش بھاگتے ہوئے ان دونوں کی طرف آئے ایمبولنس جلدی ایمبولنس بلا لوکیش نے ترنتی وکراند کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا سر سر آپ آپ ٹھیک تو ہیں آہ آہ وکراند کے پیر اور سینے میں تھوڑی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اسے ہلکے درد کا احساس ہو رہا تھا لیکن یہ کوئی زیادہ گہری چوٹ نہیں تھی ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں وکراند نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا لیکن ادھر انوشکہ ابھی بھی زمین پر پڑی ہوئی کراہ رہی تھی اسے اٹھا کر دیکھا تو پتہ لگا کہ اس کے گلے میں کانچ گھوز گیا تھا جس سے گلے سے کافی تیزی سے خون بہرہا تھا انوشکہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن درد کے مارے اس کے گلے سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی دھیرے دھیرے اس کی آنٹھیں بھی بمدھوتی جا رہی تھی کھڑے کے ہوں ایمولیس پولا جلدی لوکیشنیں پھر چلاتے ہوئے کہا تب ہی وکراند نے نیچے بیٹھ کر انوشکہ کا سر اپنے پینوں پر ٹکایا اس کے بعد اس نے انوشکہ کے گلے میں گھوسے ہوئے کانچ کو باہر کھینچنا شروع کر دیا اری سر یہ اس سے خون اور بہنا شروع ہو جائے گا کسی پولیس والد نے بیچ میں ہی وکراند کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا چھپ رہ چوتیے جلدی پٹی لے کر آ باندھ اسے وکرانت نے اسے خصے سے گھورتے ہوئے گا یہ لی جیسے ایک پولیس والے نے کہیں سے کوئی کپڑا پھاڑ کر وکرانت کے ہاتھوں میں پکڑا دیا وکرانت نے انشکہ کے گلے میں پٹی باندھی اور واقعے میں کچھ ہی دیر میں اس کے گلے سے خون بہنا بند ہو گیا یہ نظرہ دیکھ کر وہاں موجود پولیس والے بھی اواق رہ گئے لیکن سینئر انسپیکٹر کسی بھی حالت میں سپیشل ٹیم کے ممبر کو لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے انشکہ کو بہتر علاج مل سکے اس لیے انہوں نے اسے جل سے جل ہسپیٹل پہنچانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا حالانکہ وکرانت انشکہ کی جان کو لے کر نشچنت تھا کہ اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ انشکہ کے گلے سے کانچ نکالتے ہوئے عدرش شکتی کے ایک خاص طول کا بھی استعمال انشکہ کے لیے کیا گیا تھا جس کی مدر سے ترنت تھی انشکہ کا گھاو بھرنے لگا تھا اس وقت وکرانت کے لیے سب سے زیادہ چنتہ کا وشہ پروفیسر کھورانا تھا اور وہ جل سے جل اب یہ کیس سالو کر لینے چاہتا تھا وکرانت نے ترنت ہی سینئر انسپیکٹر لوکیش کو اپنے پاس بڑا کر کہا چودری صاحب آپ جلدی سے جلدی ٹیم ریڈی کیجئے ہمیں یہ کیس آج کے آج ہی ختم کرنا ہے جلدی کیجئے ورنہ آج اس کیس میں پانچویں وکٹم بھی ملنے والا ہے پورے چانسز ہیں کہ پروفیسر کھورانا میڈی کور کے کوڈ ڈائریکٹر رنجی چودری کو کرنیپ کیا ہے اور اگر ہم نے جلدی نہیں کی تو پھر رنجی چودری کا بھی مرڈر ہو سکتا ہے کیا ابھی کوئی اور بھی ہے یہ سن کر تو لوکیش دنگ رہ گیا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا سامنا کسی ایسے شاتر اپرادی سے بھی ہو سکتا ہے پھر وکرانت نے وہ سب ہی انفرمیشن دی جو اسے فون پر ہش نے بتایا تھا ساری باتیں سننے کے بعد لوکیش کو اور جھٹکا لگا وکرانت نے اسے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا دیکھیں انسفرکٹر صاحب اب یہ کیس بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے لیکن پہلی بار ہمیں اس کیس میں وکٹم کی انفرمیشن پہلے ہی مل گئی ہے اس لئے جلدی سے جلدی ہمیں اب کام ختم کرنا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج رات سے پہلے ہمیں پروفیسر خرانہ کو پکڑنا ہی ہوگا بیسمنٹ کے بھیتر ہوا بوم بلاسٹ کافی بھیانک تھا جس کی وجہ سے پورا ایریا ڈسٹرب ہو چکا تھا بیسمنٹ کے اوپر بنے گیراز سے بھی اس ولا کے لئے الیکٹرسٹی والا تار جاتا تھا بوم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے یہ تار بھی خراب ہو چکا تھا جس وجہ سے پورے ولا کی الیکٹرسٹی جا چکی تھی مجبورا پولیس کو اپنا سارا کام ولا کے گارڈ روم میں شفٹ کرنا پڑا اب وہیں سے پولیس سارے آپریشن کر رہی تھی اس وقت پولیس کا پورا فوکس میڈیکور فارما کے کوڈ ڈائریکٹر رنجیت چودری کو ڈھونڈا ہے ظاہر ہے کہ اگر رنجیت کو ڈھونڈ لیا گیا تو پروفیسر خرانہ بھی مل ہی جائے گا کیونکہ یہ بات تو ایک دم صاف ہے کہ اب رنجیت چودری ہی پروفیسر خرانہ کا اگلا شکار ہے بھلے یہ وکرانت نے اپنی جان رسک میں ڈال کر کسی طرح سے اندر سے فوٹو وغیرہ لے کر آیا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ ایویڈنس کسی کام کے نہیں تھے کیونکہ وہاں پر رنجیت چودری کی کوئی زیادہ انفرمیشن پروفیسر خرانہ نے نہیں نوٹ کیا تھا وہاں پر صرف پروفیسر خرانہ کی فوٹو لگی ہونے کے ساتھ اس کے شیڈول کی انفرمیشن دی گئی تھی خرانہ رنجیت کو کب کیڈنیپ کرنے والا تھا کیڈنیپ کرنے کے بعد اس کا کیا پلان ہے اور کیڈنیپ کرنے کے بعد رنجیت چودری کو لے کر کہا جائے گا اس بارے میں وہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا ایسے میں کل ملا کر یہ سب ایویڈنس بکرانت کے لیے کسی کام کے نہیں تھے ڈیم اٹ لوکیش نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے انفرمیشن پیپر کو دیکھ کر اپنا سر کھو جاتے ہوئے کہا یہ خرانہ بہت شاتر ہے اس نے ہمیں یہ انفرمیشن تو دے دی کہ وہ اب رنجیت چودری کو مارنے والا لیکن سالے نے یہ بالکل بھی ہنٹ نہیں کیا کہ آخر وہ کیسے رنجیت کو مارنے والا ہے بکرانت اپنے فون میں لی ہوئی فوٹوز دیکھنے لگا اس کے ساتھ ہی وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا تو بھی اچانک سے اسے کچھ یاد آیا کار ہاں کار ایک منٹ کار مطلب لکیش نے کنفیز ہوتے ہوئے سوال کیا یہاں گیریز کے پاس میں کار کے پہیوں کے نشان تھے اس کا مطلب کہ پروفیسر خرانہ کے پاس کار ہے ابھی بھی لکیش کو بکرانت کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کنفیز ہو کر ابھی بھی بکرانت کے طرف دیکھ رہا تھا ارے ابھی جب میری بات ہرچ سے ہو رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی دو دن سے رنجیت چودری غائب ہے مطلب کہ کھرانہ نے دو دن پہلے ہی رنجیت کو کرنپ کیا ہے اب اس نے رنجیت کو کہاں چھپایا ہوگا کار کے پہیوں کے نشان مطلب یہ نشان دو دن پہلے کے ہیں اب جاکا لکیش کو بکرانت کی بات تھوڑے بہت سمجھ میں آئی اس نے بکرانت کے طرف دیکھتے ہوئے تھوڑے کنفیزنز کے ساتھ کہا اگر یہ کار کے پہیوں کے نشان دو دن پرانے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر نے رنجیت کو اسی بنگلے میں چھپایا رہا ہوگا بکرانت نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ پروفیسر خورانہ کو جھوٹے کیس میں پھسانے والا رنجیت چودری ہے اس لئے اگر پروفیسر نے رنجیت کو کرنپ بھی کر لیا ہوگا تو بھی وہ اسے ابھی نہیں مارے گا پروفیسر ابھی پانچویں دن کا انتظار کر رہا ہے جیسے ہی پانچویں دن کی شروعات ہوگی وہ ترنتی رنجیت چودری کو موت کی گھاٹ اتار دے گا ہاں اب حرشد نے کچھ انومان لگاتے ہوئے کہا یہ بات پروفیسر خورانہ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ پروینٹ توشار اور سونل چودری کا مردر کرنے کے بعد میڈکور کے کوڈ ڈائریکٹر رنجیت چودری ترنت الیٹ ہو جائیں گے ایسے میں اس نے رنجیت کو پہلے سے ہی کڈیپ کر کے رکھا ہوگا تاکہ وہ بچ کر بھاگ نہ پائیں ہم چیئی بات لوکیش نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا پھر اس نے اپنی گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا ابھی لگ بھگ آدھے گھنٹے پہلے انٹرنیٹ پر اس کیس کی انفرمیشن لوڈ کی گئی ہے اس کا مطلب اگر پروفیسر یہاں سے انفرمیشن انٹرنیٹ پر ڈالنے کے بعد گاڑی سے باہر نکلا ہے تو پھر ابھی زیادہ دون نہیں گیا ہوگا لوکیش نے پھر تھوڑی پرتی دکھاتے ہوئے اپنے ایک آفیسر سے کہا تم یہاں بلا کے آس پاس روڈ پر لگے سبی سی سی ٹی بھی فوٹیج چیک کرو پتہ کرو کہ پروفیسر کس گاڑی سے بھاگا ہے اور کس طرف گیا ہے اس کے بعد لوکیش نے دوسرے پولیس آفیسر کو آرڈر دیتے ہوئے کہا تم ترنٹ ٹریفک پولیس کو کوارڈنیٹ کرو اور ان کو قرآن کی کار کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہوئے الیٹ رہنے کے لئے کہو اور بولو کہ روڈ سے کوئی بھی گاڑی بینا چیکنگ کے جانے نہ پائے پرانا کی فوٹو بھی سرکولیٹ کر دو جلدی وکران سر صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں کسی بھی حالت میں آج رات سے پہلے یہ کیس فنش کرنا ہے مل گیا مل گیا مل گیا ہم نے چلاتے ہوئے کہا یہ گاڑی ہے وائٹ ہونڈا سٹی اوڑ موڈل ہم نے لوکل ایریا کا سی سی ٹی بھی فٹو چیک کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ کار پچیس منٹ پہلے ہاؤسنگ ایریا سے نکلتی ہوئی دکھائی دی ہے اس وقت کار شہر سے ساؤت ویسٹ کی طرح بڑھ رہی ہے پھر آگے بولتا ہوئے لوکیش نے کہا بیکران سر ابھی ہم نے ٹریفیک پولیس ڈیپارٹمنٹ سے بھی کنٹیکٹ کر لیا ہے اور ان لوگوں نے کار کو ٹریک کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے اب ہم لوگ یہاں سے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے ویکرانت نے اپنا سرہ لاتے ہوئے کا اور اس کے بعد ہرش اور انوشکہ سمیت سبھی پولیس والوں کو تورنتی کھڑانا کی گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے کہہ دیا کچھ پولیس کی ٹیم کو ٹریفیک پولیس سٹیشن پر بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں سے کھڑانا کے لوکیشن کی پروپ اور کمانڈ دیتے رہے باقی کے سبھی لوگ اس کی گاڑی کے پیچھے چل پڑے تھے کچھ ہی منٹ بعد ٹریفیک پولیس کی طرف سے اپ ڈیٹ آیا کہ کھڑانا کی گاڑی کو سولن شہر سے باہر نکل کر ہائیوے کی طرف بڑھتے دیکھا گیا تھا لیکن گاڑی ہائیوے پر نہیں پہنچی ایسے میں پولیس کو سندے ہوا کہ آخر جب ہائیوے کی طرف بڑھی تھی تو پھر ہائیوے کیوں نہیں پہنچی ایک کام کرو لوکیشن نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے واکی ٹوکی سے اپنی ٹیم کو آرڈر دیتے ہوئے کہا کھڑا یہ پتہ لگاؤ کہ جس روڈ سے خورانا کی گاڑی ہائیوے کی طرف جا رہی تھی اس روڈ کے بیچ میں کہیں سے کوئی راستہ کٹتا ہے کیا یس سر بتاتے ہیں ٹریفک پولیس کے کنٹرولوں میں بیٹھے پولیس والے نے جواب دیا اور پھر محض دو منٹ کے بعد اس نے گوگل میپ دیکھتے ہوئے بتایا سر ہائیوے سے پہلے ہی ایک راستہ گاؤں کی طرف جاتا ہے لیکن سر ایک کچھا راستہ ہے گاڑی اس راستے پر لے چلو وکرانتے ہیں ترنت ہی کہا سب لوگ اس گاڑی کو فالو کرو لیکن اس گاؤں کی طرف کیوں جا رہا ہے وہاں کیا ہے لوکیش نے کنفیز ہوتے ہوئے کہا فٹا فٹ پتہ لگاؤ کہ کہیں خورانہ اور انجید کا اس گام سے کوئی کنیکشن تو نہیں ہے لوکیش کے کہتے ہی سبھی پولیس والے ترنت ہی ایکشن میں آگئے ہیں ہرچت نے تو گاڑی میں ہی اپنا لیپٹاپ کھول کر اپنے طریقے سے سرچ کرنے لگ گیا گام والے سڑک اور تھوڑے دور جانے کے بعد یہ لوگ ایک چورہائے پر آ کر رکھ گئے اب یہاں سے پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ آخر خورانہ کی گاڑی یہاں سے کدھا گئی لوکیش نے اپنے جونئر کو اڈر کیا کہ وہ ترنت گاڑی سے باہر آ کر یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ آخر خورانہ کی گاڑی کس طرح جا سکتی ہے راستہ کچھا ہے تو نشید روپ سے اس کے ٹائر کے نشان سڑک پر پڑے ہوں گے اسی سمیں اس نے ہیڈکوارٹر میں فون کر کے سیٹلائٹ کے سربلانس ویڈیو کو بھی چک کرنے کے لئے کہہ دیا وکرانت نے اپنے فون کا میپ کھول کر اس لوکیشن کو دیکھنا شروع کر دیا اس نے دیکھا کہ اس گاؤں والے راستے سے دائیں دشاں میں مڑنے پر یہ ایک اور گاؤں سے جا کر کنیکٹ ہوتا ہے جبکہ اس راستے پر سیدھا آگے بڑھنے پر یہ ایک جنگل کی طرف جا رہا تھا وکرانت نے اس لوکیشن کو تھوڑا جوم کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس جنگل سے پہلے وہاں پر ایک کافی بڑا سا لیک بنا ہوا ہے کہ کھرانا کی گاڑی کو پولیس پکڑ نہیں سکے گی بلکہ اس سے زیادہ چنتہ تو اس بات کی تھی کہ کہیں کھرانا پولیس کو کسی جھوٹے جال میں پھسانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے نا کھرانا شاتر تو ہے ہی اب تک یہ بھی پتہ لگیا ہوگا کہ پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے گاڑی میں اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا ہو وکران تب ہی اس بارے میں اندازہ لگائی رہا تھا کہ اچانک سے ہرشت بول اٹھا سر یہ دیکھئے مجھے تو لگ رہا ہے کہ پروفیسر مچلے پکڑنے کے لئے جا رہا ہے دیکھئے اس کی گاڑی جھیل کی طرح پڑ رہی ہے کیا بہودی باتیں کر رہے ہو وہ مرڈر کر کے بھاگا ہے پولیس 2400 گھنٹے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ مچلے پکڑنے جائے گا وکرانت نے ہرشت کو گھورتے ہوئے کا تو پھر اس طرف کیوں جا رہا ہے وہ ہرشت نے کس دیر تک سوچنے کے بعد کہا اچھا اب مجھے سمجھ میں ہے کیا سمجھ میں ہے وکرانت نے اس سکتہ سے سوال گئے وہ اس جھیل کا نیرکشن کرنے جا رہا ہے نیرکشن کرنے یہ ہو سکتا ہے وکرانت نے ہمنا صرف لیاتے ہوئے کا ہے لیکن کیوں نیرکشن کرنے کیوں یہ سب باتیں لوکیش کے سر کے اوپر سے نکل رہی تھی اس نے بے حد اس سکتہ کے ساتھ سوال کیا ارے سر دیکھیں میں بتاتا ہوں ہرشت نے لوکیش کے طرف دیکھتے ہوئے کا پروفیسر نے پہلا مرڈر کیا تھا پروین کا کیسے اسے ہتھوڑے سے مار کر پھر دوسرا مرڈر کیا اس نے آگ سے جڑا کر تیسرا مرڈر کیا اس نے زہر دے کر پھر چوتھا مرڈر دم گھوٹ کر اب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اگلے دشمن کو پانی میں ڈگو کر مارنا چاہتا لیکن ہرشت وکرانت نے کچھ سوچتے ہوئے کا اگر اسے پانی میں ڈگو کے ہی مارنا تھا تو پھر وہ اسے بڑی آسانی سے کہیں لے جا کر ڈبا سکتا تھا یہاں آکا نیرکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے سر ابھی بجھ رہے ہیں رات کے نو ہرشت نے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے اس سمارٹ واؤچ میں دیکھتے ہوئے کا ابھی پانچوں دن ہونے میں تین چار گھنٹے باقی ہیں اور قرآنہ اپنے نیام کے انصار اگلہ مرڈر پانچ میں دن ہی کرے گا اس کے پاس کافی وقت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلہ مرڈر کرنے سے پہلے اس کے لئے سوٹیبل پلیس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا لیکن یہ صرف آپ کا انمان ہے ہمیں ایویڈینس لانا ہوگا لوکیشن نے جواب دیا اور اور ترنت ہی اس نے اپنی پولیس ٹیم کو تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہونے کے لئے کہہ دیا تاکہ یہ تینوں الگ الگ ڈائریکشن میں جا کر کھرانا کا پتہ لگا سکیں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہائیوے کے لکیشن اور موجود ٹریفک پولیس نے انفرمیشن دیا کہ ابھی تک وہاں پر کھرانا کی کار دکھائی نہیں پڑی ہے یعنی کہ وہ اس طرف نہیں گیا تھا اس کا مطلب صاف ہے کہ کھرانا یا تو گاؤں کی طرف گیا ہے یا پھر سیدھے ہی جنگل بارے راستے پر جا رہا ہے ارنٹ پولیس کی ٹیم اس کے لکیشن پر پہنچ گئی وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ کھرانا کی گاڑی کا پہیا کہیں مڑ رہی ہی رہا تھا بلکہ سیدھے ہی جا رہا تھا اس کا مطلب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا لیکن اس پہاڑے جنگل کے پہلے ایک بڑا سا جھیل بھی تھا ایسے میں سینئر انسپیکٹر لوکیش کو کنفیوزن یہ ہو رہی تھی کہ آخر وہ اس طرف جا کر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا ادھر پتہ نہیں کہاں بھاگا جا رہا ہے ہرچن نے تھوڑا چنتیت ہوتے ہوئے کہا آج نہیں آج نہیں بھاگنے دوں گا لوکیش نے یہ کہتے ہوئے اپنا فون باہر نکال کر ہیڈکوارٹر میں فون ملا دیا وہ ہیڈکوارٹر سے اور زیادہ فورس بلانے کے لئے سوچ رہا تھا آج کتنی بھی فورس بلانی پڑ جائے لیکن وہ اسے بچ کر نہیں جانے دینا چاہتا تھا اب اس نے فون کان سے لگائی تھا کہ اس کا وکی ٹوکی بچ پڑا اس میں آگے چل رہی پولیس ٹیم کا میسے سنائی پڑا سر ہمیں سسپیکٹ کی بھیکل دیکھ گئی ہے یہ سنکر لوکیش نے کان پر لگایا ہوا فون نیچے رکھ دیا اور پھر چلات ہوئے کا لوکیشن بھیجو اپنی جلدی سر ہم لوگ جنگل والے راستے کی طرف پڑ رہے ہیں بلکل سیدھا کوئی بھی ٹر نہیں لیا ہے یہاں سے ہمیں آگے جھیل کی طرف ایک کار دیکھ رہی ہے سفید ہونڈا سٹی اس کار میں کوئی ہے کیا ہونڈا سٹی وائٹ ہونڈا سٹی لوکیشن چلاتے ہوئے کا تم لوگ نظر رکھو اس پر بلکل دھیان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی جلدبازی نہیں صرف نظر رکھو ہم لوگ پہنچ رہے ہیں ترنت یہ سر دھڑام اچانک سے ایک زور در دھماکہ ہوا اچانک سے ایک گاڑی ہوا میں تقریب دس فیٹ کی رچائی تک اشلتی ہوئی دکھائی پڑی اور پھر زمین پر آکا دھم ہو گئی بیچوں بھی سڑک پر گاڑی کے گرنے سے چاروں طرف آگ اور دھونے کا غبار اٹھتا ہوا دکھائی دینے لگا ہیلو ہیلو لوکیشن چلاتے ہوئے کا کیا ہوا ہرشد نے بہت پریشان ہوتے ہوئے کہا وکرانت نے ترنت ہی اپنا سر کرکی سے بہار نکال کر دیکھنے کی کوشش کی اسے کافی دوری پر آگ کی بھاری لاؤ اور دھونے کا غبار اٹھتا ہوا دکھائی پڑا دھماکہ بوم بوم بلاسٹ پکہ یہ بوم بلاسٹ ہی ہے جیسے بیسمنٹ کے بھیتر ہوا تھا اسی طرح کا بلاسٹ ہے یہ اس زوردار دھماکے نے ایک بار پھر سے بیسمنٹ کے بھیتر ہوئے دھماکے کی یاد تازہ کر دی تھی ہیلو ہیلو لوکیش ابھی تک چلاتے ہوئے اپنی ٹیم سے کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہیلو ٹیم ٹو ٹیم ٹو میری آواز آ رہی ہے کیا ہیلو کیا ہوا تم لوگ ٹھیک تو ہو ہیلو ہیلو کچھ سیکنڈ کی شانتی کے بعد واکی ٹاکی پر کسی کی کرہاتے ہوئے آواز سنائی پڑی سر سر وہ سسپیکٹ کی کار میں بلاسٹ ہوا ہے آہ بوم بلاسٹ ہوا ہے کار کا ڈرائیور آگے کے نظارے کو دیکھ کر شوکڈ رہ گیا ڈر کے مارے اس کا شریر کامپنے لگا آسمان سے اٹھتے ہوئے دھوئے کو دیکھ کر وہ ڈر سے کامپنے لگا ہوئے کیا کر رہے ہو تم وکراند نے گاڑی کے ڈرائیور کو دھی میں چلنے کے لیے ڈانٹتے ہوئے کہا چلو جلدی وکراند کے شبدوں نے ڈرائیور کو ریالیٹی میں لاکر کھڑا کر دیا اس نے ترنتی گاڑی کے ایکسیلیٹر پر زور دیتے ہوئے گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا تھوڑا آگے جانے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ جو گاڑی پروفیسر کی گاڑی کے ٹھیک پیچھے تھی وہ وہاں پر ایک پیڑ سے بھیڑی ہوئی کھڑی تھی اس گاڑی کے شیشے بھی چٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے حالانکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پولیس والوں کو زیادہ چوڑ تو نہیں لگی تھی اس وقت یہ سب ہی پولیس والے تیجی سے اپنے ہاتھوں میں فائر ایکسٹنگویشر لے کر دوڑ رہے تھے یہ بوم دھماکے میں جلی ہوئی کار کی آگ بجھانے کے لیے دوڑ رہے تھے جسے دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ پولیس کار میں سے کسی کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا یہ لوگ بھاگتے ہوئے جس کار میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بلکل آگ کا گولہ بن چکی تھی گاڑی اتنی بری طرح سے جل رہی تھی کہ اس میں کسی کا بھی بچ کر نکلنا ناممکن لگ رہا تھا او مائی گوڑ کیا ہوا لوکیشن لگ بھگ چلتی ہوئی گاڑی سے اترتے ہوئے کہا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مجرم کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے کبھی اس طرح کی سیچوشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ بہت گھرائے ہوا جلتی ہوئی گاڑی کی طرف دوڑ پڑا وکران سر حرشت نے وکراند کے بلکل قریب جا کر کہا مجھے لگ رہا ہے کہ پروفیسر نے پورا بوم وہاں بیسمنٹ میں ہی نہیں جلایا تھا بلکہ اس نے گاڑی میں بھی بم رکھا ہوا تھا اور پانچویں وکٹیم وہ اس نے پانی میں ڈگو کر نہیں بلکہ بم سے اڑا کر مارنے کا پلان بنایا ہوا تھا ہم لوگ ہی سمجھ نہیں پائے نہیں اچانک سے وکراند وہ کچھ یاد آیا اس نے ترنت ہی لوکیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انسپیکٹر صاحب آپ ایک کام کیجئے جلدی سے یہاں آسپاس کے ایریا میں اپنی ایک ٹیم بھیجئے وہ پروفیسر یہیں کہیں چھپا ہوا ہو سکتا ہے وہ ہاں بھیجتا ہوں بس ترنت بھیجتا ہوں لوکیش نے ترنت ہی آرڈر دیتے ہوئے آسپاس کی جگہوں میں سرچ ابھیان چلانے کے لئے کہہ دیا وکراند اور ہرشت بھاگتے ہوئے جلتی ہوئی کار کے پاس پہنچے وہاں پہلے سے پہنچی ہوئی پولیس آگ بجھانے کا پریاس کر رہی تھی گاڑی جل کر بلکل کوئی لئے کی طرح ہو چکی تھی اسے پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا سر سر ہم نے گاڑی کے بھیتر کسی کو دیکھا تھا گھٹنا کے پرتکش درشی رہے ایک پولیس والے نے وکران سے کہا سر جب گاڑی میں بلاسٹ ہوا ہے تب اس میں ایک آدمی تھا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ پکا گاڑی میں سے بھاگ کر زندہ بچا ہوا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں تم نے کلیرلی دیکھا تھا کہ وہ آدمی کون تھا ہرشت نے ترنت ہی اس پولیس والے سے سوال کیا اس پولیس والے نے ترنت ہی رسپونڈ کیا سر دھماکہ اچانک سے ہوا اور بہت تیجی سے ہوا ہمیں کچھ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا بس اتنا سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی تھا قسمت اچھی تھی کہ پولیس کے پاس فائر ایکسٹنگویشر موجود تھا جس کی مدد سے بہت کم سمیں میں گاڑی میں لگی آگ کو بجھا لیا گیا کار کا ادھیکتر حصہ تو جل کر راکھ ہو چکا تھا اب صرف کار کا ڈھانچہ ہی بچا ہوا تھا اس کے علاوہ گاڑی میں کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا سر جلدی آئیے یہاں یہاں دیکھیں تب ہی پولیس کے کچھ لوگوں نے وکراند کو اشارہ کرتے ہوئے کہا وکراند بھاگتا ہوا اس جلی ہوئی گاڑی کے پاس پہنچا جب وکراند نے گاڑی کے قریب پہنچ کر دیکھا تو یہاں کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اس نے جب تھوڑا دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ وہاں پر گاڑی کے بیتر کسی کی لاش بری طرح سے جلی ہوئی نظر آ رہی تھی اس ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر سا پتا چل رہا تھا کہ گاڑی کے بیتر کسی آدمی کی جلی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے اس جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر وکراند کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اب جا کر وکراند کو آج کے دن ملے کوڈ وڈ کا دھیان آیا آج کے دن وکراند کو ادرش شکتی دورہ پرتوی کوڈ وڈ دیا گیا تھا اور جب بھی وکراند کو یہ کوڈ وڈ ملتا ہے تب اسے اس طرح کی خطرناک سیچوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے اس جلی ہوئی ڈیڈ بوڈی کو دیکھتے ہی ہرشد نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا کہیں یہ رنجیت چودری کی ڈیڈ بوڈی تو نہیں ہے لیکن وہ ہرشد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پھر اس نے کچھ پل سوچتے ہوئے کہا لیکن پھر یہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہوا ہے مچانک سے وکراند کے دماغ میں ایک اور پوسیبلٹی ہونے کا خیال آیا کہیں یہ ڈرائیونگ سیٹ والا آدمی خود پروفیسر خورانہ تو نہیں ہے کہیں پروفیسر خورانہ نے خود بھی تو سوسائیڈ نہیں کر لیا ہو سکتا ہے کہ وکٹم رنجیت چودری کے ساتھ یہ پروفیسر خورانہ نے بھی اپنی جان دے دی ہو نہیں سر مجھے نہیں لگتا یہ حرشن نے کوئی سوچتے ہوئے گا ابھی پانچوہ دن شروع بھی نہیں ہوا ہے اور وکٹم کے ساتھ خود کو مارنا یہ تو پروفیسر خورانہ کا پلان نہیں ہو سکتا ہے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دوسرا آدمی کوئی اور ہی ہے یہ پروفیسر خورانہ نہیں ہے اوہ شٹ حد ہے یار میں یہ کیسے بھول گیا اچانک سے بکراند کو یاد آیا ہے کہ وہ ادرش شکتی دوارہ دیے جانے والے ڈپلی کے ٹاسک کو کرنا بھول گیا دراصل آج اسے ڈپلی کے ٹاسک پورا کرنے کا وقت ہی نہیں ملا آج کا پورا دن اس کے لئے اتنا ویست رہا کہ ایک بار بھی اسے ڈپلی کے ٹاسک کو پورا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا وکراند کو زیادہ پشتہوا اس لئے بھی ہو رہا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ ڈپلی کے ٹاسک کو پورا کرنے کے ساتھ ہی کیس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کلو ضرور مل سکتا تھا ویسے بھی اس کی روحی سے ملاقات بھی ڈپلی کے ٹاسک کو ہی پورا کرنے کے دوران ہوئی تھی آج جب وکراند کو درش شکتی کا کوڈ ورڈ دیا گیا تھا تو اس وقت وہ کافی ویست تھا تب وہ ترنت ہی روحی کو پکڑ کر ہوتل میں لے کر آیا ہوا تھا اس وقت اس نے سوچا تھا کہ ڈپلی کے ٹاسک کو بعد میں وہ چیک کر کے اسے پورا کر لے گا لیکن پھر پورے دن وہ ایسا ویست رہا کہ اسے ٹائم ہی نہیں ملا ویسے اس میں وکراند کی پوری غلطی نہیں ہے اگر پورے دن کو یاد کریں تو پھر ہوتل سے لے کر اب تک اسے ایک بار بھی سانس لینے کا موقع نہیں ملا ہے جب سے یہ میڈی کور فارما کا مرڈر کیس پولیس کے متھے آیا ہے سب سے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہلا ہوا ہے نہ صرف سولن پولیس ڈپارٹمنٹ بلکہ سپیشل ٹیم یہاں تک کے دوسرے ڈسٹرک کی پولیس بھی اس کیس میں علج کر رہ گئی ہے فیسر کھولانا نے اپنے کرائیم سے پورے شہر کی نیند اڑا رکھی ہے اس وقت جس طرح کا انمبھاو سولن کے سینئر انسپیکٹر لوکیش چودری کر رہے تھے کچھ ویسا ہی انمبھاو وکراند کا بھی تھا اس طرح کا خطرنا کیس تو آج تک وکراند نے بھی کبھی سولو نہیں کیا تھا قاتل اتنا شاطر ہے کہ پولیس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دے رہا ہے اب تک چار دن ہو چکے ہیں اس مرڈر کیس کو شروع ہوئے اور اب تک کل چھے لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آخر یہ پروفیسر حاصل کرنا کیا چاہتا ہے پانچ کروڑ روپے اس نے آگ کے حوالے کر دیا بلکل بے خوف ہو کر سب کا مرڈر کیے جا رہا ہے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مرڈر کیس کبھی پولیس سولو ہی نہیں کر پائے گی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کیس میں سپیشل ٹیم کو بھی کوئی سفحلتہ نہیں ملنے والی ہے ابھی اس وقت گاڑی میں پڑی ہوئی لاش کو تو دیکھ کر وکراند کو یہی خیال آ رہا تھا وہ راک ہو چکی گاڑی میں پڑے ڈیڈ بوڈی کے کنکال کو یوں ہی کھڑے ہو کر نہارے جا رہا تھا آدھی رات ہو چکی تھی اور سولن پولیس برانچ کے میٹنگ روم میں پولیس ٹیم کی اس کیس کو لے کر ایک میٹنگ چل رہی تھی یہ بوم سی فور ڈائنیمائٹ سے بنا ہوا تھا اور ٹھیک وہی والا بوم تھا جو کہ وہاں ویلا کے بھیتر بنے بیسمنٹ میں بلاسٹ ہوا تھا ایک پولیس والے نے سب کو بوم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا یہ بوم کار میں پیسنجر سیٹ کے نیچے لگا ہوا تھا لیکن بوم کو ایکٹیویٹ کیسے کیا گیا تھا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے اور فورنسک ٹیم کو گاڑی کے بھیتر دو ہیومن ٹیشو ملے ہیں جس کے ادھار پر انہوں نے پسٹی کی ہے کہ گاڑی کے بھیتر دو لوگ موجود تھے ارے یہ تو پتہ چل چکا ہے بتا دیا فورنسک والوں نے اچانک سے ایک پولیس والے نے بیچ میں ہی آ کر بولتے ہوئے کہا دوسری لاش گاڑی کے ڈگگی میں رکھی ہوئی تھی ہوئے فورنسک ٹیم نے اس ڈیڈ بارڈی کے ڈینے کا سیمپل لے کر میڈیک اور فارما کے کو ڈائریکٹر مسٹر رنجی چودری سے کیا ہے اور یہ ڈینے میچ ہو گیا ہے تو فورنسک ٹیم نے یہ کنفرم کر دیا کہ وہ لاسٹ مسٹر رنجی چودری کی ہی ہے اب بس دوسری ڈیڈ بارڈی کے ڈینے کا ٹیسٹ کروا کر اسے پروفیسر خورانہ کے فیملی میمبر کے ڈینے سے میچ کروانا باقی ہے پھر وہ بھی کنفرم ہو جائے گا ابھی ایک پولیس والا بول ہی رہا تھا کہ اچانک سے دوسری نے بھی آ کر بولنا شروع کر دیا سر وہ فیلڈ میں کام کر رہی ٹیم ٹیم نے بتایا کہ وہ لوگ اس جھیل کے پاس اس آس پاس کے پورے گاؤں میں سرچ ابھی ہن چلا چکے ہیں لیکن پروفیسر کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اب بھی سرچ ابھی ہن بند کر دیں نہیں ابھی نہیں لوکیش نے یہ چلاتے ہوئے کہا ان کو بولو سرچ رینج اور بڑا کر لیں اور پورے علاقے کو چھان ماریں اگر فورس کی کمی ہے تو پھر لوکل پولیس سے کانٹیکٹ کر کے وہاں سے بھی فورس بولا لو لیکن سرچ کرتے رہو اوکے سر بولتا ہوں اتنا کہا کر اپنے فون پہ کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگ گیا سر سر اچانک سے پھر کسی پولیس آفیسر کے چلانے کے آواز سنائی پڑی یہ آواز میٹنگ روم میں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کی نہیں تھی بلکہ باہر سے کسی آدمی کی آ رہی تھی کچھ ہی پل میں یہ آدمی آفیس کے بھیتر داخل کر چکا تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہرش تھا جو کہ یہاں پر وکرانت سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا تھا سر میں نے جب اس بلاسٹ کے بارے میں سنا تو پھر ترنت بھاگتا ہوا میڈیکور فارما کی ڈیٹا کلیکشن ڈیپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا ہرش نے ترنت وکرانت کے پاس جا کر کہا وہاں کیا کرنا گیا تھے وکرانت اس سکتہ سے سوال کیا ارے سر یہ میڈیکور فارما والے اپنی سب ہی ایمپلائز کے ڈی این اے کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو میں وہاں سے پروفیسر قرانا کا ڈی این اے ریکارڈ نکلوا کر لیا ہے اور اسے فورنسک ڈیپارٹمنٹ کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے دے دیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں فورنسک ٹیم کی ریپورٹ آ رہی ہوگی بیپ 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 جیسے ہی ہرش نے اپنی بات ختم کی ترنتی لوکیش کا فون بج اٹھا اس نے دیکھا کہ یہ فون فورنسک ڈیپارٹمنٹ سے آ رہا ہے تو پھر اس نے ترنتی یہ کال پک کر لیا فون اٹھا تھے جیسے ہی اس نے پہلی لائن سنی تو مانو اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی اس نے بالکل آواک رہتے ہوئے یہاں پر موجود پولیس والوں کو انفارم کرتے ہوئے کہا فورنسک ڈیپارٹمنٹ کی ریپورٹ آ چکی ہے دوسری ڈیڈ بوڑی پروفیسر خورانہ کی ہی ہے اس کا ڈی اے نے میچ ہو چکا ہے کیا سب کے سب سن کر سن رہ گئے مطلب پروفیسر خورانہ مر چکا ہے اس نے وکٹم کو مارنے کے ساتھ ہی سوسائٹ بھی کر لیا ہرشت نے منہی منبود بلاتے ہوئے کا اس کا مطلب کہ اب یہ مرڈر کیس یہیں ختم ہو گیا پروفیسر خورانہ نے قانون کی سزا سے بچنے کے لیے سوسائٹ کر لیا آدھی رات کے وقت وکرانت ہرش اور ہرشت کے ساتھ سولن کے ایک وی آئی پی ہوتل کے بھیتر بنے سیومنگ پول میں آرام سے نہ رہا تھا تھوڑے دیر تک سیومنگ کرنے کے بعد یہ لوگ پول سے نکل کر باہر لگے ریسٹ چیئر پر بیٹھ کے ارے اس کا کیا ہوا وہ زندہ بچ تو جائے گی نا میں نے سنایا ہے کہ مس سائیکرٹسٹ کے گردن میں گہرا گہاو لگ گیا ہے ہرشت نے وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں اب ٹھیک ہے وہ اس کے گردن میں کانچ کا ایک ٹکڑا فس گیا تھا لیکن اب ٹھیک ہے وکرانت کے بولنے سے پہلے ہی ہرشت نے سب کچھ ہرشت کو بتانا شروع کر دیا ڈاکٹر بول رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ اس کے گردن کی نص میں کانچ نہیں گھسا ورنہ مشکل ہو جاتی اب تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے کل تک اسے ہم ہسپٹل سے باہر لا سکتے ہیں اوہ چلو اچھا ہوا یہ تو ورنہ سائیکرٹسٹ مر جاتی تو پھر میں بحث کس سے کرتا ہرشت بھی ہرشت پڑا ویسے ہم لوگ یہاں سیومنگ پول میں اس وقت نہانے کیوں آئے ہیں پتہ نہیں سر نے کہا اور بس ہم آگے ہرشت نے جواب دیا اور کرنا ہی کیا تھا کیس ختم ہوا تو تھوڑا آریسٹ کر لو لیکن ابھی صرف پروفیسر خورانہ نے سوسائٹ کیا ہے اور بھلے ہی اوفیشلی یہ کیس ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی بہت کچھ پتہ لگانا باقی ہے ہرشت نے تھوڑا چنتیت ہوتے ہوئے کہا میں پولیس برانچ جاؤں کیا وہاں سے کچھ اپ ڈیٹ لے کر آتا ہوں ہاں وہی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی اس کیس میں کافی کچھ سامنے آنا باقی ہے ہرشت نے بھی تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے کہا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کیس کی اینڈنگ ایسی ہوگی یا سچ میں پروفیسر خورانہ نے وکٹم کے ساتھ یہ سوسائٹ کر لیا ہے لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی کافی کنفیوزنگ سا لگ رہا ہے ہم سچ میں یہ سب کھلیر ہی نہیں ہو رہا ہے ہرشت نے جواب دیا اور پھر یہ دونوں لوگ آپس میں اس کیس کو ڈسکس کرنے لگ گے اب بھلے ہی پروفیسر خورانہ کو میڈیک اور فارما میں کسی کو بلیک میل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ اسے بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنی جان دینا ہی کیوں چوز کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی یہ سب کچھ زیادہ ہی جلدی میں نہیں ہو گیا پروفیسر خورانہ کی سچانک موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی کہانی چھپی ہوئی ہے کیا پتہ کوئی اور بھی اس مرڈر کیس میں انوالو ہو مجھے بھی یہ لگتا ہے لیکن ہرشنہ کو سوچتے ہوئے کہا لیکن موٹیو کیا ہے دیکھو پروفیسر خورانہ یہ سب کر رہا تھا تو اس کا مقصد صاف سمجھا رہا تھا وہ اپنا بدلہ پورا کر رہا تھا اس کے ساتھ میڈیکور فارما نے اور وہاں کے لوگوں نے غلط کیا تھا وہ ان لوگوں کو مار کر اپنا بدلہ پورا کر رہا تھا لیکن اگر کوئی اور بھی اس کیس میں انوالو ہے تو پھر اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے کوئی کیوں پانچ کروڑ روپے کو آگ کے حوالے کر دے گا کیوں کیا وجہ ہو سکتی ہے اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروفیسر خورانہ نے یہ سوسائیڈ اپنے ساتھی کو بچانے کے لئے کیا تھا ہرشت نے انوال لگاتے ہوئے کہا ایک بار جب پروفیسر کی موت ہو جائے گی تو پھر پولیس اس کے ساتھی کو ڈھونڈنے کی کبھی کوششی نہیں کرے گی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس نے سوسائیڈ کر لیا ہو ہم یہ ہو سکتا ہے ہرشت نے بھی ہرشت کی باتوں سے سہمتی جتاتے ہوئے کہا لیکن ابھی تک ان دونوں کے بوس یعنی کی ٹیم لیڈر بکراند کی طرف سے کوئی بھی پرتیقریہ نہیں آئی تھی ایسے بھی ہرشت نے بکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں پروفیسر خورانہ کا کوئی ساتھی ہے بکراند نے اس وقت ریسٹ چیئر پر لیٹ کر اپنے چہرے کوٹ ٹاول سے ڈھکا ہوا تھا اس نے ہرشت کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا بلکہ سٹیچو بن کر ایسے ہی لیٹا رہا سر سر ہرشت نے بکراند سے بولنے کی کوشش کی لگتا ہے سر سو رہے ہیں لیکن اتنی جلدی سو بھی گئے ہرشت نے تھوڑا چکیت ہوتے ہوئے کہا تھگے ہوں گے نا کئی دن سے ٹھیک سے سو ہی نہیں ہے نا ہرشت نے کہا آچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ سر کو اٹھا کر روم میں لے چلتے ہیں وہاں آرام سے سو جائیں گے نا ہی رکو تھوڑ دیر یہی رکو بکراند نے ٹاول سے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے ہی کہا بکراند کی آواز سن کر یہ دونوں چپ چاپ اپنی اپنی چہر پر لیٹ گئے وہ سیکنڈ تک یہاں اور سناٹا پسا رہا اور پھر اچانک سے بکراند بول پڑا چار دن چھے مرڈر جلے ہوئے پانچ کروڑ روپے بدلا بکراند نے اب اپنے تولیے سے شریر پر لگے ہوئے پانی کو پہنچتے ہوئے کہا سالہ پتہ نہیں کیسے غلطی ہوگی اتنی دیر میں مجھے سب کچھ سمجھ میں آیا مطلب کیا مطلب ہے اس کا ہرش نے بہت کنفیوز ہوتے ہوئے سوال کیا اچھا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم غلط دشاں میں کام کر رہے تھے شروع سے ہی غلط ڈائریکشن میں جا رہے تھے یہ خیال آیا کبھی بکراند نے کہا کیا پتہ پروفیسر خرارہ نے قتل کیا ہی نہ ہو کیا لیکن اگر پروفیسر نہیں تو پھر کون کون ہو زختہ قاتل آرشد نے بے حد ات سکتا سے سوال کیا بکراند نے پھر ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اگر ہم نے پہلے ہی آ کر یہاں پول میں نہانا شروع کر دیا ہوتا تو پھر ہمیں یہ سب پہلے ہی سمجھ میں آ گیا ہوتا اچھا تم لوگوں نے شروع سے ایک چیز نوٹس کی پولیس اس پورے کیس میں صرف درشک بن کر رہ گئی ہے روز ایک مرڈر ہوتا ہے پولیس بھاگتے ہوئے کرائم سین پر پہنچتی ہے لیکن اسے وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے پھر اگلے دن ایک اور مرڈر پھر میڈکور کے ڈائریکٹر کو دھم کی پھر پیسے کو جلانا لیکن ایویڈنس کے نام پر پولیس کے پاس کچھ نہیں ہے مطلب کہ قاتل جیسے چاہ رہا ہے ویسے ویسے پولیس کو گھوما رہا ہے کیا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے آپ کا مطلب کہ کوئی چھپا ہوا آدمی ہے ہرش نے آباک رہتے ہوئے سوال کیا کوئی اس سے بھی بڑا بہت شاطر آدمی ہے بکرانت نے مسکراتے ہوئے کہا اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ہیڈکورٹر سے ہم لوگوں کو اس کیس پر کام کرنے کے لئے کیوں بھیجا گیا ہے یہ کوئی معامولی کیس نہیں ہے بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو پھر ہوا کیا ہے اصل میں کیا ہوا ہے ہرش نے بالکل شوکٹ رہتے ہوئے پوچھا یہ سب پلاننگ کی گئی ہے بکرانت نے کہا میرے ایکسپیرنس سے مجھے پتا ہے کہ کوئی پلان بنانا اور پھر اس پر ایکشن لینا ان دونوں میں زمین آسمان کا اندر ہے پروفیسر خورانہ پڑھا لکھا پروفیسر تھا اس طرح کا بیانک مرڈر کرنا اس کے بس سے باہر ہے ایک بار کے لئے وہ یہ سب پلان تو کر سکتا ہے لیکن اسے اصلیت میں لانا اس کے بس کے باہر ہے اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہے جو پروفیسر خورانہ کے بدلے کو پورا کرنے کے لئے مرڈر کر رہا ہے اور بعد میں اس نے پروفیسر خورانہ کو اس لئے مار دیا تاکہ اس کا مو بند رہے مطلب پروفیسر خورانہ کو پھسایا جا رہا تھا ان کا شوشن کیا جا رہا تھا ہرچتے سنکر کافی حیرت میں تھا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیوں وہ آدمی حاصل کیا کرنا چاہتا تھا تم نے خود ہی بتایا تھا نا کہ میڈیکور فارما سٹاک مارکٹ میں بھی لسٹڈ ہے ویکرانت نے اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا فارما کمپنی کے طور پر میڈیکور فارما کی وارث سو بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ قاتل کیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج سے ہمیں اس کیس کو ختم کرنے کے لئے ہائر اپس کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ہم سے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے کہا اگر ہائر اپس بھی کچھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے تو پھر تو سب آؤٹ آف کنٹرول ہی ہے ہرشت نے بہت چنتیت ہوتے ہوئے کہا مجھے تو ٹینشن اس بات کی ہو رہی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں صحیح ہیں تو پھر اس کا مطلب ابھی موت کا دور ختم نہیں ہوا ہے ابھی آگے اور بھی جانے جائیں گی چندہ مت کرو میں نے ہیٹ کوارٹر میں کمانڈنگ آفیسر انوپ سہگل سے بات کر کے انہیں کیس کی ساری ریپورٹ دے دی ہے اور کل میں ڈیویزن چیف کو بھی لیٹر لکھ کر ساری انفرمیشن دے دوں گا چونکہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے تو وہ نشید روپ سے ہماری سیچویشن سمجھیں گی وکرانز نے جواب دیا لیکن ہمیں بھی اپنا بیسٹ دینا ہے اگر ہم لوگ اس کیس کی پوری سچائی سامنے نہیں لائے سکے تو پھر ہمارے ہاتھ سے دیرہ دن کا سر کاٹنے والا کیس بھی نکل جائے گا پھر ہمیں وہ کیس انویسٹیگیٹ کرنے کو نہیں دیا جائے گا ہم سمجھ گیا ہرشت نے اپنا سیر ہلاتے ہوئے کا اس کے ساتھ ہی ہرشت نے بھی اپنا سیر سہمتی میں ہلا دیا لیکن اس کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ کافی کنفیوز نظر آ رہا تھا ہرشت کل تم ہم لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے کوئی سیف اور سوٹیبل پلیس ڈھونڈ لینا وکرانت نے ہرشت کو آرڈر دیا ہم نہ تو اب سولن پولیس ٹیشن میں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ہوتل میں ہمیں کہیں سیکرٹ جگہ پر اپنا اڈا بنانا ہوگا لیکن کیوں کیا پولیس ٹیشن میں بھی کوئی چھپا ہوا ہو سکتا ہے کیا ہرشت نے سوال کیا پتہ نہیں لیکن ہمیں سیف رہنا ہے وکرانت نے کہا پھر اس نے ہرشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ سیف پلیس ملتے ہی تو وہاں پر اپنا پورا سیٹ اپ لگا لو اور انویسٹیگیشن شروع کر دو اوکی سر ہش نے جواب دیا لیکن سر ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ابھی وکرانت نے اپنا سیر کھو جایا اور پھر ہستے بے بول پڑا ابھی تو پہلے تھوڑے دیر سو جاؤ کل سے بہت کام کرنا ہے اگلے دن صبح کا موسم بھی ایسا ہی ہو رکھا تھا کہ اس وقت کی سیچویشن سے میچ کھا رہا تھا سورن میں آج ٹیمپریچر اچانک سے بہت نیچے چلا گیا تھا موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور ادکتہ لوگ وہاں بولن کپڑے پہنے نظر آ رہے تھے دور دراز کے پہاڑوں پر بھی برف کی سفید چادر نظر آ رہی تھی اس وقت سولن پولیس برانچ کے آفیس میں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی پورا پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود تھا کیونکہ اتنا بڑا مرڈر کیس سال ہوا تھا ایسے میں اس وقت یہاں کے سینئر آفیسرز دوارہ ایک میٹنگ بلائے گئی تھی تاکہ اس کیس کی فائنل ریپورٹ تیار کرنے کا کام شروع کیا جا سکے وقتاند بھی اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہوا تھا لکہ شپیشل ٹیم نے بھی کیس پر کام کرتے ہوئے اپنا یوگدان دیا تھا ایسے میں کیس کی ریپورٹ میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا جانا ضروری تھا سولن پولیس کو پروفیسر خورانہ کے ڈی این اے کو لے کر تھوڑا سندے تھا اس لئے پولیس نے پروفیسر کے فیملی میمبرز کو بلا کر ان کے ڈی این اے سے بھی خورانہ کے ڈی این اے کو میچ کروایا آخر میں ریپورٹ صحیح آئی اور یہ پروف ہو گیا کہ کار میں میری ڈیڈ باڈی پروفیسر خورانہ کی ہی تھی پروفیسر خورانہ کی ڈیڈ باڈی ملنے کی پسٹی ہونے کے بعد تو یہ کیس ختم ہو چکا تھا پولیس نے یہ مان لیا تھا کہ میڈیکور فارما کے انفلائز کو مارنے کا کام اور میڈیکور کا ڈائریکٹرز کو دھمکانے کا کام بھی پروفیسر خورانہ نہیں کیا تھا پولیس کی ریپورٹ کے مطابق پروفیسر خورانہ میڈیکور فارما کمپنی کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے وہاں پر رہتے ہوئے اس نے کسی نئی میڈیسن پر ریسرچ کیا تھا لیکن بعد میں کمپنی کے ہی کچھ لوگوں نے مل کر خورانہ کے اوپر جھوٹے عروب لگاتے ہوئے اسے میڈیکور سے باہر کروا دیا پروفیسر خورانہ کے ساتھ دھوکہ کر کے اسے نوکری سے نکال دیا گیا پھر خورانہ نے اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے ان سبھی لوگوں کا مرڈر کرنا شروع کر دیا جنہوں نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی اس نے کمپنی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ایسا کرنے کے لیے اس نے بورڈ آف ڈائیکٹرز کے پانچ کروڑ روپے فیروتی کے طور پر لے کر اسے آگ کے حوالے کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ میڈیکور فارما کمپنی کا نام بھی خراب کرنا چاہتا تھا لوگوں میں میڈیکور فارما کے نام پر ایک ڈر پیدا ہو جائے اسی لئے وہ روزانہ ایک ایک لوگوں کو مارتا جا رہا تھا بعد میں اس نے پولیس کے پکڑے جانے یہ ڈر سے اور خود کو سجا ملنے کے ڈر سے سوسائٹ کر لیا اس نے میڈیکور فارما کے کو ڈائیکٹر مسٹر رنجی چودری کے ساتھ ہی خود کو بھی ایک کار بلاسٹ میں اڑا دیا بولیس نے اس کیس کی پوری ریپورٹ تیار کر لی تھی پورے سولن پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کیس کی کرورتہ کو لے کر دہشت کا ماحول بنا ہوا تھا ہر طرف صرف اسی کیس کی چرچہ چل رہی تھی سولن پولیس کے سینئر آفیسرز اس وقت کیس کی فائنل ریپورٹ تیار کر کے پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے یہ لوگ پریس کانفرنس میں کیا بیان دینے والے تھے اس کی تیاری کر رہے تھے اس وقت جس طرح سے وکرانت کافی نراش اور پریشان ہو کر بیٹھا ہوا تھا اسی طرح سے سولن کے سینئر انسپیکٹر مسٹر لوکیش چودری بھی نراش ہو کر اور اپنا سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے پولیس کی میٹنگ کے دوران بھی انہوں نے ایک شب بھی نہیں بولا تھا جبکہ وہ اس کیس پر کام کرنے والے مین ادھیکاری تھے وہ چپ چاپ میٹنگ میں بیٹھے اس کیس کا کنکلوزن سن رہے تھے وکرانت ان کے یوں پریشان ہونے کا قارن سمجھ رہا تھا دراصل سینئر انسپیکٹر مسٹر لوکیش کے اوپر اس کیس کو ختم کرنے کا بہت زیادہ پریشر تھا انہوں نے شروع سے ہی اس کیس کو سولو کرنے کے لئے اپنا جی جان لگا دیا تھا لیکن پھر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکا تھا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پولیس کیس کے مجرم کو پکڑ نہیں سکی تھی پروفیسر قرانہ نے آخری وکٹم کے ساتھ سو سائٹ کر لیا تھا بڑھے ہی کیس ختم ہو گیا تھا لیکن یہ سولو نہیں ہوا تھا کیونکہ پولیس قاتل کو پکڑ نہیں نہیں سکی تھی انسپیکٹر لوکیش پولیس ٹیم کے ہیڈ تھے ایسے میں سمیں سے پہلے کیس نہ سولو ہونے کی وجہ سے انسپیکٹر لوکیش کو ڈپارٹمنٹ کے پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پنشمنٹ کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ لوکیش کا ٹرانسفر کسی دوسرے برانچ پر کر دیا جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے سسپینٹ کر دیا جائے پلاہ لوکیش کے چہرے پر دیکھ رہی پریشانی کی وجہ یہی تھی وکرانت لوکیش کی اس سمسیہ کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے وکرانت جانتا ہے کہ سینئر آفیسر ہونے کا جتنا فائدہ ہے اتن نقصان بھی ہے اب پروفیسر خورانہ پکڑ میں نہیں آیا تو اس میں اکیلے لوکیش کی غلطی تھوڑی نہ ہے لیکن پھر بھی ساری گاز اسی کے اوپر کرے گی جونئر آفیسر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ڈپائٹمنٹ سارے سوال صرف سینئر آفیسر سے ہی کرتا ہے جیسے وکرانت نے تھان لیا ہے کہ وہ اس کیس کو سالو کر کے دکھائے گا اور اس کے بغیر وہ ہیڈکوارٹر میں بھی ریپورٹ کر چکا ہے اب ایسے میں اگر وکرانت اس کیس کو پوری طرح سالو نہیں کر پاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری وکرانت کو ہی اٹھانی پڑے گی ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں سفلتا نہ ملنے کے بعد اسے دیرے دن کے سر کاٹنے والے کیس پر بھی کام کرنے سے روک دیا جائے خیر اس وقت اس کیس نے پورے شہر میں کھلبلی مچا رکھی دی خاص طور سے میڈیکور فارما فیکٹری کے بھیتر ماحول بہت خراب ہو چکا تھا اس مرڈر میسٹری نے کمپنی کے ایمپلائز میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا تھا جس وجہ سے کمپنی کے پروڈکشن پر بھی کافی اثر پڑا تھا میڈیکور فارما سولن جلے کی ایکانومی پر بھی بہت پرباہ ڈالتی تھی ایسے میں سبی کا مقصد یہی تھا کہ جلد سے جلد اس کیس کو ختم کر کے چیزیں پہلے جیسے سامانے حالت میں لائی جائیں ایسے میں اگر وکراند آگے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو پھر اسے کافی مصیبت جھیلنی پڑے گی لیکن اب چاہے جو ہو وکراند نے اگر ٹھان لیا تو ٹھان لیا اب وہ اس کیس کے سچائی کسی بھی قیمت پر باہر لا کر ہی رہے گا کل رات کو پول کے گرم پانی میں نہانے کے بعد وکراند اب کمرے میں پہنچا تو پھر اسے ادرش شکتی کا میسیج ملا پچھلے دن کے پرتوی کورڈ ورنڈ کے ٹاسک کو پورا کرنے میں وکراند کا سکسس ریٹ 119 پرسنٹ تھا اس ٹاسک کو پورا کرنے کے بعد وکراند کو ادرش شکتی کی طرف سے ایک خاص ٹھول دیا گیا تھا جس کے تین لیول تھے اسے ایک فائر پروف سوٹ ملا ہوا تھا جسے پہن کر وہ کسی بھی طرح کے آگ میں جا سکتا تھا یہ فائر پروف سوٹ فائر پروف سوٹ اسے آگ سے دس منٹ تک بچا کے رکھ سکتا تھا اس کے بعد نئے دن کی شروعات ہونے کے ساتھ ہی وکراند کو پہاڑ اور آگ کورڈ ورنڈ بھی مل چکا تھا پہاڑ کورڈ ورنڈ کا مطلب وکراند کے کام سے تھا جبکہ آگ کورڈ ورنڈ کا مطلب وکراند کے دوست سے تھا ویسے آج وکراند پہاڑ کورڈ ورنڈ پا کر بہت خوش ہوا اس امید تھی کہ اس کورڈ ورنڈ کے ملنے کے بعد آج اسے کیس پر کام کرنے میں کافی سفلتہ ملنے والی ہے اس وجہ سے وکراند کافی اتصاہیت بھی ہو رہا تھا آج وہ اپنے ڈپلی کے ٹاسک کو کرنا بھی نہیں بھولا تھا جیسے اسے ادرش شکتی کا میسیج ملا تھا ترنت ہی اس نے ادرش شکتی کے سسٹم میں ٹیپ کر کے ڈپلی کے ٹاسک کے ٹائم اور لوکیشن کا پتہ لگا لیا تھا اب جب یہ اس کا ادرش شکتی کا سسٹم اپگریڈ ہو چکا ہے تب سے اسے اب ڈپلی کے ٹاسک کا انفرمیشن نکالنے کے لیے کوئی کیلکولیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب اس سسٹم میں ایک کلک ماتر سے ہی اسے ڈپلی کے ٹاسک کا لوکیشن اور ٹائم پتہ چل جاتا ہے آج ڈپلی کے ٹاسک دوپیر میں دو بجے ہونے والا تھا سولن پولیس برانچ میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد بھی ڈپلی کے ٹاسک ہونے میں کافی ٹائم بچا ہوا تھا اس لئے بکراند پولیس برانچ سے سیدھے اپنے آفیس کے نئے اڈے پر پہنچ گیا بکراند کے کہنے کے بعد ہی ہرشد نے سولن شہر کے بھی تری ایک دو منزلہ مکان رینٹ پر لے لیا تھا اس نے اب تک اس آفیس میں کام کرنے کے لئے پورا سیٹ اپ بھی لگا دیا تھا ادھر اب تک انوشکہ بھی ہسپٹل سے پوری طرح ٹھیک ہو کر باہر آگئی تھی بم بلاسٹ کے سمیہ غائل ہونے کے بعد اس کا آدھا علاستو بکراند نے اپنے ادریش شکتی کے سسٹم سے کر دیا تھا اس کے بعد اب ہسپٹل سے تھوڑا بہت علاج ہونے کے بعد انوشکہ اب بلکہ ٹھیک ہو چکی تھی اس نئے آفیس میں بکراند کے کہنے پر چار وائٹ بورڈ لگائے گئے تھے جس پر مارکر سے کیس سے ریلیٹڈر ساری انفرمیشن نوٹ کی جا رہی تھی جانے کیوں بکراند کو اسی مارکر والے وائٹ بورڈ پر ہی کام کرنا ٹھیک لگتا ہے ڈیجیٹل وائٹ بورڈ پر کام کرنا اسے بہت عجیب لگتا تھا یہاں پر رکھے گئے تین وائٹ بورڈ پر تو میڈکور فارما کے اس مرڈر کیس سے ریلیٹڈر ساری انفرمیشن دی گئی تھی لیکن ایک بورڈ پر صرف روحی کی انفرمیشن دی ہوئی تھی مرڈر کیس سے جڑی ساری انفرمیشن تو انوشکہ نے بورڈ پر نوٹ کیا تھا لیکن روحی کی ایک ایک ڈیٹیل ویکراند نے خود ہی بورڈ پر لکھا ہوا تھا نا جانے کیوں ان کا من یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ روحی کا کنیکشن میڈکور کے اس مرڈر کیس سے نہیں ہے ابھی تک پولیس کو اس لڑکی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی کچھ خبر نہیں یہ لڑکی واقعی میں بہت شاتر تھی جس طرح سے اس نے پولیس کو چکمہ دیا تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس لڑکی کو لے کر ویکراند کے من میں ترہ ترہ کے سوال اٹھ رہے تھے آخر اس لڑکی نے پروفیسر خورانہ کے بنگلے میں بنے سیف باکس سے کیا چورایا تھا کیا پتہ اس نے کوئی ایسی چیز چورائی ہو جس کا کنیکشن اس مرڈر کیس سے ہو اس سے بھی زیادہ ایک بات ویکراند کو یہ پریشان کر رہی تھی کہ آخر اس لڑکی نے منٹل ہسپیٹل میں جا کر دوا کی چوری کیوں کی وہ دوا چوری کر کے کس کے لئے لے جا رہی تھی یہ تو پکا ہے کہ وہ دوا بیچنے کے لئے نہیں لے جا رہی تھی بھلے ہی وہ دوا بہت قیمتی تھی لیکن روحی جیسی شاتر چور کے لئے اس کے قیمت کچھ بھی نہیں تھی ویکراند دوا کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں کچھ آیا اس نے ترنتی ہرش کو بلاتے ہوئے کہا ہرش ایک کام کرو ترنت منٹل ہسپیٹل فون کرو اور ان سے پوچھو کہ وہاں سے کون کون سی دوا غائب ہوئی ہے کیا پتہ وہاں سے کچھ کلو ملے اوکے سر ہرش نے کہا اور ترنتی سولن کے منٹل ہسپیٹل میں فون کر کے کنفرم کر لیا منٹل ہسپیٹل میں انہیں بہت شاکنگ نیوز سننے کو ملی دراصل منٹل ہسپیٹل سے پتہ چلا کہ وہاں سے کوئی دوا غائبی نہیں ہوئی ہے یہ خبر سن کر تو ویکراند کے پیروتل زمین ہی کس گئی پھر اسے اچانک سے کچھ یاد آیا ہرش وہ اس لڑکی نے بھول کر دوا ہوتل کے روم میں ہی چھوڑ دیا تھا ویکراند نے ہرش کی طرف آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا سر اس کا مطلب آپ اس لڑکی کے ساتھ ہوتل کے روم میں رکے ہوئے تھے انوشکہ نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب کہ آپ کے اور اس کے بیچ اے بکواس بند کرو جب دیکھو فالتو بات ہرش نے انوشکہ کو چھپ کر آتے ہوئے کہا سر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لڑکی نے اتنا رسک لے کر دوا کی چوری کی ہے اور وہ اسے ہوتل کے کمرے میں بھول کر آئی ہے تو پھر وہ پکا اپنی دوا واپس لینے ہوتل کے روم میں جائے گی ہم لوگ اسے وہاں جا کر اریسٹ کر سکتے ہیں کمال ہے یہ لڑکی کمال کی ہے ہوتل کے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے کے بعد انوشکہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا اور یہ لوگ جس چیز کی تلاش میں یہاں پہنچے ہوئے تھے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا انوشکہ نے پریشان ہوتے ہوئے وکران سے سوال کیا سر یہ لڑکی آپ کو ملی کیسے آج تک میں نے ایسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی یہ کتنی شاتر ہے پہلے تو آپ اس سے ملنے کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں پائیں پھر یہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو چکمان دے کر یہاں سے فرار ہوگی اور ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وکران اس وقت انوشکہ کی باتوں پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دے رہا تھا وہ اس پورے کمرے کو کھنگال چکا تھا سارے سامان ادھر سے ادھر بکھیر چکا تھا لیکن کہیں سے کوئی بھی سنکیت نہیں مل رہا تھا وکران اس وقت پرانی گھٹنا یاد کر کے میڈیسن کس جگہ پر ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ہرشت پہنچا اس نے وکران کی طرف دیکھتے ہوئے کہ سر جب یہ لڑکی چور بزار سے نکل کر بھاگی تھی تب بھاگنے کے ماتر چوبیس منٹ بعد ہی یہ یہاں ہوتل روم میں واپس آئی تھی اور محض دو منٹ بعد ہی اپنا بیک پیک لے کر ہوتل سے نکلتے ہوئے دیکھی گئی ہے سی سی جی وی فٹیز میں وہ بھاگتے ہوئے صاف نظر آ رہی ہے دیکھا 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 سر سپیشل ٹیم کے میمبرز کو بھی چکمہ دے کر یہ لڑکی نکل گئی ہم لوگ اتنی ساری فورس لے کر بھی اس کا کچھ نہیں کر سکے چھپ کرو سپیشل فورس والے کوئی بھاگوان ہوتے ہیں کیا ہم بھی تو انسان ہی ہیں ہرش نے انوشکہ کو چھپ کر آتے ہوئے کہا پھر اس نے ہرش کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا رکو میں پتہ لگاتا ہوں یہ لڑکی کہا گئی ہے کیا پتہ ابھی شہر میں ہی ہو اتنا کہہ کر ہرش ترنت ہوتلون سے نکل کر باہر چلا گیا وکراند اس وقت کسی اور خیال میں ہی کھویا ہوا تھا وہ ان لوگوں سے کسی بھی وشے پر بات نہیں کر رہا تھا اس وقت وکراند کا دھیان صرف روحی اور اس کے دولہ چڑائی گئی دوائی پر لگا ہوا تھا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اس دوائے میں ایسا کیا تھا کہ روحی نے اپنی جان اتنی خطرے میں ڈال کر اسے چورانے کی کوشش کی وہ دوائے کہاں سے آئی تھی اور منٹل ہاؤسپٹل میں کیسے پہنچی وکراند کو یہ بات اچھے سے یاد ہے کہ جب منٹل ہاؤسپٹل میں اس کی روحی کے ساتھ فائٹ ہو رہی تھی تب روحی کا بیک پھٹ گیا تھا اور اس میں رکھی میڈیسن نیچے بھی کھر پڑی تھی لیکن اس وقت روحی نے میڈیسن کی طرف دھیان بھی نہیں دیا تھا وہ ترنت وہاں سے بھاگ گئی تھی پھر خود وکراند نے وہاں گری ہوئی میڈیسن کو اٹھا کر بیک میں رکھا تھا اور اسے واپس ہاؤٹل کے کمرے میں لے کر آیا تھا اب اگر وہ میڈیسن اتنی ہی امپورٹنٹ تھی تو پھر روحی اسے چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی اسے کسی بھی حالت میں وہ میڈیسن چھوڑ کر بھاگنا ہی نہیں تھا اسی وجہ سے جب وکراند ہاؤٹل میں اس دوائے کو لے کر آیا تو اس نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اسے لگا کہ یہ کوئی سادھان سی دوائے ہے جسے روحی چھوڑ کر مارکٹ میں بیچنے والی تھی اگر اس وقت اسے اتنی بھی شک ہوا ہوتا کہ یہ دوائے کوئی معاملی دوائے نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی روحی کو بچ کر بھاگنے نہیں دیتا آخر اس دوائے میں ایسا کیا خاص تھا جس کے لئے روحی اپنی جان خطرے میں ڈال کر واپس ہاؤٹل روم میں آئی تھی وکرانت کو ایک بار کے لئے شک ہوا کہ کہیں وہ دوائے پروفیسر خورانہ کے گھر میں بنے سیہ باکس میں سے تو نہیں چھوڑائی گئی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دوائے کو پروفیسر خورانہ نہیں ریسرچ کر کے بنایا ہو لیکن اگر ایسا ہے اور روحی نے وہ دوائے پروفیسر خورانہ کے بنگلے سے چھوڑائی تھی تو پھر وہ مینٹل ہاؤسپیٹل کیا کرنے گئی تھی پروفیسر خورانہ کا سیہ باکس روحی کی دوا مینٹل ہسپیٹل میڈیکل فارما کے امپلائز کا سیریل مرڈر کیس کہیں یہ سب آپس میں کنیکٹر تو نہیں ہے ان سب کا آپس میں کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ضرور ہے سب سے زیادہ مسٹری تو اس لڑکی روحی کو لے کر تھی سب سے پہلے تو یہ لڑکی دیکھنے میں بے بے کی طرح لگنی تھی پھر یہ کوئی معمولی سی چور معلوم پڑی اب جا کر پتا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی کتنی شاتر اور چلاک ہے وکراند کو اس وقت بہت پشتاوہ ہو رہا تھا اگر اس لڑکی کے بارے میں پہلے سے کچھ پتا رہا ہوتا تو پھر اسے کسی بھی قیمت پر بھاگنے نہ دیتا اس وقت جب یہ سیور لائن سے ہو کر بھاگ رہی تھی تب ہی اگر پوری فورس لگا دیا ہوتا تو بھی اسے پکڑ لیا ہوتا لیکن اب پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے نا جانے کہاں ہوگی یہ اب تک کیا پتا شہر چھوڑ کر بھاگ گئی ہو کہاں ملے گی اب وہ اس کیس کو انجام تک پہنچانے میں وہ کافی مدد کر سکتی ہے اس لئے اس کا ملنا بہت ضروری ہے وکراند کے دماغ میں پھر ایک پلان آیا اس نے ایک بار سے اس لڑکی کے گینگسٹر ساتھی یعنی کہ رونی اور باقی کے چوروں کو پوچھتاش کرنے کا پلان بنائے لوگوں سے بات کرنے کے بعد ضرور روحی کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا چل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے وکراند کو اپنے ڈپلیکیٹ ٹاسک کو پورا کرنا تھا اب دوپیر کے دو بجنے والے تھے اور بہت جلد ڈپلیکیٹ ٹاسک شروع ہونے والا تھا آج وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ڈپلیکیٹ ٹاسک کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وکراند اپنے ساتھی انوشکار اور ہرشت کو ساتھ لے کر ڈپلیکیٹ ٹاسک کے لوکیشن پر پہنچ گیا ہے یہ لوکیشن اس ہوتل سے تھوڑی ہی دوری پر ستھت پیٹ مارکیٹ میں تھا یہ پیٹ مارکیٹ شہر کے بارڈر پر ستھت تھا اور مارکیٹ میں پالتو جانوروں کو خریدنے کے لئے کافی ساری دکان تھی پیٹ مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد وکراند اپنے ڈپلیکیٹ ٹاسک کے ایکزیکٹ لوکیشن کو ڈھونے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بار اس ٹاسک کے ایکزیکٹ لوکیشن پتا چل جائے تب ہی گاڑی سے باہر نکلوں گا گاڑی خود وکراند ہی ڈرائیو کر رہا تھا وہ کافی دیرے دیرے گاڑی چلا رہا تھا ابھی وکراند چورہائے سے دیرے دیرے گزری رہا تھا کہ اسے اپنے دائنے طرف یہ روڈ سے ایک وین کافی سپیڈ میں بڑھتی ہوئی دکھائی پڑی وکراند نے گاڑی کا انڈیکیٹر دے کر اور ہورن بجا کر اس کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کا پریاس کیا لیکن پھر بھی وہ وین پھل سپیڈ میں اس کی طرف پڑی چلی آ رہی تھی وکراند نے ترنت اپنی گاڑی میں بریک لگا دیا لیکن اس کے باوجود وہ وین پھل سپیڈ میں وکراند کی گاڑی کے بونٹ میں ہلکا سا ٹکر مارتے ہوئے تیجی سے سیدھے ہی نکل گئی تھک تھک اس کی ماں کی سالان دھائے کیا وکراند غصے میں اوڑ پڑا وہ ایسے روڑ کے عوارہ لوگوں کو سبق سکھائی بینا بھلا کیسے جانے دے سکتا ہے وکراند نے ترنت گاڑی میں گیر چین کر کے اسے بائین دشاہ میں موڑ دیا اور پھر پھل سپیڈ میں اس وین کے پیچھے سہرن بجاتا چل پڑا ویسے وکراند کے لئے اس وقت ڈبلی کے ٹاسک پر پورا کرنا بہت امپورٹن تھا لیکن پھر بھی وہ ابھی کے لئے ڈبلی کے ٹاسک کو ایک سائیڈ میں کر کے اس گاڑی والے کو سبق سکھانے کے لئے نکل پڑا وکراند کو لگا کہ شاید پولیس کا سائرن سننے کے بعد وہ ڈرائیور گاڑی کو روک دے گا لیکن یہ شاید اس کی غلط فہمی تھی لیکن پولیس کا سائرن سننے کے بعد گاڑی اور فل سپیڈ میں بھاگتی ہوئی نظر آنے لگی اس کی ماں کس سالم اسے پھنگا لے گا وکراند ویسے تو بہت اچھا ڈرائیور نہیں تھا لیکن آج اس کی غلطی نہیں تھی اور اس طرح سے اس کی گاڑی ٹھوکنے کے بعد یہ وین والا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو بھلا وکراند اسے کیسے جانے دے سکتا تھا اس نے گاڑی کے ایکسیلیٹر پر اور زور دیتے ہوئے اپنی پولیس کار کو وین کے بالکل پیرلر میں لا دیا لیکن اس وین میں کالا شیشہ لگا ہوا تھا جس وجہ سے اندر کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا پھر بھی وکراند اسے باہر سے چلاتے ہوئے اشارے سے گاڑی روکنے کے لئے کہہ رہا تھا لیکن وین کی ڈرائیور نے گاڑی روکنے کے بجائے اپنی وین کو اچانک سے دائیں طرف دباتے ہوئے وکراند کی گاڑی کو سائیڈ مارنے کی کوشش کرنے لگا وہ تا چھوہ کہ وکراند نے ترنتی گاڑی میں بریک لگا دیا جس سے اس کی گاڑی میں ٹکا لگنے سے بچ گئی اس کی ماں کے آنکھ یہ سارا آج میرے ہاتھوں مرے گا وکراند نے پھر سے گاڑی کا گیر چینج کیا اور ایکسی لیٹر پر زور دیتے ہوئے وین کے پیچھے بھاگنے لگا آگے جا کر پھر سے ایک چورہ دکھائی پڑا جس کی لائٹ ابھی گرین دکھ رہی تھی لیکن کچھ ہی سیکنڈ میں یہ لائٹ ریڈ ہو چکی تھی لیکن وین کی سپیڈ دیکھتے ہوئے ایسا قطعی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ریڈ لائٹ پر رکھنے والی ہے سلا پاگل ہے کیا تبی روڈ کے دوسری طرف کی ٹرافک لائٹ گرین ہو چکی تھی اور وہاں سے گاڑیاں نکلنے شروع ہو چکی تھی ابھی یہ وین ٹرافک سنگنل پارک کر کے نکلی رہی تھی کہ اچانک سے ایک ٹرک نے اس وین کے سائیڈ میں ٹکر مارتے ہوئے وین کو دور دھکیل دیا ٹکک لگنے کے بعد یہ گاڑی سڑک پر کئی چکر پلٹتے ہوئے دور جا کر گر پڑی بکرانت ترنت سوچنے لگ گیا کہ وہ اپنے ادرشے ایکسیلیڈیٹر کا استعمال کیسے کرنے والا تھا اس نے پہلے سے ہی من میں یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ادرشے شکتی دوارہ دیے گئے اس ایکسیلیڈیٹر کا استعمال یا تو کسی مجرم کا پیچھا کرنے کے لئے کرے گا یا پھر کبھی کار کی ریسنگ کرتے وقت اس کا استعمال کرے گا لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس ادرشے ایکسیلیڈیٹر کا استعمال اسے کبھی کسی وین کا پیچھا کرنے کے لئے کرنا پڑے گا وین تو سڑک پر کئی چکر پلٹتے ہوئے دور جا گری تھی اور اس وین میں چکر مارنے والا ٹرک بھی آنینترت ہو کر روڑ کنارے بنے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر رک گیا ٹرک ڈائیور ترنت ہی گاڑی میں سے اتر کر ایکسیلیٹ ہوئی وین کی طرف بھاگا اسے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں وین میں کسی کی موت نہ ہو گئی ہو کیونکہ گاڑیوں کے ٹکر میں غلطی کسی کی بھی ہو لیکن ہمیشہ بڑی گاڑی والے کو ہی دوکشی مانا جاتا ہے اور آج کسی بھی صورت میں غلطی ٹرک والے کی ہی نکالی جائے گی پھر بھی ٹرک ڈائیور نے سہولیت دکھاتے ہوئے وین میں جا کر دیکھنا ضروری سمجھا ابھی وہ وین کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھول نہیں جا رہا تھا کہ اچانک سے وہاں پر ایک کار آ کر رک گئی کار میں سے ایک آدمی فرتی کے ساتھ باہر نکلا اور اس نے ٹرک ڈرائیور سے پہلے ہی وین کا دروازہ کھول کر اس کے ڈرائیور کا کالر پکڑ کر باہر کھینچ لیا وین ڈرائیور کو باہر لا کر اس نے بنا کسی سوال جواب کے اس کے موہ پر تقریباً پانچ چھے پنچ جڑ ڈالے بے شک یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ویکران سکسینہ ہی تھا سالے میری گاڑی ٹھوکے گا روک رہا ہوں تو رکتا بھی نہیں ہے ویکران نے وین کے ڈرائیور کو پکڑ کر اس کا صرف وین کے دروازہ سے بھیڑا دیا اب تک وین میں آگے کے پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا دوسرا شخص دھیرے سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں لگ گیا لیکن ویکرانت کی نظر اس پر بھی پڑ گئی بھاگ کہہ رہا ہے رک رک سالے تو بھی رک ویکرانت نے اس دوسرے آدمی کو بھی پکڑ کر گاڑی سے بھیڑا دیا اس کو بھی تین چار تھپڑ جڑنے کے بعد ویکرانت نے اپنی ہتھکڑی نکال کر ان دونوں کو ایک ساتھ بان دیا وہاں کھڑا ٹرک ڈرائیور یہ سب بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا ابھی تک اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ویکرانت کو روکنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے ویکرانت کو ہتھکڑی پہناتے دیکھا تو پھر اس کی کچھ بھی بولنے کی حمد نہیں ہوئی یہاں پر کافی بھیڑ لگ چکی تھی لیکن بھیڑ میں سے کوئی بھی ویکرانت کے سامنے آ کر بولنے کی حمد نہیں دیکھا پا رہا تھا دیکھ کیا رہا ہے چل دی پولس کو بلا ویکرانت نے ٹرک ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی تک ٹرک ڈرائیور کو اپنی غلطی سمجھ آ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ پولس کو تو اسے اریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ٹک کر تو میں نے ماری ہے لیکن یہ آدمی اس وین ڈرائیور کو کیوں پیٹ رہا ہے اسے کیوں اریسٹ کرنا چاہتا ہے یہ ابھی ویکرانت ان دونوں کو پیٹی رہا تھا کہ اچانک سے وین کے دروازے پر نوک ہونے کی آواز سنائی پڑی ویکرانت رکھ کر پیچھے دیکھنے لگا ابھی اور بھی ہے ویکرانت نے ترند پیچھے مڑ کر وین کا دروازہ کھول دیا اس وقت وہ سامنے سے ہونے والے اٹیک کے لیے تیار تھا لیکن جیسے اس نے وین کا دور اوپن کیا ترند ہی گاڑی کی پسڑی سیٹ سے ایک شخص نکل کر بھاگتا ہوا دکھائی پڑا عجیب بات یہ تھی کہ اس شخص کے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اور اس کا پورا شریر رسی سے بندہ ہوا تھا پہلے تو ایک نظر دیکھنے پر لگا کہ یہ شخص بھی انی وین ڈرائیور کے ساتھ کا ہے لیکن کچھ ہی پل میں دیکھنے پر احساس ہوا کہ پہلی بات تو یہ شخص نہیں بلکہ کوئی لیڈیز ہے جو بینہ کپڑوں کے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اس لڑکی نے وین سے باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ پلیز اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جس وجہ سے اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا بالوں کے لٹ نیچے اس کی چھاتی تک آ رہے تھے جس وجہ سے اس کی چھاتی بھی ڈھکی ہوئی نظر آ رہی تھی باقی لڑکی کے ہاتھ اور پیر رسی سے کس کر بندے ہوئے تھے یہ نظارہ دیکھ روڑ پر کافی بھیڑ کترت ہو گئی کچھ لوگوں نے تو اپنا فون نکال کر اس کے فوٹو گھینچنا اور ریکارڈنگ کرنا بھی شروع کر دیا سڑک پر اس لڑکی کی استحتی پر ہسنے والوں کا مجمع لگ چکا تھا ابھی وکرانت اس لڑکی کو روک کر اسے باتچت کر رہے جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے وین میں سے ایک آدمی بینہ کپڑوں کے نکل کر بھاگنے لگا اس کے بھی ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے جس وجہ سے اسے چلنے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی وہ بھی لڑکی کی ہی طرح مدد پانے کے لئے چلا رہا تھا یہ لوگ ہمیں مار دیں گے پلیز ہیلپ ہیلپ کرو ہماری اس آدمی کے آنکھ پر بھی پٹی بند ہی ہوئی تھی جس وجہ سے یہ بڑی مشکل سے بین سے باہر نکل کر چل پا رہا تھا اب تو سڑک پر بلکل جام کی استحتی بن چکی تھی چاروں طرف سے لوگ بھیڑ لگا کر ان دونوں کی فوٹو اور ویڈیو بنانے میں لگ گئے وکرانت کافی اسمنجس کی استحتی میں تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آج وہ ڈپلی کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لئے نکلا تھا ڈپلی کے ٹاسک کی جگہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ نہیں آرہا ہے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر وکرانت کو لگا کہ پکا ان دونوں کا آپس میں افیر رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنے باس کی بیوی سے عشق کر بیٹھا ہو اور پھر اس کے باس کو سب کچھ پتا چل گیا ہوگا پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر ان دونوں کا یہ حشر کیا ہے لیکن اس طرح کی حرکت کوئی معمول آدمی تو نہیں کر سکتا کیا پتا اس آدمی کے باس نے اپنی بیوی کے ساتھ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو پھر اب وہ ان دونوں کو مارنے کے لئے لے جا رہا ہو کچھ بھی ہو لیکن جو بھی آدمی یہ سب کروا رہا ہے وہ کوئی معمول آدمی نہیں ہے ضرور کوئی بے حد خطرناک آدمی ہوگا وکرانت ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ اچانک پھر سے وہ لڑکی چلاتے ہوئے کہنے لگے بچاؤ بچاؤ پلیز ہیلپ اس عورت کے شیخ نے کے آواز سن کر وکرانت اسے بڑے دھیان سے دیکھنے لگ گیا بھلے ہی یہ سیچویشن دیکھنے میں کافی عجیب سی لگ رہی ہو لیکن چونکہ وکرانت پہلے کی زندگی میں گینگسٹر رہ چکا تھا ایسے میں اسے اس بات کا آئیڈیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ان دونوں کی سیچویشن دیکھ کر یہ صاف ہو رہا تھا کہ یہ کوئی کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے ان لوگوں کو کچھ غلط کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اسی وجہ سے انہیں اس طرح سے لے جائے جا رہا ہے ویسے بھی اس عورت کا شریر دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے اور امیر گھرانے کی عورت ہے اس کے سکن اور باڈی بلکل سمووث اور فٹ نظر آ رہی تھی جس کے ہدار پر وکرانت نے یہ انمال لگایا تھا پکہ اس عورت کا اس آدمی کے ساتھ کوئی چکر رہا ہوگا اور یہ وین کا ڈرائیور اتنی سپیڈ میں گاڑی لے کر اس لئے بھاگ رہا تھا کیونکہ اسے اپنے باس کے کمانڈ کو فالو کرنا تھا پکہ اس کا باس کوئی بہت پاورفل آدمی ہوگا حالانکہ وکرانت کے موپر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اسے اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑھنے والا تھا وہ چپ چاپ آگے بڑھ کر اس کے بعد وکرانت نے تلنتی اس عورت کی رسی کو کھولنا شروع کر دیا اس نے اس عورت کی اچھا جاننے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے وکرانت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رسی کو کھولنا شروع کر دیا وکرانت کچھ معاملوں میں کافی چیپ تھا اس نے کچھ سیکنڈ تک رسی کھولنے کی کوشش کی اور بینہ بہانہ بنا کر اس عورت سے کہنے لگا میڈم یہ رسی یہاں آپ کی چھاتی پر بندی ہوئی ہے آپ چپ چاپ کھڑی رہیے میں رسی کھول رہا ہوں اتنا کہا کر وکرانت نے جان بوجھ کر اس عورت کی چھاتی اور ہاتھ لگاتے ہوئے رسی کھولنے لگا وہ کافی دیر تک رسی کھولنے کا ناٹک کرتا رہا جبکہ اس رسی کو عورت کے گردن کے پاس سے بڑی آسانی سے کھولا جا سکتا تھا وہ دوسرا آدمی بھی در سے کرا رہا تھا وہ بول تو نہیں پا رہا تھا لیکن اس کے شریر کی قطیبتی دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے مانو وہ پہلے خود کو کھولنے کے لئے کہہ رہا ہو اس کو یوں پریشان ہوتے دیکھ وہاں کھڑے ٹرک ڈرائیور کو اس پر دیا آگی وہ اس کی رسی کھولنے کے لئے آگے بڑھ گیا رکے میں اس کی رسی کھول دیتا ہوں ٹرک ڈرائیور نے دوسرے آدمی کی رسی کھولنے کے لئے آگے بڑھتے ہوئے کہا نہیں رک جاؤ ایسے کیسے کھول دوگے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے اگر کوئی اپرادی ہوا تو اگر بھاگ گیا یہاں سے تو کون ذمہ دارے لے گا ابھی پولیس کو آنے دو وکرانت نے ٹرک ڈرائیور کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا جلدی جاؤ اور کپڑے لے کر آؤ ٹرک ڈرائیور ٹھٹا کر اپنی جگہ پر ہی رک گیا اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس عورت کا ہاتھ پیر کھولنے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس آدمی کی رسی کھولنے میں آخر کیا پرابلم ہے وکرانت ابھی بھی اس عورت کی رسی کھولنے میں لگا ہوا تھا کچھ دیر تک اور اپنا من بہلانے کے بعد آخر میں وکرانت نے اس عورت کو اپنے اور رسی کے بندن سے مقت کر دیا پھر جب وہ پیچھے مڑا تو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا اب تک وہ دونوں وین ڈرائیور یہاں سے غائب ہو چکے تھے وکرانت شوکڈ رہ گیا ان سالوں کو اتنا پیٹا تھا اور ہتکڑی بھی لگائی تھی پھر بھی یہاں سے غائب ہو گئے اتنی جلدی اب اگر یہ دونوں یہاں سے بھاگ گئے تو پھر وکرانت کی گاڑی میں جو نقصان ہوا ہے اس کے بھرپائی کون کرے گا اس لئے وکرانت نے اس عورت کو وہیں چھوڑ دیا اور ترنت ہی وین ڈرائیور کے پیچھے بھاگنے لگا اسی وقت اسے اچانک سے سڑک سے دوسری طرف سے ایک اور سفید رنگ کی وین فل سپیڈ میں آتو ہی نظر آئی یہ وین آ کر ٹھیک وکرانت کی گاڑی کے بگل میں کھڑی ہوگی اور ترنت ہی اس میں سے کل چھے آدمی ہاتھوں میں بندوق اور اسلحہ لیے ہوئے اتر کر وکرانت کے سامنے کھڑے ہوگے جب پرانے والے وین ڈرائیور نے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہنچا ہوا دیکھ لیا تب وہ بھی ناجہ نے کہاں سے نکل کر سامنے آ گیا اس نے پھر وکرانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جلدی کرو اسی سالے نے مجھے مارا ہے پکڑو سالے کو ہاتھ توڑ دو واہ یہ سب تو بڑے جوش میں ہیں اتنے سارے لوگوں کی ایک ساتھ ہاتھوں میں بندوق اور ہتھیار لے کر کھڑے دیکھ کر وکرانت سرپرائزڈ رہ گیا آخر سولن کے بھی گینگستر اتنے ہمتی ہو گئے ہیں کہ پولیس والے سے بھی بھڑنے میں نہیں ڈر رہے ہیں انسانوں کو پتا ہے کہ میں پولیس والا ہوں پھر بھی مجھے مارنے کے لیے چلے آئے انہیں ڈر بھی نہیں لگ رہا ہے لیکن ٹھیک ہے اے بہت دن بعد آج ہاتھ پر چلانے کا موقع مل ہے وکرانت جب سے سپیشل ٹیم کا ٹیم لیڈر بنا ہے تب سے اس نے کسی کے ساتھ فائٹ نہیں کیے جب تک وہ ممبئی میں تھا تب تو اکثر کسی نہ کسی سے بھیڑتا رہتا تھا لیکن جب سے وہ سپیشل کیس سالو کرنے کے لیے ممبئی سے اترا کھنڈ آیا ہوا ہے تب سے اس کا سامنا کسی گینگستر سے نہیں ہوا تھا آج بہت دن بعد اسے کسی کے ساتھ ایکشن کرنے کا موقع ملا ہوا تھا اور وکرانت اس موقع کا بھرپور مزا لینا چاہتا تھا ویسے بھی جب میڈیک اور فارما والا مرڈر کیس ہوا تھا تب سے اس کے اندر غصے کی آگ دھدک نہیں تھی کل ملا کر آج وکرانت اپنے بھیتر کا چھپا ہوا غصہ ان گینگستر کے اوپر نکالنے والا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو آپس میں پھنسا کا تھڑاک تھڑاک کی آواز کرتے ہو چٹکایا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے لڑا نکلے تیار ہو گیا لیکن ابھی وکرانت پوری طرح سے تیار ہو پاتا اس سے پہلے ہی اس کے سامنے دو لوگ ہاتھوں میں میٹل کی روڈ لے کر ٹوٹ پڑے پہلے تو وکرانت نے فورتی سے دہینے سائیڈ میں ہوتے ہوئے خود کو روڈ کے وار سے بچایا اور پھر اگلے ہی پل اس نے روڈ کو ہاتھوں میں پکڑ کر تیجی سے اسے خود کی طرف کھینچ لیا جس سے وہ روڈ والا شخص بے تہاشا خو کر وکرانت کی طرف گرنے لگا وکرانت نے اس کے پیٹ پر زور کی لات مارتے ہوئے اسے خود سے دور دھکل دیا اگلے پل وہ دھم کی آواز کے ساتھ زمین پر چت ہو کر پڑ گیا اس کے بعد اگلے ہی پل وکرانت نے اپنا لات گھوماتے ہوئے دوسرے آدمی کے چہرے کو بھی گھائل کر کے رکھ دیا تھا جس سے اس کے چہرے پر گھاب ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی زمین پر گر پڑا ان دونوں کو دھراشائی کرنے میں وکرانت کو ایک منٹ بھی نہیں لگے حالانکہ ان دونوں کی گرنے کے بعد چار اور لوگ وکرانت کے سامنے ہاتھوں میں بندوق اور روڈ لے کر کھڑے ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھ میں بندوق اور روڈ تھی جبکہ وکرانت نہتا کھڑا تھا ان چاروں شخص کے چہرے کو دیکھ کر وکرانت کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ آج مرنے یا مارنے کی نیت سے یہاں آئے ہوئے ہیں آج کی فائٹ میں اگر ان کی جان چلے بھی گئی تو شاید انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ابھی تو بس یہ کسی بھی صورت میں وکرانت سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں ان چاروں کو بھی وکرانت نے کسی طرح سے دھراشائی کر دیا لیکن اس بار اسے بھی تھوڑی بہت چوٹ لگ چکی تھی وکرانت کے کندے اور سر میں تھوڑی چوٹ لگی تھی کیونکہ ان لوگوں نے لوہے کے روڈ سے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا تھا ویسے تو یہ لوگ بھی دیکھنے میں کوئی سڑک شاب گنڈے نہیں لگ رہے تھے یہ لوگ کافی خطرناک تھے اور ان سے لڑنے کے لیے وکرانت کوئی سپیشل ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی وکرانت کے پاس ان سے بھڑنے کے دو طریقے تھے ایک تو وہ طریقہ تھا جس سے وہ پچھلے جنم سے ہی لوگوں سے بھڑتا آ رہا تھا اس طریقے میں وہ بینا کسی نیم قانون کے دشمن کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے اس نیم کے انصار جب سامنے والا اس کے اوپر ایک وار کرتا ہے تب وہ بینا کچھ سوچے سمجھے اس کے اوپر دس وار کر دیتا ہے اس ٹیکنیک سے وہ فائٹ جیت ہو جاتا ہے لیکن اسے کافی انجری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے سامنے والا بھی آپ کے اوپر بھرپور حملہ کرنے والا ہے ایسے میں ابھی وکرانت کو یہ ٹیکنیک صحیح نہیں لگی وہ اس وقت خود کو گھائل نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی وہ اتنے امپورٹنٹ کیس پر کام کر رہا ہے ایسے سمیں پر اگر اسے ہاسپٹل جانا پڑ گیا تو پھر اس کے لئے بڑی مشکل ہو جائے گی اس لئے وکرانت نے ان لوگوں کے ساتھ فری سٹائل فائٹ کرنے کے بجائے ٹائکوانڈو والی ٹیکنیک سے لڑنا بہتر سمجھا علاقہ ابھی وہ ٹائکوانڈو میں پارنگرد بھی نہیں ہوا تھا اور جب سے نینہ اسے چھوڑ کر گئی ہے تب سے تو اس نے ٹائکوانڈو کی پریکٹس بھی نہیں کی تھی لیکن آج ایسا موقع تھا جب وہ اپنی ٹائکوانڈو کی پریکٹس بھی کر سکتا تھا اس ٹیکنیک سے فائٹ کرنے پر اسے چھوٹ لگنے کے بھی بہت کم چانسز تھے اس لئے وکرانت نے ابھی ان لوگوں سے نپٹنے کے لئے ٹائکوانڈو والے طریقے سے ہی لڑنا بہتر سمجھا اگلے پل وکرانت نے بینہ کسی دیری کے بہت فرتی کے ساتھ ایک کی کلائی کو مروڑ کے گھومایا ایک کے کندے پر زوردار پرہار کیا اگرے شخص کے پیروں کے بیچ میں زوردار وار کیا پلک جھپکتے ہی وکرانت نے کل چار لوگوں کو وار کر کے دھراشا ہی کر دیا تھا یہ چاروں الگ الگ ڈائریکشن میں جا کر زمین پر گر پڑے اس کے بعد تو وکرانت بالکل فور میں آ گیا اس نے ہاں پر کھڑے ایک ایک بندے کو پیٹنا شروع کر دیا کسی کا روڈ چھین کر اسے ہی مارنے لگا تو کسی کی گن چھین کر بندوق کے بٹ سے ہی اس پر حملہ کر دیا وکرانت کی ایسی فرتی دیکھ کر تو وہاں موجود لوگ بھی دنگ رہ گئے وین کے وہ دونوں ڈرائیور جنہیں وکرانت نے پہلے ہی ہتکڑی پہنا کے رکھا ہوا تھا انہیں امید بھی نہیں تھی کہ وکرانت پلک جھپکتے اس کے سبھی آدمے کو گھائل کر کے دھراشائی کر دیا اپنے ساتھیوں کو بری طرح سے پٹھتے دیکھ انہوں نے موقع پھا کر خود کے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ لیا بینہ کسی کو پتا لگے وہ چپ چاپ یہاں پر بعد میں پہنچی ہوئی سفید وین کی طرف پڑھنے لگے ابھی وہ دونوں وین میں بیٹھنے جائی رہے تھے کچانک سے ایک میٹل روڈ ہوا میں اچھلتا ہوا آیا اور سیدھے ہی اس وین کے شیشے کو توڑتے ہوئے آگے کی سیدھ پر جا گیا وہ دونوں شوکڈ ہو کر ویکرانت کی طرف دیکھنے لگے تب ہی ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہوا ان کی طرف آتا ہوا دکھائی پڑا وہ دونوں کو سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی وہ آدمی ان پر لینڈ کرتے ہوئے پیچھے کھڑی وین سے ٹھکڑا گیا جس سے وین کا پیچھے والا شیشہ بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور یہ تینوں آدمی وین کے بغل زمین پر دھراشائی ہو کر گر پڑے ظاہرہ اس آدمی کو ہوا میں ویکرانت نہیں اچھال کر پھینکا تھا اب تک یہاں سڑک پر کافی بھیڑ لگ چکی تھی سبھی ویکرانت کی فائٹنگ سکل دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے ویکرانت ان گنڈوں کے اوپر کسی دانب کی طرح ٹوٹا ہوا تھا جو بھی اس کے سامنے آ رہا تھا اسے وہ پلک جھپکتے گھائل کر کے زمین پر دھراشائی کیے جا رہا تھا ہوئی 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 آخر میں یہاں پر ٹریفک پولیس پہنچ چکی تھی پولیس بھی یہاں کا نظرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں ہوا کیا ہے ایک طرف زمین پر کچھ لوگ در سے کھراتے نظر آ رہے تھے ایک طرف ایکسیڈنٹ ہوئی وین نظر آ رہی تھی دوسری طرف ایک وین کا شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہاں پر ایک آدمی اور ایک عورت بینہ کپڑوں کے ڈرے سہمیں کھڑے نظر آ رہے تھے پولیس کچھ دیر یہاں کھڑے کھڑے سیچیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ادھر ویکرانت نے اب ان دونوں ہتھکڑی لگے ہوئے وین ڈرائیور کا کالر پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا سالے میری گاڑے کو ٹکر مار کر بھاگتا ہے ہاں ہر جانہ تیرا باپ بھرے گا کیا ترنت اپنے مالک کو فون لگا اور ان سے ہر جانہ دینے کے لئے بول اتنا کہتے ہوئے ویکرانت کے نظر اپنی گاڑی کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ پر پڑی پھر تو اس کا پارہ اور چڑ گیا اسے ترنتی بہن کی ڈرائیور کو ایک زور در تھپڑ جڑتے ہوئے کہا سالے ہیڈ لائٹ توڑ دیا پچاس ہیار تو صرف ہیڈ لائٹ کا لگے گا صرف ایک ہیڈ لائٹ کا چلا فڑا فٹ اپنے باپ کو فون لگا جلدی کر ان دونوں ڈرائیور کو ویکرانت اب اتنا پیٹ چکا تھا کہ وہ مو سے بول بھی نہیں پا رہے تھے بھائی بھائی تب ہی تو بینہ کپڑوں والا آدمی اچانک سے بھاگتا وہ ویکرانت کے پاس آیا اور اس کی جانگوں کو پکڑ کر بیٹھ گیا ویکرانت ایریٹیٹ ہو گیا ایسی بھیڑ کے سامنے ایک ننگا آدمی اس کی ٹانگیں پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اب چھوڑ پہلے کپڑے پہن جا کر بھائی اپنا پرائیس تو بتا دو جتنا پیسہ چاہیے بولو اسے ننگے آدمی نے ویکرانت کی جانگوں کو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہوئے کہا میں مو مانگا پیسہ دے نکلے تیار ہوں بس میرے بارڈی گارڈ بن جاؤ تم ویکرانت نے اس آدمی کو ایک نظر دیکھا یہ شخص زیادہ عمر دراز نہیں تھا ابھی جوانی نظر آ رہا تھا اس کے سر سے خون بہرہا تھا اپنی رسی کو کھول دیا تھا اور پھر جب ویکرانت وین والے گنڈوں سے فائٹ کر رہا تھا تب ہی اسی بیچ اس رڑکی نے ہی اس آدمی کے مو پر بندھی پٹی کو کھول دیا تھا بھائی تم نے آج میرا دل جیت لیا ان کمینوں کو بہت اچھا سبق سے کھایا پھر اس ننگے آدمی نے وہاں کھڑے وین ڈرائیور کو لات سے مارتے ہوئے کہا سالے تم لوگ کو پتا بھی ہے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے میں تھیپ منڈی کا مالک ہوں مالک اسلم نام ہے میرا اسلم اسلم تب ہی اس عورت نے غصے میں چیکھتے ہوئے کہا اب تک وہ بھلے ہی رسی سے آجاد ہو چکی تھی لیکن ابھی تک اس سے اپنا شریع ڈھکنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں مل سکا تھا اس نے کسی طرح سے اپنے ضروری انگوں کو ڈھک رکھا تھا اس لڑکی نے بہت غصے میں آتے ہوئے اس ننگے آدمی کے طرف دیکھتے ہوئے کہا میں بتا رہی ہوں تمہیں اب یہ سب ختم بہت ہو گیا تمہارا تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہو گئی ہے میری جان چلے جاتی آج پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو فیلاتے ہوئے کہا میری زندگی خراب ہو گئی ہے تمہارے جیسے انسان کے ساتھ مجھے کبھی رہنا ہی نہیں تھا اے بھگوان میں تو کسی کو موں دکھانے لائق نہیں رہی ابھی بھی اس لڑکی کے اوپر لگاتار کیمرے چلتے ہوئے فلیش دیکھے جا سکتے تھے یہاں کھڑے لوگ اس لڑکی کی مدد کرنے کے بجائے لگاتار اس کی فوٹو کلک کرنے میں لگے ہوئے تھے اب جا کر ٹرافیک پولیس نے فڈا فڈ سبھی لوگوں کے کیمرے بند کروائے تاکہ آپ کوئی اس لڑکی کی فوٹو نہ لے سکے ارے بی بی کیا ہو گیا اے اس آدمی نے جس کا نام اسلم تھا ہستے ہوئے کہا اور پھر اس نے بڑے گرب کے ساتھ اپنی بہائیں پھیلاتے ہوئے کہا بی بی اس میں شرمانے والی کیا بات ہے یہ لوگ صرف تمہاری فوٹو ہی تو لے رہے ہیں تمہاری تھوڑی لے رہے ہیں اے دے دو فوٹو دیکھنا کل تک تم بہت فیمس ہو جاؤ گی پھر کیا پتا کوئی فلم والا تمہیں اپنی ہیروین بنا لے وہ آدمی پاگلوں کی طرح حسن لگا وکرانت اس آدمی کو دھیان سے دیکھنے لگا آخر یہ صرف رہا ہے کون ایک تو پبلک کے سامنے بینا کپڑوں کے کھڑا ہے اوپر سے اپنا مزاق بھی بنا رہا ہے بھائی چلو نہ کام کی بات کرتے ہیں اب وہ شخص نے پھر سے وکرانت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے گا چلو کسی مہنگے ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ماں کی آنکھ سالے وکرانت کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی صرف رہا ہے سو اس نے طرنت ہی اپنا آئی کارڈ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا میں پولیس ہوں پولیس پولیس آفیسر ہو پھر تو اور بھی اچھا ہے اس آدمی نے ہستے ہوئے کہا ان سالوں کو آریسٹ کرو میں ان کے اوپر ریپ کٹنیپنگ اور دھمکی دینے کا کیس لگاؤں گا کوشش کی ان سب کے اوپر اتنا کیس کروں گا کہ یہ سالے زندگی پر جیل میں چکی پیستے رہیں گے پہلے تو تو کپڑے پہن ورنہ پبلک ہریسمنٹ کا ایک کیس تیرے اوپر میں لگاؤں گا وکرانت نے غصے سے اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا کوئی دکھت نہیں سر پھر اس آدمی نے پیچھے مٹ کر اپنی گرل فرنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سونی بیبی آؤ نا ہم ساتھ میں پوز دیں گے ایک دم سیکسی پوز دیں گے پھر ہم دونوں ساتھ میں پورن فلم بھی بنائیں گے ہا 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 اتتے اپنا مو بند رکھ بھٹیا آدمی میں تیری شکل نہیں دیکھوں گی کبھی اتنا کہہ کر اس کی گرل فرنڈ یعنی کہ سونی یہاں سے مڑ کر جانے لگی تب ہی ایک پولیس والا جو کہ بہت دیر سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے ایک پھٹا ہوا کپڑا اٹھا کر سونی کی طرف پھینک دیا جس سے سونی نے ترنتی اپنے ننگے بطن کو لپیٹ لیا اسی بیچ بھیڑ میں سے کسی نے کپڑا اٹھا کر اسلم کی طرف پھینک دیا لیکن شاید اسلم اس وقت کپڑے پہننے کے بوڑ میں بلکل نہیں تھا اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بینا کپڑوں کے ہی کافی خوش نظر آ رہا تھا پہلا تو وکراند بھی صرف ارے آدمی اور اس کی گرل فرنڈ کے میٹر میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں لینا چاہتا تھا وہ بس ان گھنڈوں سے نپٹنا چاہتا تھا جس نے اس کی گاڑی میں ٹکر ماری تھی لیکن تب ہی اچانک سے اسلم کے موں سے کچھ سن کر وکراند کا دماغ تھنک اٹھا اوے ابھی تم نے کس کا نام لیا تھا چھوٹے مالک وکراند نے اس کی طرف دیکھتے بکھا اور تم نے اپنا نام کیا بتایا اسلم ہے نا ہاں ہاں کیا ہوا نام سن کر ہی پھٹ گئی کیا اے درو مرد درو مرد میں ایسے کسی کو کچھ نہیں کرتا بچ تیری ماں کی سالے وکراند نے تباک سے اس کے سر میں ہاتھ سے تھپڑ لگاتے ہوئے کہا سالے بینا کپڑوں کے کھڑا ہے اور بکواس کے جا رہا ہے جتنا پوچھ رہا ہوں بس اتنے کا جواب دے زیادہ بک بک نہیں اب ان کا موڈ ویسے بھی بہت خراب چل رہا ہے پھر وکراند نے تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے سے کہا اچھا تو پھر روحی نام کی کسی لڑکی کو جانتا ہے روحی جو چوری کرتی ہے روحی ہاں ہاں کیوں نہیں جانوں گا وہ چھوٹے مالک کی سب سے اچھی برکر ہے اس آدمی نے وکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چھوٹے مالک میرے باپ ہیں اس کو سب چھوٹے مالک کے نام سے جانتے ہیں فلو فلو میں اصلم روحی کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے دھندے کے بارے میں بکنے جا رہا تھا لیکن تب ہی اسے یاد آیا کہ وہ پولیس کے والے اسے بات کر رہا ہے اس لئے بولتے بولتے رک گیا تو کیا تم مجھے اس کے ملوا سکتے ہو وکراند نے تباک سے سوال کیا ابھی وکراند اسے سوال جواب کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے یہاں پر پولیس کی ٹیم پہنچ گی پولیس نے وکراند اور اسلم کی بات کے بیچ میں ہی پہنچتے ہوئے کہا کیا ہوا یہاں کیا چل رہا ہے جس پولیس والے نے یہ سوال کیا وہ دیکھنے میں سینئر آفیس لگ رہا تھا کیونکہ باقی کے پولیس والے اس کے پیچھے چپ چاپ کھڑے تھے اس پولیس والے روڈ پر لگی ہوئی بھیڑ کو خالی کروا کر راستہ کھلوا رہے تھے تاکہ یہاں جام لگنے کی استثری نہ بنے ابھی وکراند کچھ بولنے ہی جا رہا تھا تب ہی ایک جونئر پولیس والے نے وکراند کے آگے آ کر کہنا شروع کر دیا تم کون ہو یہاں تم سب کو بول رہے تھے کہ تم پولیس والے ہو وہ وکراند کچھ شک وری نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا وکراند پھر سے کچھ بولنے چلا تب ہی وہاں پر کھڑے ٹرک ڈرائیور نے آگے آ کر بولنا شروع کر دیا صاحب یہ اس وین میں میری گاڑی سے ٹکر ہو گی تھی میں نے اپنی گاڑی ایک سائیڈ میں لگا دیا تھا میں اتر کر وین کی ڈرائیور کا حال جاننے کے لئے جا رہا تھا تب ہی یہ بھائی صاحب بیچ میں نہ جانے کہاں سے آگے انہوں نے ترنتی وین کی ڈرائیور کو پیٹنا شروع کر دیا اور پھر خود کو پولیس والا بتا کر وین ڈرائیور کو ہتکڑی بھی پہنا دیا تب ہی وین میں سے یہ آدمی اور اس کے ساتھ وہ لڑکی بینا کپڑوں کے باہر نکل کر آگے اس کے بعد وین ڈرائیور کی طرف سے کچھ لوگ یہاں آگے پھر ان لوگوں نے یہاں پر مار پیٹ کرنا شروع کر دیا ٹرک ڈرائیور نے ایک سانس میں ہی پوری کہانی کہہ ڈالی انپڑ آدمی تم بولتے اچھا ہو اسلام نے ٹرک ڈرائیور کا مزاک مناتے ہوئے کا ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم زندگی بھر ٹرکی چلاتے رہو گے لیکن پھر بھی میری طرف سے تمہیں تھنکیو اگر تم نے اس وین کو ٹکرنا مارا ہوتا تو پھر مجھے وہ لوگ مار ہی ڈالتے چھپ کرو وکناز نے اسلام کو ڈانٹ کر چھپ کر آتے ہوئے کا پھر اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ پولیس والوں کو دکھاتے ہوئے کہا میں سنٹرل کرائیم انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہوں سپیشل ٹیم کا لیڈر میں ایک کیس کی جانچ کے سلسلے میں جا رہا تھا پھر راستے میں اس وین والے نے میری گاڑے میں ٹکر مار دی میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن یہ ٹریفک سگنل توڑتا ہوا بھاگنے لگا بعد میں جب میں نے اسے پکڑ کر پیٹ دیا تو اس کا مطلب سنٹرل کرائیم انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ یہ کوئی نیا ڈیپارٹمنٹ کھولا ہے کیا ایک جونئر پولیس والوں نے بکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے آج تک تو اس ڈیپارٹمنٹ کا نام نہیں سنائے اس سپیشل ڈیپارٹمنٹ میں تم اکیلے کام کرتے ہو کیا بکرانت نے اس جونئر پولیس والوں کو گھورتے ہوئے کہا ایک کام کرو تم اپنا آئی ڈی نمبر دو پھر ابھی ایک منٹ کے بھیتر تمہاری جی کے سٹرون کر دیں گے پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میرا ڈیپارٹمنٹ کون سا ہے اور وہاں کتنے لوگ کام کرتے ہیں کیا ہم اس جونئر پولیس والوں نے غصے سے بھری نگاہوں سے بکرانت کو گھورنا شروع کر دیا تم کوئی بھی ہو ابھی ہمارے ساتھ تھانے چلو پھر تمہارا ڈیپارٹمنٹ فائنل کرتے ہیں سینئر پولیس آفیسر نے بکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آج کل سارا ریل پولیس سے زیادہ فیک پولیس بن کر گھومنے لگے ہیں چل بیٹا تو آج تھانے چل پہلے اتنا کہتے ہوئے اس پولیس والوں نے ہتھ کری نکال کر بکرانت کی طرف اڑھا دیا اپنے سینئر آفیسر کو خود کی طرف دیکھ اس جونئر آفیسر نے آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کیا تم نے اتنے لوگوں کو یہاں پہ پیٹا ہے پولیس پرشاسن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایسے تم کسی کو بھی کیسے پیٹ سکتے ہو آج تو اس ٹیشن چل تیری ساری چربی نکالتا ہوں کہاں سے بھاگا ہوا ہے جیل توڑ کے بھاگا ہے کیا بکرانت اس جونئر پولیس والے کی طرف دیکھ کر مسکڑا پڑا پھر اس نے اپنی جیم میں ہاتھ ڈال کر فون نکالتا ہوئے کہا ایک منٹ بتاتا ہوں میں کس جیل سے بھاگا ہوں بکرانت کو فون نکالتا دیکھ پولیس والوں کے چہرے کا رنگ اٹھنا شروع ہو گیا تھا انہوں نے لگا کہ بکرانت شہر کے کسی لیڈر یا پاورفول آدمی کو کال کرنے جا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ہمت باندھے کھڑے رہے ہاں لگا فون لگا ہیلو انوپ میں یہاں سولن میں ہوں یہ کچھ پولیس والے ہیں مجھے پریشان کر رہے ہیں فالتو تم یہاں کے ایس پی کو میری کال ٹرانسفر کرو ترنت بکرانت نے سیدھے ممبئی کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ میں موجود انوپ سہگل کو فون لگا دیا تھا اگلے سیکنڈ انوپ نے بکرانت کی کال کو سولن کے ایس پی کے پاس ٹرانسفر کر دیا پولیس والوں کے ماتھے پر پسین آنا شروع ہو گیا تھا انہوں نے امید نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑا یہ معمولی آدمی سیدھے ایس پی سے بات کر سکتا ہے ہاں ایس پی صاحب میں بکران سکسانہ بول رہا ہوں یہ آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ آفیسر ہیں مجھے حراست میں لے رہے پھر بکرانت نے اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کی طرف تیکھتے ہوئے کہا برانچ کونسی ہے آپ کی کیا نام ہے اب تو ان پولیس والوں کا شریر تھر تھر کامپ نے لگا تھا انہوں نے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر آج کس صرفیرے سے بھینٹ ہو گئی تھی ان سم نے تو اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اچھا اچھا لیجے پھر بات کر لیجے بکرانت نے فون اپنے سامنے کھڑے سینئر پولیس والے کے ہاتھ میں پکڑا دیا یس سر یس سر سوری سر سر پتا نہیں تھا سر نے بتایا بھی نہیں غلطی ہوگی سر جی سر سوری سر اوکے سر جیسا سر کہیں گے ویسے ہی کریں گے تقریبا دو منٹ کی باتچت میں سینئر پولیس والے کے مون سے صرف یہی شب سنائی دے رہے تھے وہاں موجود باقی پولیس والوں کے چہرے اور پسینے کی بھونگیں صاف دکھائی پڑ رہی تھی پون رکھتے ہی اس سینئر پولیس والے نے ویقرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سوری سر مسٹیک ہوگا پہچان نہیں پائے سر ہاں بھائی پتا چلا کس جیل سے بھاگا ہوں ویقرانت نے جونئر آفیسر کے طرف دیکھ کر چھٹکی لیتے ہوئے کہا سرگلتی ہوگی معاف کر دیجئے اب آپ بتائیے آگے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے جو سیوہ ہم سے ہو سکے گے ہم سب کرنے کو تیار ہیں بس آپ آرڈر کیجئے پھر سے سینئر پولیس آفیسر نے ویقرانت کے آگے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گا اس کے ساتھ کے سبھی پولیس والے اپنا سر نیچے کر کے کھڑے تھے کسی کے موں سے ایک شب نہیں نکل رہا تھا ان کی کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی دیکھو ان لوگوں نے میرے گاڑے کو ہٹ کیا اور پھر بھاگنے کی کوشش بھی کیے اور انہوں نے دو لوگوں کی گھنیبی کرنے کی کوشش بھی کیے ان سب کو اٹھا کر پولیس ٹیشن لے چلو انٹیلوگٹ کرو ان سب کو اور ہاں ان سالوں کو میں نے بتایا کہ میں پولیس والا ہوں پھر بھی یہ میرے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے ویقرانت نے تھوڑا تیز آواز میں گا ان سب کے اوپر اس کا بھی کیس بناو سمجھے ویقرانت کی تیز دہاڑ سن کر ان پولیس والوں کو گلے سوک گئے اس کے ساتھ ہی یہاں پر موجود بھیڑ بھی ویقرانت کے اندر ایک دبنگ پولیس والے کی چھوی دیکھنے لگی یسر یسر سینئر پولیس والے نے دوسرے پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سر جیسا کہہ رہے تو رنت کرو ان سب کو اٹھا کر تھانے لے چلو ان سب کو انٹیلوگٹ کرنا ہے پولیس والوں نے بھی اب بینہ کسی سوال جواب کے فورتی دکھاتے ہوئے فٹا فٹین لوگوں کو ہتھکڑی پہنانا شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا اسلام جو کہ اتنی دیر سے شانت ہو کر سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ بول پڑا میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کر گھر جاؤں کیا بہت تھک گیا ہوں تھوڑا آرام کر لو اب چوتیے بھاگیاں سے تو بھی پولیس ٹیشن جا پہلے اپنا بیان دے جلدی سے وکرانت نے پھر سے اسے ننگے آدمی کی بم پر ایک لات مارتے ہوئے کہا تقریباً پندرہ منٹ باد سب لوگ لوکل پولیس ٹیشن پہنچ چکے تھے جیسے ہی وکرانت کے یہاں آنے کی خبر پہنچی اس برانچ کے سبھی سینئر پولیس آفیسر اس کے سواگت میں آ کر کھڑے ہو گئے کچھ آفیسر نے تو وکرانت کے ساتھ انجانے میں بتتمیزی کرنے والے پولیس والوں کو فٹکار بھی لگایا ان لوگوں نے اپنی بھول کے لیے وکرانت سے دوبارہ معافی بھی مانگی اس کے بعد برانچ کے ہیڈ آفیسر نے وکرانت کو اس پورے میٹر کو اپنے حساب سے مینیز کرنے کے لیے کہا وکرانت پہلے تو اس وین ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں کو گاڑی میں ٹک کر مارنے کی لیے اچھے خاصی سزا دینا چاہتا تھا وہ ان سے اپنے نقصان کے لیے بھرپائی کروانا چاہتا تھا لیکن پھر اسے اچانک سے یاد آیا کہ اسلم روحی کے بارے میں جانتا ہے اور پھر وکرانت کو سمجھ آیا کہ وین کے ڈرائیور سے پوچھتاش کرنے اور اس پر کیس بنانے سے اس کا مین مقصد پورا نہیں ہو سکے گا اس معاملے کو کھینچنے سے وہ اسلم کے ساتھ ٹھیک سے پوچھتاش نہیں کر سکے گا اس وجہ سے اس نے وین ڈرائیور سے پوچھتاش کرنے اور ان سے ہر جانب بھروانے کے بجائے سیدھے ہی اس بینا کپڑے والے آدمی یعنی کہ اسلم سے پوچھتاش کرنا شروع کر دیا ہاں تو بتاؤ تم روحی کو کیسے جانتے ہو وکرانت نے اسلم کو انٹیروگیشن روم میں لے جا کر پوچھتاش کرنا شروع کر دیا اسلم بھلے ہی باتچیت کرنے میں بےوقوف لگتا تھا لیکن وہ بہت ہی چالاک قسم کا آدمی تھا وہ اپنے موں سے کچھ بھی ایسا نہیں نکال رہا تھا جس سے اس کے پھنسنے کے چانسز ہوں وہ وکرانت کے ہر سوال کا کافی سوچ سمجھ کے اور چالاکی کے ساتھ جواب دے رہا تھا وہ بار بار صرف ایک ہی بار دور آ رہا تھا کہ اس کے پتا یعنی کہ چھوٹے مالک پچھلے کئی دنوں سے لا پتا ہیں اور ان کا کچھ بھی پتا نہیں چل پا رہا ہے وکرانت اس سے کچھ بھی سوال کرتا لیکن اس کا جواب اسی بات پر آ کر ختم ہو رہا تھا اچھا تو تم کچھ بھی بتانے کے موڑ میں نہیں ہو وکرانت نے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا تو پھر ایک بات سنو روحی کو تم بہت معمولی سمجھ رہے ہو کیا اس نے جو کیا ہے نا اس سے تمہارا پورا دھندہ چوپٹ ہو گیا ہے تمہیں کچھ خبر بھی ہے روحی نے ایک بنگلے سے ایک سیف ہاؤس میں سے کوئی سامان چوری کیا تھا یہ بات تو تمہیں بھی پتا ہوگی لیکن شاید تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس چوری کے بعد ہی تمہارا باپ یعنی کہ چھوٹے مالک غائب ہے اور پھر اس کے بعد چور بازار کے بھیتر تمہارے اڈے پر پولیس کی ریڈ پڑیئے اور وہاں سے بھی رونی اور باقی کئی لوگوں کو پولیس نے اٹھا لیا ہے وہ سب بھی تمہارے ہی آدمی تھے اس کے بعد اب تمہارے اوپر بھی جان لیوہ حملہ ہوا ہے کچھ سمجھا رہا ہے تمہیں تم جس نعاو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہونا اس میں پہلے ہی چھید ہو چکا ہے اور اس چھید سے روحی فرار ہو چکی ہے ہاں اسلام اب آواک ہو کر وکراند کی بات سننے لگا پھر اس نے وکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم ہو کون اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں اتنا کچھ کیسے پتا ہے وہ لڑکی کون تھی جو تمہارے ساتھ بند ہی ہوئی تھی وکراند نے تھوڑا سخت لہجے میں اسلام سے سوال کیا وہ میری گرل فرینڈ تھی ہم لوگ ابھی کچھ دن پہلے ہی ملے تھے اسلام نے سیدھے ہی جواب دیا ہم لوگ اپنے گھر میں تھے میرے بیڈ روم میں تھے تب ہی اچانک سے نا جانے کہاں سے یہ لوگ پہنچے اور ہم دونوں کو کڈنیپ کر لیا انہوں نے ہمیں کپڑے بھی نہیں پہننے دیے ایسے ہی رسی سے ہمارا ہاتھ پر باندیا اور ہمیں نا جانے کہاں لے کر جا رہے تھے اور وہ لوگ تمہیں کڈنیپ کیوں کر کے لے جا رہے تھے اچھا ایک منٹ اچانک سے وکراند کو کچھ یاد آیا اس نے اپنی بھوئیں ٹیڑی کرتے ہوئے کہا اب یہ بتا تیرا باپ اتنے دن سے غائب چل رہا ہے تیرے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا تیرے آدمی پکڑے گے اور تو سالے لڑکی کے ساتھ مزے مار رہا تھا اسلم نے بے شرمی کی ہسی ہستے ہوئے کہا صاحب میں تھوڑا رنگین مزاج کا آدمی ہوں کیا بتاؤں آپ کو میں بس پیسے اڑانا جانتا ہوں مجھے بس اسی سے مطلب ہے باقی کام دھندے سے میرا زیادہ لینے دینا نہیں ہے وہ سب دیکھنا میرے باپ کا کام ہے میرا کام تو بس زندگی کے مزے لینا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اڈا کہا ہے اسلم نے بے فکر ہو کر ہستے ہوئے کہا اور رہی بات روحی کی تو میں اسے اس لئے جانتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہوشیلڑ کی تھی میرا باپ اکثر اس کی چرچہ کیا کرتا تھا ایک دو بار تو میں اس سے ملا بھی ہوں بہت موست آئٹم ہے پھر اسلم نے وکراند کی طرف تھوڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا صاحب یہ بتاؤ تم یہ روحی کی بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہو پسند آگئی کیا بہت کمینہ ہے تو وکراند نے ہلکا مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو یہ بتا تجھے پتا ہے کیا کہ روحی نے کیا چوری کی تھی مجھے نہیں پتا صاحب مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ جب سے روحی نے یہ چوری کی تھی تب سے اب لوگ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے میرا باپ مطلب چھوٹے مالک بھی اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے پھر وہ بھی اچانک سے غائب ہو گئے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کمینی نے لمبا ہاتھ مارا ہے ضرور کوئی خزانہ ہاتھ لگایا ہوگا اس کے تب ہی اچانک ایسے غائب ہو گئے ویسے بھی بہت شاتی لڑکی تھی وہ اسلام بھی ٹھیک سے نہیں بتا پا رہا تھا کہ آخر روحی نے پروفیسر خورانہ کے بنگلے سے کیا چورایا تھا وہ بھی ٹھیک ویسا ہی بیان دے رہا تھا جیسا پہلے رونی نے پولیس کو بتایا تھا اچھا لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے کوئی بہت قیمتی چیز نہیں چورائی تھی بکرانت نے سندے ظاہر کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہاں سے چوری کرنے کے بعد روحی منٹل ہسپٹل میں بھی چوری کرنے گئی تھی اب تمہیں بتاؤ اگر اس کے ہاتھ پہلے ہی کوئی خزانہ لگ گیا ہوتا تو پھر وہ منٹل ہسپٹل میں چوری کرنے کیوں جاتی ہم منٹل ہسپٹل وہاں کیا چورانے گئی تھی اسلم نے اسمنجس میں پڑھتے ہوئے کہا ابھی تک تو میں نے سنا تھا کہ چور لوگ کچھ ہسپٹل میں جا کر مہنگی دواؤں کی چوری کر کے اسے مارکٹ میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں لیکن منٹل ہسپٹل میں بھلا وہ کیا چورانے گئی رہی ہوگی پاگل ہے کہ سالی اس کا دماغ پھر گیا ہے ہوگا لیکن مجھے منٹل ہسپٹل سے پتا چلا ہے کہ وہاں سے تو کچھ غائب ہی نہیں ہوا ہے وہاں کوئی چوری ہی نہیں ہوئی ہے بکرانت نے آگے بولتے ہوئے کہا اوہ اب سمجھ آیا اسلم نے ہستے ہوئے کہا ارے صاحب وہ منٹل ہسپٹل کو چورانے نہیں بلکہ اپنا سامان بیچنے گئی رہی ہوگی ادھر منٹل ہسپٹل میں کچھ ڈاکٹر ہوں گے جو اسے چوری کا مال خریدتے ہوں گے تو وہ انہی کو مال سپلائی کرنے گئی رہی ہوگی ایک پل کے لئے بکرانت بلکل شوک ڈر رہ گیا لیکن اگلے ہی پل اسے پوری کہانی سمجھ میں آنے لگی اگر یہ اسلم جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے تو پھر ساری کہانی فٹ بیٹھ رہی ہے سب سے پہلے روحی نے پروفیسر خرانہ کے بنگلے میں سے سیف خالی کیا اس نے سیف میں کچھ قیمتی سامان رکھا سوچ کر اسے خالی کیا پھر بعد میں اسے پتہ لگا کہ اس کے ہاتھ صرف کچھ دوائیاں ہی لگی ہیں روحی نے ان دوائیوں کو لے جا کر منٹل ہاسپٹل میں آدھے پونے دام میں بیچ دیا لیکن پھر اس نے دوبارہ سے منٹل ہاسپٹل میں جا کر دوائیوں کو چورانے کی کوشش کی کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ بعد میں اسے کہیں سے پتہ لگا ہوگا کہ وہ دوائیوں کوئی معمولی دوائیوں نہیں تھی ان کی قیمت بہت زیادہ ہے ایسے میں پھر سے اس نے منٹل ہاسپٹل میں جا کر دوائیوں کو چورانے کی کوشش کی اور پھر اسی چوری والی رات اس کی مٹویڈ وکرانت سے ہوئی تھی اس رات روحی منٹل ہسپیٹل سے دوائیوں سے دوائیوں چورا کر بھاگ رہی تھی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوائیاں واقعے میں بہت خاص تھی آخر تب ہی تو روحی نے انہیں پانے کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی تھی وکرانت کو اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ نشچے طور پر ان دوائیوں کا کنیکشن میڈیکور فارما کے سیریل مرڈر کے اس سے بھی ہے روحی اب مرنے والی ہے اس نے بہت بڑی مصیبت اپنے سر مو لے لی ہے اسلام نے ہاستوے کہا جدھر دیکھو ادھر سب اسے ہی کھوج رہے ہیں پکہ وہ بہت بری پھنسی ہے اس بار اس بار بچ کر بھاگ نہیں پائے گی وکرانت بھی اسلام کی اس بات سے سہمت تھا روحی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر منٹل ہاسپٹل سے دوائی کی چوری اس لیے کی تھی کیونکہ وہ اس دوائی کو کسی اور کو بیچنے والی تھی اور جس کو وہ یہ دوائی بیچنے والی تھی وہ اسے کافی اچھا دام دے رہا تھا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس بھی آدمی کو روحی یہ دوائی بیچنے والی تھی اس کا کنیکشن بھی میڈیک اور فارما کے سیریل مرڈر کیس سے ضرور رہا ہوگا لیکن یہ چھوٹے مالک اس کا کیا کنیکشن ہے وکرانت نے اس سکتہ سے اسلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ تمہارا باپ غائب کیسے ہوا ان کا کیا چکر ہے کب غائب ہوئے اسلام نے کہا ابھی تین دن پہلے میرے باپ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ روحی کو ہی ڈھونڈ رہے تھے پھر اچانک سے وہ خود ہی غائب ہو گئے تب سے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہم لوگ خود ہی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں پہلے روحی کو چوراتی ہے پھر تمہارا باپ بھی غائب ہوتا ہے پھر تمہارے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑتا ہے تمہارے آدمی پکڑے جاتے ہیں اور پھر یہ وکرانت نے اپنی بھویں ٹیڑی کرتے ہوئے کہا تمہاری کڈنیپنگ یہ سب کچھ عجیب نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے ارے صاحب یہ کڈنیپنگ تو میرے باپ کے ہی بجنس پارٹنر نے کروائی ہے اس کا مال میرے اڈے پر رکھا ہوا تھا پھر جب وہاں پولیس کا چھاپا پڑا تو اس کا مال بھی پولیس نے ضبط کر لیا ہے اب وہ اپنے مال کے پیسے وصول لنے کے لیے ہی میری کڈنیپنگ کروا رہا تھا جہاں تک مجھے لگتا ہے اچھا تو تم شور ہو کہ یہ کڈنیپنگ تمہارے باپ کے پارٹنر نہیں کروائی ہے وکرامز نے سوال کیا ہاں صاحب میں شور ہوں وہ جو کڈنیپنگ کے لیے آئے تھے نا ان میں سے کچھ کو تو میں جانتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر دارو بھی پی چکا ہوں اسلم نے جواب دیا لیکن سالے یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے مجھے اچھے سے جانتے تھے پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیا صاحب میری گرل فرنڈ کے ساتھ بھی بدتمی جی کی انسالوں نے بینہ کپڑوں کے ہم لوگوں کو پیٹھتے ہوئے گھر سے اٹھا لیا وہ تو اچھا ہوا صاحب کے آپ بیچ میں آگے ورنہ یہ حرام کے پلے ہماری جان لے لیتے سالہ چوتیا وکراند نے من ہی من بد بد آتے ہوئے کہا تیری گرل فرنڈ ہے ہی اتنی مست کہ ہر کوئی اس کے مزے ہی لے گا وکراند نے چہرے پر ہلکی مسکان لاتے ہوئے کہا بچے ایک بات تو ہے تو بھی چوری کے الیگل دھندے میں انوالو ہے ابھی تو اور بھی بہت کچھ بتانے والا ہے تو ایسا کر تو کچھ دن ادھر ہمارے ساتھ ہی رہے ابھی تجھ سے بہت باتیں کرنی ہیں اب جا کر اسلم کو احساس ہوا کہ اسے وکراند نے بہت اچھے سے بے وقوف بنایا ہے اس نے وکراند کے آگے اپنا ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا نہیں صاحب میں بہت صدا آدمی ہوں کوئی غلط کام نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کیا مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو یہ سب جو میں نے بتایا یہ سب میں نے کسی اور سے سنا ہے صاحب آپ تو خود ہی دیکھ رہے ہیں کیسے مجھے اور میری گرل فرینڈ کو یہ لوگ بینہ کپڑوں کے پیٹھتے ہوئے لے جا رہے تھے ہمیں تو خود ہی پولیس کی مدد کی ضرورت ہے اچھا تو تو اتنا سیدھا تو نہیں ہے وکراند نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں اگر تو مجھے روحی کو دھونڈ کر دے دیتا ہے تو پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا روحی اچھا چھا ٹھیک ہے صاحب میں آپ کی پوری مدد کروں گا مجھے جو کچھ بھی پتا چلے گا میں ترنت بتاؤں گا آپ کو اسلم نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ابے تو خود سوچنا اگر روحی مل گئی تو پھر تیرے باپ کا بھی کچھ پتہ لگ جائے گا سمجھنا ہے نا کیا میرے باپ کا وہ روحی کے ساتھ بھاگا ہے کیا اسلم نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا نہیں صاحب وہ روحی کو اپنی بیٹی کی طرح مانتا تھا اس کا روحی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا وہ تھرکی نہیں ہے اتنی مست آئیٹم کو میں اپنی ماں کیسے بنا سکتا ہوں ابے کیا چوتیا بڑا بکچود آدمی ہے بکرانت نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا سالے تو تو مجھ سے بھی زیادہ گندہ سوچ لیتا ہے شام کے تقریباً چھے بج رہے تھے اب تک حرش نے اسلم دوارہ بتائی گئے سب بھی باتوں کو کروس چیک کر لیا تھا اور یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اسلم جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے سچ میں منٹل ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھا جو کہ روحی سے اللیگل طریقے سے دوائیاں خریدتا تھا حرش نے اس ڈاکٹر کو پکڑ کے انٹروجیٹ بھی کر لیا تھا اس نے بتایا کہ روحی اسے بیٹی روفی نون نام کی دوائی بیچنے کے لئے آئی تھی یہ دوائی اوپن مارکٹ میں کافی مہنگی بکتی ہے لیکن روحی نے اسے لگ بھگ آدھے دام میں بیچا تھا اسی وجہ سے اس نے یہ دوائی خرید لیا تھا یہاں پر تو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ روحی دوائیاں چوری کر کے انہیں منٹل ہاسپٹل میں بیچنے کے لئے جاتی تھی لیکن ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا تھا کہ آخر وہ دوبارہ سے منٹل ہاسپٹل میں دوائی چورانے کے لئے کیوں گئی تھی اس نے اس دوائی کو چورانے سے پہلے ایک بار بھی ڈاکٹر سے وہ دوائی واپس نہیں مانگا ایسا کیوں کیا اس نے اس کے پیچھے کیا بجاہ ہو سکتی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اکثر چور اس طرح کی حرکت نہیں کرتے ہیں لیکن روحی روحی ایسا کیوں کر رہی تھی اس وجہ سے بکرانت کو احساس ہوا کہ روحی نے جو دوائی چورائی ہے وہ بہت قیمتی ہے ورنہ روحی ایسے اپنی لائف رسک میں ڈال کر دوائی چورانے کے لئے نہ جاتی اور نہ ہی اس دوائی کے لئے اپنے وصول توڑتی اسلم روحی کو لے کر ہر اس جگہ پر گیا جہاں پر اس کے ہونے کی سنبھاؤں نہ ہو سکتی تھی لیکن روحی کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا روحی کئی سالوں سے یہاں سولن میں رہ رہی تھی لیکن اس کا نہ تو کوئی خاص دوست تھا اور نہ ہی اس کو زیادہ کوئی جاننے والا تھا وہ یہاں گمنامی کی زندگی جی رہی تھی سر جہاں جہاں مجھے پتہ تھا میں سب جگہ آپ کو لے کر گیا اسلم نے ہار کر وکران سے کہا مجھے جتنا اس لڑکی کے بارے میں پتہ تھا سب آپ کو بتا دیا اب اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتہ ہے مجھے اب کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوگی میرے باپ کا بھی نہیں پتہ مجھے اچھا یہ بات ہے وکرانت نے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا چلو پھر اب ایک میری بتائی ہوئی جگہ پر چلتے ہیں کہاں روحی کے گھر کیا سر روحی کے گھر وہ آپ کو اتنی بے وقوف لگتی ہے کہ وہ اپنے گھر آ کر رکے گی ابے وہ نہیں بے وقوف تم ہو وکرانت نے اسلم کی طرف عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ اپنے گھر نہیں رکے گی لیکن وہاں سے کچھ کلو تو مل سکتا ہے نا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے اوہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اسلم نے وکرانت کی باتوں سے حامی بھرتے ہوئے کہا اس کے بعد وکرانت اسلم کو لے کر سیدھے روحی کے گھر کی طرف چل پڑا اس کے گھر پہنچنے کے بعد وکرانت نے اسلم سے کہہ کر روحی کے گھر کا دروازہ کھلوایا اور پھر یہ لوگ اندر داخل ہو گئے اس کے گھر کے بھیتر ابھی بھی سب کچھ ویسا ہی بکھرا پڑا ہوا تھا جیسا وکرانت نے پچھلی بار یہاں پر دیکھا تھا سارا سامان ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا وکرانت بڑے دھیان سے یہاں پر ایک ایک چیز چیک کرنے لگا روحی کا گھر بہت معمولی سا تھا ماتر ایک کمرے کے اس ٹین شیڈ والے گھر کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ روحی یہاں پر رہتی تھی جس طرح سے وہ چوری کر کے کمائی کرتی تھی جس طریقے سے وہ پیسے کماتی تھی اس سے وہ کم سے کم اس سے دس گناہ بہتر گھر افورڈ کر سکتی تھی لیکن پھر بھی وہ ایسے گھر میں کیوں رہ رہی تھی یہ بات سمجھ سے پرے تھی روحی کا گھر دیکھ کر وکرانت کے دماغ میں ایک بات یہ بھی آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روحی کا کوئی دوسرا گھر بھی ہو کیا پتا اس دن جب اس کے شریر سے سور کی گندی سمیل آ رہی تھی تب وہ بس جلدی سے نہانے کے چکر میں اپنے اس ٹیمپریری گھر میں آ گئی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا اصلی گھر کہیں اور ہو وکرانت کو اس رات والی گھٹنا پھر سے یاد آ گئی تو اس نے جلدی سے اسلم سے کہا باتروم کھولو باتروم چیک کرو کیا سر لڑکی کا باتروم چیک کروگے چی 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 ابے تو کتنا بڑا حرامی ہے رہے جو بول رہا ہوں چپ چپ کر زیادہ سوال جواب نہیں وکرانت نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا اسلم نے باتروم کھول دیا اندر جانے کے بعد وکرانت نے دیکھا ہوا تھا لیکن ابھی بھی اس کپڑے سے بہت گندی سمیل آ رہی تھی اس سمیل نے یہاں پر کھڑے رہنا مشکل کر رکھا تھا وکرانت نے اسلم کو اشارہ کرتے ہوئے روحی کا کپڑا چیک کرنے کے لئے کہا اسلم نے اپنی ناک اور بھویں سکوڑتے ہوئے مجبوراں جا کر روحی کے بلیک سوٹ کو اٹھا لیا اس کپڑے سے اتنی زیادہ گندی سمیل آ رہی تھی کہ یہاں پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا جب اسلم نے اس کپڑے کو اٹھایا تو وہ دنگ رہ گیا کیونکہ اس بلیک سوٹ میں ایک بھی پاکٹ نہیں تھی پاکٹ نہ ہونے کا مطلب اس میں کچھ بھی کلو نہیں مل رہا تھا انت میں وکرانت نے جاتے جاتے ایک بار پھر سے اس پورے کمرے کو چیک کیا لیکن اسے کہیں سے کچھ نہیں پتا چل سکا وکرانت اب پھر سے اپنا دماغ چلاتے ہوئے روحی کے ٹھکانے کے بارے میں سوچنے لگا تب ہی اسلم نے اپنے ہاتھ دھلتے وے کہا ویسے میں اتنے دنوں سے روحی کو جانتا ہوں لیکن کبھی اس جگہ پر نہیں آیا آج پہلی بار یہاں آیا ہوں میرے باپ بھی روحی کو بہت ڈھونڈ رہے تھے لیکن کبھی یہاں نہیں آئے صاحب مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کا کوئی دوسرا گھر بھی ہے یہ یہاں نہیں رہتی ہے اس کی کنڈیشن اتنی خراب تھی مجھے یقین نہیں ہے اسلم کی باتیں بلکل وکرانت کی سوچ سے مل رہی تھی وکرانت کو بھی یہی شک تھا بلکہ وکرانت نے تو اس سے ایک قدم آگے کا سوچ لیا تھا اسے لگا کہ اگر روحی یہاں اس طرح کی کنڈیشن میں رہ رہی تھی تو پھر ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے وہ سکتا ہے کہ یہاں اس گھر میں اس نے کوئی سیکرٹ چیز چھپا رکھا ہو یا پھر کیا پتہ کہیں اور بھی اس کا سیکرٹ ٹھکانہ بنا ہو یہ گھر کا دوسرا فلور ہے اور اس کے نیچے ایک فرسٹ فلور بھی ہے وہ جگہ بلکل خالی سی دکھ رہی تھی کہیں وہ جگہ ہی تو روحی کا دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے کہیں روحی وہیں پر چھپ کر نہیں رہتی ہے اچانک سے بکرانت کو وہ بات یاد آگئی جب ممبئی میں اس کا سامنا رو ایجنٹس کی ایکس ٹیم سے ہوا تھا تب بکرانت ان لوگوں تک اپنے ادرشے ڈیٹیکٹر کی مدد سے ہی پہنچا ہوا تھا بکرانت کو لگا کہ کیا پتہ یہاں بھی اس کا ادرشے ڈیٹیکٹر کچھ مدد کر دے یہ سوچ کر اس نے ترنت ہی اپنے ٹول بار میں ادرشے ڈیٹیکٹر کو نکال کر اسے سٹارٹ کر دیا ڈیٹیکٹر نے سٹارٹ ہوتے ہی کمرے کے بھیتر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اور وائس ریکارڈر کو ڈیٹیکٹ کر لیا بکرانت یہ جان کر شوکڑ رہ گیا اس ٹین شیڈ کے کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ اور وائس ریکارڈر دونوں ایک ساتھ دونوں ایک ساتھ لگانے کا کیا مطلب ہے زیادہ تر جگہوں پر صرف سی سی ٹی وی کیمرہ ہی لگا ہوتا ہے لیکن یہاں پر دونوں کچھ ہی پل میں ادرشے ڈیٹیکٹر نے ان دونوں ڈیوائس کے لگے ہونے کی جگہ کو بھی بتا دیا اور ساتھ ہی ویکرانت کو یہ بھی خبر مل گئی یہ دونوں کی دونوں ڈیوائس اس وقت کام کر رہی ہیں ویکرانت یہ جان کر بے حد حران رہ گیا اسو امید بھی نہیں تھی کہ روحی اتنا زیادہ شاتر ہو سکتی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے اپنے کامرے کی نگرانی کر رہی ہے ویکرانت کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کہاں پر لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کامرے کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا وہ کامرے میں دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہیں چیک کرنے کا دکھاوا کر رہا تھا تھوڑی دیر تک یہاں کی چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے وہ آخر میں کامرے میں رکھے ہوئے فریج کے پاس پہنچ گیا اس فریج کے اوپر کافی سارا سامان کبار کی طرح رکھا ہوا تھا اور ان کبار سامان کے بیچ میں ہی بڑی چالاکی سے وہ کیمرہ اور وائس ریکارڈر چھپا کر رکھا گیا تھا ویکرانت نے فریج کے پاس پہنچ کر بھی ایک بار بھی اس کیمرے کی طرف نظر نہیں ڈالا بلکہ اس نے چپچا فریج کو کھول کر اس کے اندر رکھے سامان کو چیک کرنا شروع کر دیا کچھ ہی پل میں ادھرشن ڈیٹیکٹر نے ویکرانت کو اس سی سی ٹی وی کیمرے کی ساری ڈیٹیل نکال کر دے دیا اس سی سی ٹی وی کیمرے کا نام تھا ہموے با اوپی کمو فلیگرڈ سرویلانس کیمرہ جو کی ٹیپنگ فنکشن سے لیس تھا کیمرے کا صرف چاروں دشاہ میں روٹریٹ ہو سکتا تھا اور اسے وائرلیس نیموڈ سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا فٹا فک اتنا ایڈوانس کیمرہ اتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی یہ آخر کہاں سے لے کر آئی ہے سرورانس کیمرے کی ڈیٹیل جاننے کے بعد ویکرانت کو یہ بھی شک ہو اٹھا تھا کہ روحی اسے کہیں نہ کہیں سے چھپ کر دیکھ رہی ہے لیکن وہ اس وقت کہاں چھپی ہوئی ہو سکتی ہے کہاں سے دیکھ رہی ہوگی وہ اس کے بعد ویکرانت نے کیمرے کا رین جاننے کے لیے اس سے دور جانے لگا وہ چلتے چلتے بات روم میں گھس گیا پھر جیسے ہی وہ کیمرے اور وائس ریکوڈر کی رین سے باہر ہو گیا اس نے ترنت ہی اپنا فون نکال کر حرشت کو اس کے بارے میں انفارم کیا اس نے حرشت کو یہ پتہ لگانے کے لیے کہا کہ آخر اس کیمرے کو آپلیٹ کہاں سے کیا جا رہا ہے حرشت ترنت ہی ایکٹیو ہو گیا جب ویکرانت نے اسے اس سی سی ٹی وی کیمرے کی ڈیٹیل انفرمیشن دی تو پھر وہ بلکل شکڈ رہ گیا سر کیا بت کر رہے ہیں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں ہاں کیوں ویکرانت بھی شکڈ رہ گیا سر یہ بہت زیادہ ایڈوانس کیمرہ ہے یہ کیمرہ تو ایف بی آئی والے یوز کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کے سرویلانس دیتا کو انٹی کرپٹڈ انٹرنیٹ چینل کے تھروں ٹرانسفر کرتے ہیں مطلب جو آدمی اس کیمرے کو آپریٹ کر رہا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اسے آپریٹ کر سکتا ہے لیکن میرے پاس اس کا ٹھکانہ پتہ لگانے کا ایک طریقہ ہے آپ مجھے اپنی لوکیشن بھیجئے میں وہاں اپنا پورا سیٹ اپ لے کر آتا ہوں ویکرانت نے طرنت ہی اسے اپنا لوکیشن سینڈ کر دیا لیکن اگلے ہی پل ویکرانت کو کچھ یاد آیا اور وہ بلکل شکڈ رہ گیا اچانک سے اسے یاد آیا کہ جب اس رات رونی یہاں پر روحی کو اٹھانے کے لیے آیا ہوا تھا تو اس نے اس کیمرے میں بہت توڑ پھوڑ کی تھی اس نے یہاں کا سارا سامان بکھیر دیا تھا فریج وغیرہ تو سب گرا ہوا تھا تو پھر یہ فریج سیدھا کس نے کیا اے بھگوان مطلب یہاں کوئی اور بھی آ چکا ہے اور یہ کیمرہ روحی نے نہیں بلکہ کسی اور نے سیٹ کیا ہے چونکہ یہ بہت سیریس میٹر تھا اس لئے ویکرانت کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اس نے طرنت ہی اپنے میموری فلیش بیک ڈیوائز کو ایکٹیویٹ کر دیا فلیش بیک ڈیوائز کو ایکٹیویٹ کر کے اس دن کی گھٹنا کو یاد کرنا شروع کیا جس دن وہ روحی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پر آیا ہوا تھا پرنت ہی ویکرانت کو میموری فلیش بیک ٹول کی مدد سے پتا چل گیا کہ جب وہ پچھلی بار یہاں پر آیا ہوا تھا تب پھر زمین پر گری ہوئی تھی اب جا کر ویکرانت شور ہو گیا کہ نشت روح سے روحی کے جانے کے بعد کوئی یہاں پر آیا ہوا تھا اور اس نے یہاں آکر سی سی ٹی وی کیمرہ اور وائس ریکارڈنگ ڈیوائز کو فٹ کیا ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھا رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا کس نے تھا ہی سولن کے سینئر انسپیکٹر مسٹر لوکیش نے تو یہ کیمرہ سیٹ نہیں کروایا ہے لیکن لوکیش کیسے کر سکتا ہے اگر اس نے کیا ہوتا تو مجھے ضرور انفارم کرتا دوسری بات اس وقت اس کا دھیان صرف میڈیک اور فارما کے سیریل مرڈر کیس کو سولو کرنے پر ہے وہ صرف پروفیسر خورانہ کو پکڑنے میں لگا ہوا تھا روحی پر تو اس کا دھیانی نہیں تھا وہ بھلا کیسے اور سب سے بڑی بات پولیس کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی والے سی سی ٹی وی کیمرے ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ لے کر آئے گا لیکن پھر کون ہو سکتا ہے کون فٹ کر سکتا ہے یہاں پر کیمرہ اچانک سے وکرانت کو کچھ بڑا گڑھ بڑھ ہونے کی آشنکہ ہوئی اسے یہ معاملہ کافی سیریس نظر آ رہا تھا جسے اس کو بڑی ساودھانی کے ساتھ ہینڈل کرنا تھا وکرانت ترنت بات ہوم سے باہر نکلا اور پھر اسلم سے یہاں سے چلنے کے لئے کہہ دیا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں کچھ ملنے والا ہے چلو یہاں سے باہر وکرانت نے ترنت ہی اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دن جلدی اتنی جلدی کیا ہے اسلم نے اپنا سرہ لاتے ہوئے کہا ارے تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے آپ جانتے نہیں روحی کو ابھی وہ بہت شاتے لڑکی ہے اس نے پکا یہاں پر کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھا ہوگا ابے ہمیں روحی کو ڈھونڈا ہے اس کا گھر لوٹنے نہیں آئے ہم سمجھا وکرانت نے اسلم کو چھپ کر آتے ہوئے کا اور پھر اس کا کولر پکڑ کر باہر کھینچ کر لے جانے لگا نشچے طور پر وکرانت کو یہاں سے کچھ کلو ضرور ملا تھا لیکن وہ اس وقت اسلم کو اس کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا وہ بھلا سب سے بڑے سسپیکٹ کے بیٹے کو کیسے کوئی انفرمیشن دے سکتا تھا اس وقت وکرانت کو دیئے گئے ادرش شکتی کے ٹول ڈیٹیکٹر کا ٹائم لیمٹ ختم ہی ہونے والا تھا لیکن وکرانت نے اپنے پچاس پوائنٹس یوز کرتے ہوئے اس ٹول کے ٹائم لیمٹ کو پانچ اور منٹ کے لئے بڑھا دیا وین کے ڈرائیور کو پیٹنے کے بعد وکرانت کو ڈپلیٹ ٹاسک کو پورا کرنے کے ایویج میں سو پوائنٹس دیے گئے تھے ایسے میں جب اس کے پاس پریاد تو پوائنٹس پڑے ہوئے تھے تو اس نے اس کا استعمال اپنے ٹول کو بہتر کرنے کے لئے کرنا ٹھیک سمجھا ویسے یہ پہلا ایسا موقع تھا جب وکرانت نے اپنے پوائنٹس کا استعمال کر کے کسی ٹول کو اپگریٹ کیا تھا اج پہلی بار اس نے کسی ڈیوائس کے پاور اپ کرنے کا آنند لیا تھا ابھی اس کے پاس اور بھی پوائنٹس تھے جس کی مدد سے وہ نہ صرف ٹول کے ٹائم لیمٹ کو بڑھا سکتا ہے بلکہ اس کے فنکشن کو بھی بہتر بنا سکتا ہے لیکن ابھی وکرانت کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ادرش شکتی کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرے جب وکرانت اسلم کو لے کر واپس اپنی گاڑی میں گیا تو پھر تلنتی اس نے اسلم سے ٹولٹ جانے کا بہانہ بنا کر خود گاڑی سے باہر آ گیا دراصل بھلے ہی روحی کے گھر میں لگا سی سی ٹی وی کیمرہ بہت ایڈوانس ٹیکنولوجی کا تھا اور اسے دور سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا تھا لیکن اس سی سی ٹی وی کیمرے کا سیٹ اپ کرنے والے کو کہیں آس پاسی ہونا چاہیے وکرانت کو ابھی شکتہ کہ سی سی ٹی وی کیمرے کا سیٹ اپ کہیں آس پاسی ہے اور یہیں سے کوئی اسے چلا رہا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے جس کسی نے بھی یہ سی سی ٹی وی کیمرہ سیٹ کیا ہے وہ ضرور روحی کو پکڑنے کے لیے آیا رہا ہوگا اور اس لئے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی آدمی روحی کے گھر آس پاس ہوگا وہ روحی پر نظر رکھ رہا ہوگا یہ سی سی ٹی وی کیمرے کی سیٹنگ کرنے والا آدمی ضرور روحی کے گھر کے آس پاس ہی چھپا ہوا ہوگا اور جس طرح کا یہ سی سی ٹی وی سیٹ اپ کیا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کافی سارے الیکٹرونک چیزیں بھی ہوں گی اس وجہ سے بکرانت نے اپنے ادرشن ڈیٹیکٹر کے ٹائم لیمٹ کو بڑھا دیا تھا تاکہ وہ آس پاس کے الیکٹرونک چیزوں کو ٹریک کر سکے وکرانت ترنتی آس پاس کے ایریا کو بڑی ساوڑھانی کی ساتھ جلدی جلدی کھنگالنے لگا خاص طور پر روحی کے گھر کے آس پاس والے ایریا کو اس نے دھیان سے دیکھنا شروع کیا تھوڑی دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد وکرانت کو وہاں پر ایک کارگو وحیقل دکھائی پڑا وکرانت کے ڈیٹیکٹر نے اسے بتایا کہ اس کارگو وحیقل کے بھیتر کافی زیادہ الیکٹرونک ایکیوپنٹ لگا ہوا تھا وکرانت بلکل چکرنا ہوئے اٹھا اس نے ترنت ہی اپنے کمر میں ہاتھ لگاتے ہوئے گن نکالنے کی کوشش شروع کر دی لیکن اب جا کر وکرانت کو احساس ہوا کہ اس کے پاس اس وقت گن ہی نہیں ہے دراصل سپیشل انمیسٹیگیٹرز کا کام صرف کیس کی جانچ کرنا ہوتا ہے باقی کا کام تو لوکل پولیس والے ہی کرتے تھے سپیشل انمیسٹیگیٹرز کا کام صرف کیس سولو کرنا تھا اور مجرم کو پکڑنا تھا باقی مجرم کو پکڑنا اور انہیں اریسٹ کرنے کا کام لوکل پولیس کا تھا ایسے میں سپیشل انمیسٹیگیٹرز کو کبھی گن نہیں دیا جاتا تھا وکرانت کو اس وقت سنٹرل کرائم برانچ ڈپارٹمنٹ پر کافی غصہ آ رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے خود کو تیار کرتے ہوئے وین کے آگے بڑھنے لگا وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کارگو وین کے پاس پہنچ گیا اس نے دھیرے سے اس کے دروازے پر نوک کیا لیکن اندر کوئی ہلچل ہوتی نہیں دیکھ رہی تھی پھر جب وکرانت نے دھیان سے دیکھا تو پتہ لگا کہ اس وین کا دروازہ کھولا ہوا ہے اس نے دھیرے سے دروازے کا ہنڈل نیچے کیا اور پھر دروازے کو کھول دیا ایک بار وکرانت کو تھوڑا عجیب سا لگا اور وہ سافدھان ہو کر آگے بڑھنے لگا وکرانت نے دروازہ کھولتے ہوئے چلانا شروع کر دیا پولیس 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 ہلنا مت لیکن وین کا دروازہ کھولنے کے بعد بھی اندر کوئی ہلچل ہوتی نہیں دیکھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وین کے بھیتر کوئی بھی نہیں تھا وین کے بھیتر کافی سارے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اور وہاں پر ہلکی لائٹ جلنے کے ساتھ ہی کافی سارے بکھرے ہوئے تار بھی دکھائی پڑ رہے تھے لیکن اندر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا ارے یہاں کوئی ہے ہی نہیں آدمی گیا کہاں اچانک سے بکرانت کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا ترنت ہی وہ مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا وہاں پر ایک شخص کھڑا نظر آیا اس وقت رات کے تقریباً گیارہ بج رہے تھے اور پورے علاقے میں سنناٹہ پسرا ہوا تھا دور دور سے کتوں کے بھونکنے کے آواز سنائی دے رہی تھی ایسے میں ظاہر ہے کہ یہ شخص کوئی نورمل آدمی تو ہوگا نہیں اتنی رات میں اگر یہ وین کے پاس آ کر کھڑا ہے تو پھر نشت روپ سے یہ اسی وین کے بھیتر کام کر رہا تھا اس شخص کے لمبائی وکران سے تھوڑی کم ہی تھی اس نے ڈار گرین کلر کا جیکٹ پہنا ہوا تھا اور کچھ گری کلر کا پینٹ پہنا ہوا تھا روچک بات یہ تھی کہ اس وقت اس شخص کا ایک ہاتھ اس کے پینٹ کی جب پر لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی ٹولٹ کر کے آ رہا تھا ان دونوں کے آپس میں نظر ملی اور پھر کچھ پل تک دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپنے آرتے رہے گرین جیکٹ والا آدمی کبھی وکرانت کو دیکھتا تو کبھی اپنی گاڑی کو نہ ہر رہا تھا وہ وکرانت کو غصے سے بھری نگاہوں سے تریر رہا تھا وکرانت بھی اسے غصے سے بھری نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا کچھ ہی سیکنڈ بعد اس آدمی نے اپنی پینٹ کی جب اوپر کی اور پھر ایک قدم آگے بڑھا وکرانت آگے ہونے والے حملے کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے ایک سائیڈ میں ہو گیا لیکن وہ آدمی کرنٹ کی طرح پیچھے مڑا اور بھاگنے لگا وکرانت نے بھی ترنت ہی فرتی دکھاتے ہوئے اس کے جیکٹ کو لپک کر پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر پیچھے کھینچ دیا پھر جیسے ہی وہ آدمی وکرانت کی طرف مڑا وکرانت نے ترنت ہی اس کے موں پر ایک زوردار پنچ جڑ دیا ایک پنچ لگتے ہی وہ آدمی لڑکڑا کر زمین پر گرنے لگا لیکن اسی بیچ اس نے موقع پا کر وکرانت کے اوپر بھی ایک پنچ جھونک دیا یہ پنچ سیدھے ہی وکرانت کے ماتھے پر لگا وکرانت کا ماتھا گھوم گیا وکرانت نے جوش میں آ کر اس آدمی کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کرنے کا پریاس کیا لیکن بڑی چالاکی سے اس نے خود کو بچاتے ہوئے وکرانت کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کر دیا اس بار تو اس نے اور طاقت سے وکرانت کے اوپر پرہار کیا وکرانت کو سمجھنے کا موقع دیئے بنا ہی اس نے دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک پنچ کرنا شروع کر دیا اس آدمی کی فائٹنگ سکل دیکھ کر سا پتا چل رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی چور یا سادھان آدمی نہیں ہے اس نے ضرور کہیں نہ کہیں سے فائٹنگ کی ٹریننگ لی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ وکرانت کے اوپر حملہ کر رہا تھا وہ کسی نوربل انسان کے بس کی بات نہیں تھی ویسے تو وکرانت بھی فائٹنگ ایکسپرٹ تھا اس نے طرنت ہی اپنی سکل کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص کے اوپر اٹیک کر دیا وکرانت نے بھی اب ایک کے بعد ایک پنچ کرتے ہوئے اس آدمی کے حوصلے پست کر دیئے جب اسے احساس ہوا ہے کہ وہ یوں آسانی سے وکرانت کو نہیں ہرا سکتا تب اس نے طرنت ہی اپنے پینٹ کے پیچھے والے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک چھوڑا نکال لیا اس نے طرنت ہی یہ چھوڑا نکال کر وکرانت کی طرف پھینک دیا یہ چھوڑا وکرانت کے شریر سے محض کچھ انچ کی دوری پر سہوتے ہوئے سیدھے اس کے پیچھے کھڑی کارگو وین کے دروازے پر جا کر لینڈ کر گیا یہ چھوڑی واقعے میں بہت تیز دھار کی تھی تب ہی یہ وین کے میٹل ڈور پر ٹکرانے کے بعد بھی اس پر گہرا نشان چھوڑ گئی تھی اگر کہیں غلطی سے یہ چاکو وکرانت کے شریر میں لگ جاتی تو پھر نہ جانے کیا ہو جاتا ڈر کے مارے وکرانت کی چیک نکل گئی سمجھ لو اس نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے جاتے ہوئے دیکھا ہو اب جب اس ہری جیکٹ والے شخص نے دیکھا کہ وکرانت کو چاکو نہیں لگی تو پھر اس نے وکرانت کے اوپر اپنے گھٹنے سے اٹیک کر دیا لیکن اس بار وکرانت نے کسی طرح سے اپنے ہاتھوں سے اس کے اٹیک کو بلوک کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اس کے گھٹنے کا اٹیک وکرانت کے پیٹ میں لگ گیا وکرانت اپنے پیٹ میں لگی چوٹ کے درس سے کراتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا تب ہی موقع پا کر اس شخص نے وین کے دور میں لگے چاکو کو کھینچ کر نکال لیا اب تو وکرانت کی مصیبت اور زیادہ بڑھ گی وہ شخص بے خوف ہو کر وکرانت کے اوپر چاکو چلانے لگ گیا وکرانت اپنے سارے جتن کر صرف اس اٹیک سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت وکرانت کی سب سے بڑی سمجھ سے یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ بس کسی طرح خود کی جان بچانے میں لگا ہوا تھا وہ شخص جس پھرتی اور سکل کے ساتھ لڑ رہا تھا اسے دیکھ کر وکرانت بھوچک کر رہ گیا آج تک اس کا سامنا ایسے کسی زبردست فائٹر کے ساتھ نہیں ہوا تھا جب اس کا سامنا روک ایجنٹ سے ہوا تھا یا جب وہ نینہ کے سینئر ابی ناش سے بھیڑا تھا تب بھی اسے اتنے پریشانی نہیں ہوئی تھی واقعہ میں آج اس کا سامنا کسی بہت پروفیشنل فائٹر سے ہوا تھا وکرانت اس کے سامنے بہت کمزور پڑ رہا تھا ابھی تک کی لڑائی میں تو وکرانت صرف اپنی جان بچانے کے طریقے ہی ڈھونٹا پھر رہا تھا وکرانت کو ڈراؤوا دیکھ کر اس گرین جیکٹ والے دشمن کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا وہ اور بھی اکرام اکروب سے آ کر وکرانت کے اوپر اٹیک کر رہا تھا ایک بار کے لئے وکرانت کے دماغ میں یہ بھی آیا کہ وہ اس کارگو وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کہیں اسے لے کر بھاگ جائے لیکن پھر اسے لگا کہ ایسا کرنے پر یہ لڑائی اور زیادہ خطرنا قروب لے سکتی ہے کیونکہ تب ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی بھی وین پر سوار ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر ہی لڑنے لگ جائے اور پھر کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ سب سوچتے ہوئے بھکرانت لگاتا اور خود کو اس آدمی کے اٹیک سے بچانے کی کوشی ہی کر رہا تھا اچانک سے بھکرانت کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اب اس نے جان لیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں اس آدمی سے فائٹ کر کے اس سے نہیں جی سکتا ایسے میں اسے اس سے نپٹنے کے لئے کوئی الگی راستہ ڈھوننا پڑے گا اور بھکرانت کے پاس الگ راستے کا مطلب تھا ادرش شکتی کا پریوگ اس نے ترنتی اپنے ادرش شکتی کی ٹول بار میں جا کر ایمپلیفائر ٹول کو ایکٹیویٹ کر دیا اور پھر اس نے اپنی آواز کا ایمپلیفائر اتنا زیادہ ہائی کر لیا کہ اگر اسے کسی کے کانوں میں سنا دیں تو وہ نشت روپ سے بہرہ ہو جائے بھکرانت نے چپ چاپ اس آدمی کو کسی طرح پکڑ کر کابو میں کرتے وہ اس کے کانوں میں چلانا شروع کر دیا آواز اتنی تیز تھی کہ اس شخص کے دماغ کی نس بھی پھڑ پھڑانے لگی اس نے بھکرانت کو زور کا دھکا مارا بھکرانت پیچھے گاڑے سے جا کر ٹھکرا گیا اور وہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر بیٹھ گیا اس کی دھڑکن کافی تیز ہو چکی تھی ایسا لگنا تھا کہ کانوں کے بھیتر سے کوئی ہائی سپیڈ کی ٹرین نکل کر پار ہو گئی ہے آواز بند ہونے کے بعد بھی ابھی تک اس کے پورے شریر میں جھن جھن ہٹ ہو رہی تھی نشت روپ سے وہ آدمی آج کے بعد ڈھنگ سے سننے کا قابل نہیں بچے گا مادر چھوٹ اس آدمی نے زور سے چلاتے ہوئے کہا وہ اپنا کان پکڑے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے اب جا کر وکراند کو اس کے اوپر حملہ کرنے کا موقع ملا اس نے موقع پا کر ایک زور کی لات اس ہری جیکٹ والے شخص کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں دے ڈالا اب کی بار تو اس کی اور زیادہ چیخ نکل گئی وہ درست سے کراہتا ہوئے چلانے لگا اب وکراند کو لگا کہ وہ اسے اپنے قابو میں لائے سکتا ہے اس نے دشمن کو اور کمزور بنانے کی نیت سے اس کی چھاتی بلات سے زوردار پرہار کر ڈالا جسے وہ آدمی لڑ کھڑاتا ہوا پیچھے جا کر کارگو وین سے ٹکرا گیا اب تک وہ کافی لست ہو چکا تھا اس کی مومنٹ بھی کافی سلو ہو چکی تھی پیچھے وین سے ٹکرانے کے بعد اس کے ہاتھ سے چھوڑی بھی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی تھی اب تو وکراند کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے پست کر دے گا لیکن شاید وکراند نے اسے کم آنکہ تھا جیسے وکراند اس کے اوپر اپنا فائنل اٹیک کرنے کے لیے بڑھا اگلی پل اس نے وکراند کے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے زمین پر پٹک دیا آہا وکراند زمین پر موہ کے بل کھا کر گر پڑا لیکن وکراند نے بھی زمین پر گرتے گرتے اس آدمی کے پیٹ میں ایک زوردار پنچ جمع ہی دیا تھا وکراند کو اس آدمی نے پیچھے شرٹ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اٹھایا اور پھر اس کے چہرے پر دھڑا دھڑا ایک کے بعد ایک پنچ کرنے لگا وکراند بھی اس کے پنچ کا جواب برابر دیے جا رہا تھا تقریباً پانچ چھے پنچ کا لینڈین ہونے کے بعد وہ شخص نے اچانک سے وکراند کے پیٹ میں ایک زوردار لات مارتے ہوئے اسے زمین پر دھراشائی کر دیا وکراند کے گرنے کے بعد یہ شخص خود بھی اس کے اوپر کود گیا اور اب یہ دونوں زمین پر لڑکتے ہوئے ایک دوسرے کو پیٹنے لگے اب تک سناٹے اور اندھیرے میں پسری ہوئی اس گلی میں اچانک سے ازالہ ہونا شروع ہو گیا دراصل جب وکراند نے ایمبلی فائر ڈیوائز کی مدد آئے چلاتے ہوئے اس آدمی کے کان کو سن کیا تھا تب باقی کے محلے والے بھی نین سے جاگ اٹھے تھے اب ایک ایک کر کے سبی گھروں کی بتیاں جلنی شروع ہو چکی تھی اور لوگ کھڑکیوں اور دروازوں سے نکل کر باہر جھاکنے لگے تھے کون لڑ رہا ہے کوئی لڑائی کر رہا ہے کون ہے وہاں بھائی کون لڑائی کر رہا ہے کون ہے اچانک یہاں سب جمع ہونے لگے وہاں پر لوگوں کی بھیڑ آتے دیکھ وہ ہری جیکٹ والا آدمی یہاں سے بھاگنے کی فراک میں لگ گیا وہ وکراند کو یوں ہی زمین پر پڑھا چھوڑ کر سیدھے گاڑی کی طرف بھاگا اور ترنت ہی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے لگا یہ آدمی لوگوں سے چھپ کر بھاگنا چاہتا ہے اس کا مطلب پکا یہ یہاں کسی غلط کام میں لگا ہوا تھا وکراند نے منی من سوچا اور پھر وہ اٹھ کر تیجی سے اسے روکنے کے لئے بھاگا وکراند نے لپک کر وین کی کھڑکی کو پکڑ دیا اور پھر اپنا پچھوڑا وین کی کھڑکی کے اندر کی طرف کرتے ہوئے شہرکتی کی مدد سے دم گھوٹو بدبو والی گیس کو وین کے بھیتر چھوڑ دیا ہری جیکٹ والے شخص نے ایک زوردار گھونسا وکراند کی تشریف پر ٹکا دیا جس سے وکراند آگے جا کر موں کے بل گر پڑا لیکن اس نے اپنا کام تو کر ہی دیا تھا پہلے تو دو تین بار سیلف سٹارٹ کرنے پر وین سٹارٹ نہیں ہوئی بعد میں جب یہ سٹارٹ ہوئی تو پھر بدبو کے مارے اس سے گاڑی کے بھیتر بیٹھا نہیں جا رہا تھا پھڑ بڑا ہٹ میں اس نے گاڑی کے ایکسلیٹر پر زور سے دباب ڈالا اور گاڑی اس سنکری گلی میں ادھر ودھر گھومتے ہوئے آگے جا کر ایک دیوار سے سائیڈ میں ٹکراتے ہوئے رک گئی وین کچھ اس طرح سے دیوار سے ٹکرائی تھی کہ اس کے پیسنجر سائیڈ والا دروازہ کھل بھی نہیں سکتا تھا وکراند ابھی خود کو سمحل کر کھڑا ہی کر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی پڑی ارے سر آپ یہاں یہاں کیا کر رہے ہیں آپ تو ٹورٹ کرنے آئے تھے نا یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آئے اسلم کی تھی جو کہ گاڑی میں بیٹھ کر وکراند کے انتظار کرتے کرتے تھک چکا تھا سو گاڑی سے اتر کر وکراند کے پتہ لگانے چلا آیا تھا اس جگہ پر اب تک کافی بھیڑ لگ چکی تھی آس پاس رہنے والے لوگ گھروں سے باہر نکل کر آگے تھے ایسے میں وکراند نے اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا ادھر اب تک وہ ہری جیکٹ والا شخص ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والے دروازے کو کھول کر وین سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا وکراند جلدی سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اسے پکڑنے کے لئے لپکا دھرام دھون زور در آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا وکراند کچھ دور ہوا میں اچھل کر پھر زمین پر چھت ہو کر پڑ گیا ٹی 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 وی 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 جب وکراند کی آگ کھلی تو اس کے کانوں میں کچھ اسی طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس وقت وہ سٹیچر پر لیٹا ہوا تھا اس کے موں پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور کئی سارے تار نکل کر ایک ڈیجیٹل مشین سے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں سے لگتا ٹین ٹین کی آواز آ رہی تھی جو کہ شاید وکراند کے دھرکن کی گتی ماف رہی تھی وکراند کے اگل بگل دو تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے نین کھلنے کے ساتھ ہی اسے اپنے پیٹ میں درد اور جرن کا احساس بھی ہو رہا تھا جو کہ نشت طور پر بم بس فوٹ ہونے کی وجہ سے لگنے والی چوٹ کے کرن ہو رہا تھا اب جا کر وکراند کو یاد آیا کہ جب وہ بھاگتا ہوا اس ہری جیکٹ والے شخص کی طرف جا رہا تھا تب ہی اچانک سے وہاں دھماکہ ہوا تھا لیکن یہ دھماکہ کیسے ہوا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اگر وہاں آس پاس اگر کوئی بم تھا تو پھر نشت روپ سے وکراند کو پتا چل جاتا کیونکہ جب وہ اس کارگو وین کا نیرکشن کر رہا تھا تب تو اس کا ادرشت ڈیٹیکٹر آن تھا اور اگر اس وقت گاڑے میں کوئی ڈائنیمائٹ یا پھر ویس فوٹ پدارت ہوتا تو اسے ضرور پتا لگ جاتا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ایسے میں وکراند کو جو سمبھاونہ لگ رہی تھی وہ یہی تھی کہ اس ہری جیکٹ والے شخص کے پاس ہی بم تھا ہو سکتا ہے کہ اس نے جیکٹ کے بھیتر ہی ڈائنیمائٹ لے رکھا ہو کیونکہ جب وکراند کی اس شخص سے مٹویڈ ہوئی تھی اس کے محض کچھ ہی منٹ پہلے اس کے ادرشت ڈیٹیکٹر کا ٹائم لیمٹ ختم ہو چکا تھا پکہ یہ ڈائنیمائٹ اس شخص کی جیکٹ میں ہی تھا تب ہی مجھے پتہ نہیں لگ سکا اس کے علاوہ کوئی اور سمبھاونہ ہو ہی نہیں سکتی کیا ہوا سر سر آپ ٹھیک تو ہیں سر سر آپ ٹھیک تو ہیں انوشکہ اس وقت وکراند کے ٹھیک بگل میں بیٹھی ہوئی تھی سر جلدی اٹھئے بتائیے ہمیں کہ وہاں کیا ہوا تھا ہرچ نے تب بڑی جلدبازی میں وکراند سے سوال کیا وہ بم دھماکہ کہاں ہوا تھا کیا وہاں پر کسی کی موت بھی ہوئی ہے سر یہ بلاسٹ کیسے ہوا سر آپ نے مجھے وہاں پر بلائیا تھا سی سی ٹی وی کیمرے کی منٹرنگ کرنے کے لئے میں پورا سیٹ اپ لے کر یہاں کے لئے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک آپ کے انجرڈ ہونے کی خبر ملی سو میں بھاگتا وہ یہاں آ گیا ہرچت نے وکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سر اس بتائیں گے کہ بوم بلاسٹ کیسے ہو گیا یہاں پر ارے تم لوگ چھپ رہو گے دو منٹ انوشکہ نے ہرچ اور ہرچت کی طرف گستے سے بھری نگھاؤں سے تریڑتے ہوئے کہا اس کے بعد اس نے وکراند کے چہرے پر سے آکسیزن ماسک ہٹا کر اس کی طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے کہا سر آپ کو بس ہلکی چوٹ لگی ہے وہ کندے اور پیٹھ میں دمارکے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے تو اس لئے آکسیزن ماسک لگا ہوا تھا ابھی آپ کو دو تین دن ہسپٹل رہنا پڑے گا پھر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے وکراند نے کسی طرح سے سٹیچر سے اٹھنے کی کوشش کی ہرچ اور ہرچت نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگاتے ہوئے اس کی اٹھنے میں مدد کی وکراند نے پہلے ایک دو گھونٹ پانی پیا اور پھر اس کے بعد بچے ہوئے پانی سے اس نے اپنے چہرے کو دھونا شروع کر دیا چہرہ پانی سے دھلنے کے بعد وکراند کا دماغ اور فریش ہوا کھڑا تھا ایسے میں وکراند کو اس وقت بھی وہ کارگو وین آگ اور دھوم میں لپٹی ہوئی جلتی نظر آ رہی تھی فائر برگیٹ کے کچھ آدمی وین پر پانی ڈال کر اس میں لگی آگ کو ٹھنڈی کرنے میں لگے ہوئے تھے یہ سن کتنا فیملیر سا لگ رہا ہے پہلے تو پروفیسر خورانہ کے گھر میں بلاسٹ وہ بلاسٹ دائنمائٹ سے ہوا تھا اس کے بعد کار میں بلاسٹ جس میں پروفیسر خورانہ اور میڈی کور فارما کے مسٹر رنجیت کی موت ہوئی وہ بلاسٹ بھی دائنمائٹ سے ہوا تھا اور اب پھر سے دائنمائٹ کہیں یہ ہری جیکٹ والا آدمی میڈی کور فارما کے سیریل مرڈر کیس میں انوالو تو نہیں تھا کہیں یہ بھی تو ان لوگوں کے گینگ کا نہیں ہے جو کہ میڈی کور فارما کے مرڈر کیس کو انجام دے رہے کیونکہ روحی نے پروفیسر خورانہ کے گھر سے کچھ چڑھایا تھا اسی وجہ سے یہ لوگ روحی پر اپنی نظر رکھ رہے تھے تاکہ اپنا سامان واپس پا سکے وکرانت کے دماغ میں اس طرح کے خیال چل رہے تھے تب ہی اسے کچھ سوجا اور اس نے ترنت ہی ہرشت کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہرشت تم جلدی سے ہرش کے ساتھ روحی کے گھر کے بیتر جاؤ وہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کو نکال کر لے آؤ ہمیں اس کا فٹیج چیک کر رہا ہے وکرانت نے ہرشت کو کیمرے کے لگے ہونے کے ایکزیکٹ لوکیشن کو بھی بتا دیا وکرانت کا آرڈر ملتے ہی ہرش اور ہرشت ترنت کام پر نکل پڑے ارے وکرانت سر آپ اٹھ گئے ٹھیک تو ہے نا آپ اچانک سے یہاں پر سولن کے سینئر انسپیکٹر مسٹر لوکے شودری پہنچ گئے ہاں انسپیکٹر سارو ٹھیک ہی ہوں آپ کا شہر بڑا خطرناک ہے بھائی جب دیکھو بمی پھوٹتے رہتے ہیں اے وکرانت نے ہلکے مجا کے انداز میں جواب دیا اب کیا بتائے سر اچھا سر ہوا کہتا یہاں ارے صاحب صاحب بتائیے ان لوگوں کو میری کوئی غلطی نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے دیکھیں جبردستی انہوں نے مجھے ہتکڑی پہنا دی ہے وکرانت لوکیش کے سوال کا جواب دینے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی یہاں پر اسلم بھاگتا وہ پہنچ گیا اس کے ہاتھ میں پولیس نے ہتکڑی پہنا دی تھی پولیس کو شکتہ کہ اسلم نے ہی یہاں پر بم دھماکہ کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کیے سو پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن وکرانت نے آپ جا کر کنفرم کیا کہ اسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے اسے چھوڑنے کا اوڈر دے دیا تب جا کر لوکیش نے اسے چھوڑنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک پولیس والے نے اسلم کی ہتکڑی کو کھول دیا میں کہہ رہا تھا نا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے وہ تو آپ لوگوں کو میرا شکریہ آدھا کرنا چاہیے میری وجہ سے ہی آپ کے صاحب کی جان بچی ہے اگر میں نہ چلایا ہوتا تو یہ پہلے ہی وین کے پاس چلے گئے ہوتے اور پھر سب کھیل ختم ہو جاتا ان کا اسلم نے ہتکڑی کھول رہے پولیس والے سے کہا ابے تو اب دفعہ ہو جائے یہاں سے ورنہ یہیں شکریہ آدھا کروں گا تیرا وکرانت اس سیرفرے کی بک بک سن کر پک چھوکا تھا سو اس نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے گا سر وہ اندر وین میں ایک ڈیڈ بڈی ملی ہے لوکیش نے آنکھیں پڑی کرتے ہوئے کہا سر بتائیں گے کیا ہوا یہاں وکرانت لوکیش کو لے کر تھوڑا سائیڈ میں گیا اور پھر ساری سیچویشن ایکسپلین کرنے لگا ساری بات سننے کے بعد لوکیش بھی شاکڈ رہ گیا اسے بھی وکرانت کی ہی ترہیز یہی شک ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہری جیکٹ والا آدمی میڈک اور فارما کے مرڈر کیس سے ریلیٹڈ ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے لوکیش نے چاروں طرف ایک ہلکی نظر مارتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا سر وہ کار میں ہوئے بلاسٹ کا ریپورٹ آ چکا ہے اس میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ جو بلاسٹ کار میں ہوا تھا وہ ریموٹ سے کیا گیا تھا اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ باوم بلاسٹ ہونے والی جگہ سے تھوڑی ہی دوری سے ریموٹ کا بٹن دبایا گیا ہے جبکہ ہمیں کرائم سین سے کوئی بھی ایسا ریموٹ نہیں ملا ہے اس کا مطلب کہ ریموٹ دبانے والا شخص اس بلاسٹ ہونے کے کچھ دیر بعد بھی وہیں موجود تھا وکرانت نے آواک رہتے ہوئے کا مطلب کہ پروفیسر خورانہ نے سوسائیڈ نہیں کیا ہے اور جب ہم لوگ وہاں پہنچے تھے تب بھی وہ سالہ وہاں موجود تھا لیکن پولیس اسے پکڑ نہیں پائی مجھے ابھی تک دو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں وکرانت نے کہا پہلی بات یہ مرڈرر پروفیسر خورانہ کے کندے پر بندوق رکھ کر کیوں چلا رہا ہے کیوں وہ پروفیسر خورانہ کے ساتھ ہوئے غلط وحوار کا بدلہ خود لیتے ہوئے اتنے لوگوں کو مارے جا رہا ہے آخر اس میں اس کا کیا فائدہ ہے اور دوسری چیز یہ روحی نے پروفیسر خورانہ کے گھر سے کیا چھڑایا تھا ہممم صحیح بات اگر ہم روحی کو پکڑ لیں تو ہو سکتا ہے کافی کچھ کلیر ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تب ہم قاتل کو بھی پکڑ لیں لوکش نے دور کھڑی کارگو وین کو ایک جھلک دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا سر جیسا آپ انوان لگا رہے ہیں اگر وہ سب صحیح ہے تو پھر پکا اس کیس کے پیچھے کسی بہت پاورفول آدمی کا ہاتھ ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہائر اپس اپنی ایمیز بنانے کے لئے اس کیس کو کلوز کرنے کا نڑنے کیوں لے چکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب پروفیسر خورانہ کی موت ہو چکی ہے تو مطلب خطرہ ختم میڈیکور فارما کے ریپوریشن کی بات ہے سو کیس کو کلوز کرو جلدی سے جلدی انسپیکٹر صاحب آپ دیکھ نہیں رہے وکرانت نے لوکیش کو سب جھاتے ہوئے کہا کہ قاتل میڈیکور فارما کو ٹارگیٹ کر کے مرڈر کر رہا ہے اس کی دشمنی صرف میڈیکور فارما سے ہے اور پروفیسر خورانہ کو بھی اس نے بلی کا بکرہ بنا دیا ہے اس کا مطلب لوکیش شوکڈ رہ گیا اس کا مطلب ابھی بھی مرڈرر پکڑا نہیں گیا ہے اور وہ ابھی بھی ایکشن میں ہے مطلب ابھی بھی یہ کیس کنٹینو ہے اور آگے اور بھی جان جا سکتی ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اب اس کیس میں ڈانیمیٹ جیسے ایکسپلوسیو بھی استعمال ہو رہے ہیں تو پکا ہے کہ آگے کی انویسٹیگیشن بہت ٹپ ہونے والی ہے مجھے خود بہت گڑھ بڑھ لگ رہا ہے وکرانت نے اپنے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا اگر ہم نے جلد سے جلد مرڈرر کو نہیں پکڑا تو پھر یہ کیس بہت بری کنڈیشن میں پہنچ جائے گا لکیش کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اسے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو سر اب کیا کریں کیا کرنا چاہیے اب کیسے ابھی لکیش بولی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں وکرانت کا فون بچ پڑا اس کے پاس کوئی میسیج آیا ہوا تھا وکرانت نے میسیج چیک کیا تو پتہ لگا کہ یہ ہرشت کا میسیج تھا اس نے بتایا کہ روحی کے کمرے میں اسے سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ملا سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں آئے غائب ہو چکا تھا یہ خبر سن کر وکرانت بالکل حیران رہ گیا اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر اچانک سے سی سی ٹی وی کیمرہ غائب کیسے ہو گیا اس کا مطلب وہاں کوئی اور بھی تھا جس نے وین میں بلاسٹ ہوتے ہی وہاں سے کیمرہ غائب کر دیا لیکن یہ لوگ کون کتنے لوگ اس کی گینگ میں ہیں وکرانت حیران پریشان ہو کر سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اسے کچھ یاد ہے ایک منٹ ایک منٹ جب میں روحی کے گھر میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے ایک چیز مس کر دی ایک کلو ملا تھا بہت امپورٹنٹ کلو جس پر میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا اوخ اس مرڈر کیس پر کام کرتے ہوئے وکرانت اتنا زیادہ ویست ہو گیا تھا کہ اسے اپنے ادرش شکتی کے فنکشن کو بھی چیک کرنے کا ٹائم نہیں ملا اس کا سسٹم اب تک دوسری بار اپگریڈ ہو چکا تھا اور امید تھی کہ اس بار اسے اور بھی ایڈوانس سسٹم ملنے والے تھے اس بار کے امپورومنٹ پر میموری فلیش بیک کا بھی امپروائزیشن ہوا ہے وکرانت نے اس ڈیوائس کا استعمال پہلے اس سین کو ریپلے کرنے کے لئے کیا تھا جب وہ روحی کے گھر گیا ہوا تھا اس کے بعد اس نے اسی ٹول کی مدد سے یہ بھی کنفرم کیا کہ روحی کے کمرے کے فریج کیوں رکھا گیا سی سی ٹی وی کیمرہ اس کے دورہ سیٹ نہیں کیا گیا تھا سسٹم کے اپگریڈ ہونے کے پہلے میموری فلیش بیک ڈیوائس میں سٹور ہوا فوٹیج اس دیر بعد خود ہی غائب ہو جاتا تھا پھر وکرانت کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا لیکن اب سسٹم کے اپگریڈ ہونے کے بعد ایسا نہیں تھا اب جو بھی اولڈ میموری وکرانت یاد کرتا تھا وہ سارا فوٹیج کے فولڈر میں سٹور ہو کے اس کے فون میں پڑا رہتا تھا اب وکرانت کو بس اس کے اوپر ایپ کر کے سٹوریج کے فولڈر کو کھولنا تھا جو کہ وکرانت اپنی اچھا شکتی کے انصار کبھی بھی کر سکتا تھا اس نئے سسٹم اپگریڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وکرانت نے ترنت ہی اپنے سسٹم میں پرویش کر کے اس میں سٹور ہوئے اولڈ ویڈیو کلپ کو ریپلے کر دیا وہ بڑے دھیان سے اس فوٹیج کو دیکھنے لگا پہلی بار جب وکرانت روحی کے گھر آیا ہوا تھا تب اس نے دیکھا تھا کہ روحی کو رونی اور اس کے ساتھی آ کر پیٹ رہے تھے لیکن اس کے ساتھی وکرانت کو ایک اور چیز یاد آئے اس رات جب وہ روحی کا پیچھا کر رہا تھا تب روحی کار سے بھاگ رہی تھی اس کار کا رنگ نیلا تھا اور اب وکرانت نے دوبارہ سے میموری ڈیوائس کی مدد سے چیک کیا تو پتہ لگا کہ وہ نیلی رنگ کی ویگن آر کار تھی جس سے وہ بھاگ رہی تھی اس رات جب روحی منٹل ہسپٹل سے نکل کر بھاگ رہی تھی اور وکرانت اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا تب وہ ایک نیلی رنگ کی ویگن آر کار سے بھاگ رہی تھی اور گھر پہنچنے کے بعد روحی نے اس کار کو اپنے گھر کے باہری پارک کیا تھا اس کے بعد وہ کار سے اتر کر سیدھے اندر گھر میں گئی اور پھر اس کے بعد وہاں پر رونی اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچا تھا اور پھر اندر میں وکرانت روحی کو لے کر سیدھے ہوتل چلا گیا تھا اس دوران بھی وکرانت روحی کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے کر ہوتل گیا تھا اس دوران روحی کی کار اس کے گھر کے باہری کھڑی تھی تو پھر اس کا مطلب اس کی کار ابھی بھی اس کے گھر کے سامنے ہی کھڑی ہوگی کیونکہ اس وقت پولیس اور گینگسٹر دونوں ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسے میں وہ واپس آ کر کار لے جانے کر اس کسی بھی قیمت پر نہیں لے سکتی ہے روحی کی کار نشجت روپ سے ابھی بھی اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوگی وکرانت کو پورا یقین تھا کہ روحی کی کار میں سے ضرور کچھ کچھ کرو ملے گا جو کہ اس تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے وکرانت نے ترنتی میموری ٹول کی مدد سے اس کار کی لوکیشن کو چیک کیا اور پھر سیدھے ہی اپنی ٹیم لے کر روحی کے گھر کے آس پاس کے ایریا کو چیک کرنے لگا تھوڑی دیر میں اسے روحی کے گھر کے آگے نیلے رنگ کی ویگن آر کار نظر آئی اس نے میموری ڈیوائس کی مدد سے دوبارہ کنفرم کیا تو پتہ لگا کہ واقعہ میں نیلی کار روحی کی ہی ہے وکرانت کار کے لوکڈ دروازے کو کھولنے کی ترقیب سوچنے لگا وہ کار کے شیشے کو توڑنے جاہی رہا تھا کہ تب ہی اسے اسلم کا خیال آیا اسلم چوروں کے سردار چھوٹے مالک کا بیٹا تھا اس کے لئے ایسے لوکڈ توڑنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اس نے پلک جھپکتے ہی کار کا لوکڈ توڑ دیا لوکڈ ٹوٹنے کے بعد انوشکہ نے ترنتی وکرانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بٹھنا شروع کر دیا وہ دروازہ کھول کر گاڑی کے بھیتر جتنی سپیڈ سے داخل ہوئی اس کی دگنی سپیڈ سے وہ اپنی ناک بند کر کے گاڑی سے باہر نکلا گئی اچھیں اچھیں اس نے بہت گندی بدگو آ رہی ہے جیسے کوئی سو اور مرا پڑا ہو انوشکہ کو تھوڑی وومٹنگ بھی ہونی شروع ہو چکی تھی وکرانت نے اپنا موں کار کے شیشے کے قریب لے جا کر سمیل لینے کی کوشش کی واقعہ میں کار کے بھیتر سے کسی مرے ہوئے سو اور جیسی گندی سمیل آ رہی تھی وکرانت تو اس گندی سمیل آنے کا قرآن پتا تھا اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر ادرش شکتی کا پرفیوم اتنا پربھاوی کیسے ہو سکتا ہے لیکن وکرانت یہاں پر کسی کو اس گند کے بارے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا سو وہ خود ہی آگے بڑھ کر کار کے بھیتر جا کر وہاں سرچ کرنے لگ گیا جیسے وکرانت کار کے بھیتر گیا اچانک سے اس کے مائن میں الارم بج اٹھا یہ الارم ادرش شکتی کا تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا آج کا ٹاسک ختم ہو چکا ہے آج کے ٹاسک کے لئے وکرانت کا سکسیس ریڈ ایک سو چھتیس پرسنٹ تھا اور اس ٹاسک کو سفلتا پور وقت ختم کرنے کے ایویز میں وکرانت کو کل تین خاص طرح کے ٹول دیئے گئے تھے پہلا ٹول تھا ادرش شے پرفیوم جس کا کمال وکرانت آلڈی دیکھ چکا تھا اس کے بعد دوسرا ٹول تھا ادرش شے ہیموسٹیٹ اور پھر آخری ٹول تھا میموری کلپ ڈیوائس یہ تینوں ہی ٹول اپنے آپ میں خاص تھے اب تک آدھی رات پار ہو چکی تھی اور اگلے دن کی شروعات ہو چکی تھی اس نئے دن کی شروعات کے ساتھ ہی وکرانت کو نیا کوڈ ورڈ بھی مل چکا تھا اب تو سسٹم کے اپگریڈ ہونے کے بعد وکرانت کو کوڈ ورڈ لینے کے لئے زیادہ سٹرگل بھی نہیں کرنا پڑتا تھا بڑی آسانی سے بس اپنے مائنڈ میں ایک ٹیپ کر کے وہ کوڈ ورڈ کو جان لیتا تھا وکرانت نے ترنتی اپنے دماغ میں ٹیپ کرتے ہوئے کوڈ ورڈ کو جاننے کی کوشش کی اس بار جو کوڈ ورڈ وکرانت کو ملا اس سے اس کا دماغ گھوم گیا وکرانت کو آج کے دن کیلئے کوڈ ورڈ کے روپ میں پہاڑ کے ساتھ پرتوی کوڈ ورڈ ملا ہوا تھا پہاڑ کوڈ ورڈ ملنے سے تو وکرانت کافی خوش ہوا کیونکہ اس کوڈ ورڈ کا مطلب اس کے کام سے تھا اور پہاڑ کوڈ ورڈ ملنے کا مطلب تھا کہ وکرانت اس کیس کی انیویسٹیگیشن صحیح دشامعہ کر رہا تھا اور نشریت روپ سے آگے جا کر اسے کیس میں سپلتا ملنے والی تھی لیکن جو کوڈ ورڈ اسے پریشان کر رہا تھا وہ تھا پرتوی پرتوی کوڈ ورڈ کا ارث کئی طرح کے کوڈ ورڈ سے مل کر تھا ایسے میں وکرانت کو یہ نہیں پتا تھا کہ آخر اس کوڈ ورڈ کا اثر کیسا ہونے والا ہے کیونکہ کئی بار اس کوڈ ورڈ کا اثر تو بہتر دیکھنے کو ملتا تھا تو کبھی کبھی اس کوڈ ورڈ کا اثر بہت خطرناک ہوتا تھا اب اس وقت یہ نہیں سمجھا رہا تھا کہ آخر آگے چل کر اس کوڈ ورڈ کا کیا اثر ہونے والا ہے ویسے بہت کمباری ایسا ہوا ہے کہ جب وکرانت کو پہاڑ شبد ایک ساتھ پرتوی شبد بھی کوڈ ورڈ کے طور پر ملا تھا وکرانت کو اچھے سے یاد تھا کہ جب پچھلی بار اسے پہاڑ اور پرتوی کوڈ ورڈ ایک ساتھ ملا تھا تب وہ اگت پر کے جنگل میں تھا اور ان دونوں کوڈ ورڈ کے ملنے کے بعد اس نے نواب کے خزانے کو ڈھونڈ نکالا تھا اور مقبرے والا کیس بھی سولو کر دکھایا تھا جو کہ وکرانت کے لیے بہت بڑی سفہ لیتا ہے ایسے میں آج پھر سے وکرانت کو یہ دونوں کوڈ ورڈ ملنے کے بعد یہ امید تھی کہ وہ اس کیس کو بھی سولو کر لے گا اس بیچ ایک اور امپورٹنٹ چیز وکرانت بھول رہا تھا جسے وہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا اگلے دن کی شروعات کے ساتھ یہ درش شکتی نے وکرانت کے لیے ڈپلی کے ٹاسک کو بھی ارینج کر دیا تھا وکرانت نے ترنت ہی اس ڈپلی کے ٹاسک کے لوکیشن اور ٹائمنگ کو چیک کیا یہ ٹاسک صبح کے نو بجے ہونے والا تھا ایسے میں اس کے پاس ابھی ٹاسک کے لوکیشن پر پہنچنے کے لیے کافی ٹائم بچا ہوا تھا وکرانت ان سب باتوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ تھوڑے دیر پہلے ہی وہ ایک بوم بلاسٹ سے بچ کر آیا اور پچھلے دو دنوں میں وہ تین بوم بلاسٹ ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا تھا لیکن اب وکرانت پہاڑ کوڈ وڈ ملنے کے بعد کافی ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا اس کے اندر اپکے اس کو سالو کرنے کا اور زیادہ کونفیڈنس آ چکا تھا وہ اور جوش کے ساتھ انمیسٹیگیشن میں جھٹ گیا یہ سب کچھ پتہ کرنے کے بعد وکرانت نے روحی کی کار کو دھیان سے چیک کرنا شروع کیا گاڑی ابھی تو خالی ہی نظر آ رہی تھی لیکن وکرانت نے اپنے میموری ڈیوائس کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا کہ جب اس نے روحی کے اوپر کیمرہ فکس کیا ہوا تھا تب وہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں لگا تھا اور اس کیمرے سے روحی کی کار کی سیٹ بھی دکھائی دے رہی تھی اس وقت سیٹ پر کوئی چیز رکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ایسے میں اب وکرانت نے اسی سیٹ کے آس پاس کی جگہ پر دھیان سے ڈھوننا شروع کر دیا اس وقت سیٹ پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہاں سیٹ کے نیچے ایک سلپ گری ہوئی تھی وکرانت نے اس سلپ کو اٹھا کر چیک کیا تو پتہ لگا کہ یہ کوئی رسید تھی اس رسید پر کسی ہاسپیٹل کا نام لکھاوا تھا اور اس ہاسپیٹل میں کل سترے لاکھ پچتر ہزار روپے کا بھکتان کیا گیا تھا یہ بھکتان کریڈٹ کارٹ کے تھو کیا گیا تھا وکرانت شکڑ رہ گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر روحی نے اتنے پیسے ہاسپیٹل میں کیوں پے کیے ہیں کیا کوئی ہاسپیٹل میں بھرتی تھا لیکن سترے لاکھ روپے بھلا اتنے پیسے کس روح کے علاج کے لئے پے کیے گئے تھے وکرانت شکڑ رہ گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے پیسے روحی ہاسپیٹل میں کیوں دے آئی تھی اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ کریڈٹ کارٹ سے یہ بھکتان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا حال ہی میں یہ پیسے روحی دورہ ہاسپیٹل کو دیے گئے تھے کہیں روحی منی لانٹرنگ تو نہیں کر رہی تھی کیا پتہ وہ ہاسپیٹل کے مادہم سے اپنے بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کر رہی تھی یا پھر کہیں روحی نے ہاسپیٹل کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی ڈیل تو رہی کیا ہوا تھا اب سچائی کیا ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے اس ریسیٹ کی جانچ کرنا بہت ضروری ہے آگے کے جان کر اس ریسیٹ کی جانچ کرنے کے بعد ہی پتہ لگنے والی تھی بھکراند نے ترنت ہی ہاسپیٹل کی اس ریسیٹ کو انشکہ اور حرش کو دکھایا اس ریسیٹ پر جس ہاسپیٹل کا نام تھا وہ تھا کالوین ہاسپیٹل سولن کے سینئر انسپیکٹر لوکیش چودری بھی بھکراند کے ویو پوائنٹ سے سہمت تھے وہ بھکراند کے دیئے گئے انسٹرکشن کو فالو کرنے کے لئے ترنت ریڈی تھے نہیں نہیں تو مجھاؤ بھکراند لوکیش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے کہا انسپیکٹر صاحب مجھے اور مین پاور کی ضرورت نہیں ہے آپ بس مجھے ایک گنھ نہ کر دے دیجئے میں باقی سب سمال لوں گا اس وقت صبح کے تین بج رہے تھے آزمان میں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جو کہ کسی بھی پل باری شروع ہونے کا سنکے دے رہے تھے پورے شہر میں سن ناٹھا پسرا ہوا تھا بھکراند اپنے ساتھ انوشکہ ہرش ہرشت کے ساتھ یہ لوکیش اور اسلم کو بھی لے کر کالوین نرسنگ ہوم کے لئے نکل چکا تھا پہلے تو بھکراند یہاں پر اکیلے اپنی ٹیم کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن پھر بعد میں وہ لوکیش اور اسلم کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوا تھا لوکیش اور اسلم کو ساتھ لانے کے پیچھے کارن تھا دراصل بھکراند کو شک تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ اس مرڈرر سے ملا ہوا ہے ایسے میں وہ کہیں سے بھی یہ خبر لیک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اس وقت انیویسٹیگیشن کرنے کے لئے کارنوین نرسنگ ہوم پہنچا ہوا تھا چونکہ اسلم اور لوکیش کو یہ بات پتا تھی تو اس لئے بھکراند انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا بھکراند کو آج کے دن کے لئے درشے شکتی دورہ کوڑ بڑ میں پہاڑ اور پرثوی شب ملا ہوا تھا ایسے میں اسے امید تھی کہ آج اس کیس میں سفلتہ ضرور ملنے والی ہے سر میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے گاڑی میں بیٹھے لوکیشن نئے وکراند کی طرف دیکھتے ہوئے گا میرے پاس پولیس کا آئی ڈی کارڈ ہے ہم آئی ڈی کارڈ دکھا کر سیدھے ہی کاروین نرسنگ ہوم کے مالک کو بلا کر اسے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں سب کو چوگل دے گا وہ ہم سارا کام اوفیشلی کرتے ہیں نا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے روحی بہت شاتری مجرم ہے اگر اسے کہیں سے بھی بھنک لگ گئی کہ ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو پھر سارا کھیل چوپٹ وہ سارا ریکارڈ یہاں سے غائب کروا دے گی فکراند نے پھر انوشکار و حرشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم دونوں بہار یہاں گاڑی میں ہی رہو گے باقی کے لوگ میرے ساتھ اندر جائیں گے ہم لوگ اندر جا کر ڈھوننے کی کوشش کریں گے سر یہ نرسنگ ہوم تو بہت بڑا ہے اندر جانے کے بعد ہم کہاں کہاں اور کیا ڈھونٹے پھریں گے ہچنے کا اور سر دروازے کو کیسے کھولیں گے لوگ ہوگا اس کی ٹینشن مطلب ہمارے پاس لوگ کھولنے کا ایکسپارٹ ہے وکراند نے اسلام کی پیٹ تھپ تپاتے ہوئے کا اور اندر جانے کے بعد ہمیں ریشپشن ایریا میں جانا ہے وہاں کے کمپیوٹر سے ہم یہ روحی کے نام کی ریسیٹ نکالیں گے اور یہ پتہ لگائیں گے کہ آخر روحی نے سترے لاکھ روپے ہسپیٹل میں کس بات کے لئے پیٹ کیا تھا ایک منٹ اچانک سے ہرشت نے بکراند کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا سر آپ کو اس کے لئے ہسپیٹل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کالوین نرسنگ ہوم کے ورکنگ سسٹم کو ہیک کر لیا ہے میرے بعد ساری ڈیٹیل انفرمیشن آگئی ہے یہاں سے ہمیں سب پتہ چل جائے گا کہ روحی نے ہسپیٹل میں اتنے پیسے کیوں پے کیے تھے شاید بکراند بھول گیا تھا کہ اس کی ٹیم میں ایک سپیشل ہیکر بھی ہے جو کہ چھٹکیوں میں کسی کے بھی سسٹم کو ہیک کر سکتا تھا ہرشت نے اشارہ کرتے ہوئے بکراند کو اپنے لیپ ٹاپ میں دیکھنے کے لئے کہا بکراند کے ساتھ ہی ہرش اور لوکیش بھی ترنت ہرشت کے لیپ ٹاپ میں دیکھنے لگ گئے جیسے ہرشن لیپ ٹاپ کی سکرین پر انفرمیشن دیکھا تو پھر اس نے شاکڈ ہوتے ہوئے کہا یہ ہسپیٹل کوئی نارمل نرسنگ ہوم نہیں لگ رہا ہے دیکھیں اس میں کتنا پیمنٹ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ کوئی بھی پیمنٹ دس لاکھ سے نیچے نہیں ہوا ہے آخر ایسا کون سے طریقے سے یہاں علاج ہوتا تھا کہ دس لاکھ روپے سے نیچے کوئی علاج ہی نہیں ہوتا تھا اب مجھے یاد آیا اچانک سے لوکیشن نے کچھ سوچتے ہوئے گا مجھے تو شروع سے اس ہسپیٹل کا نام کافی سنا سنا سا لگ رہا تھا اب مجھے یاد آیا میں نے پہلے بھی اس ہسپیٹل کے بارے میں لوگوں سے سنایا کئی لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ سولن جلے میں کوئی نیا نرسنگ ہوم کھلا ہے جہاں لوگ بڑی رویلٹی کے ساتھ اپنا علاج کرواتے ہیں اور وہاں کا پرائس بھی بہت زیادہ ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ اسی ہسپیٹل کی بات کر رہے تھے لیکن اتنے پیسے علاج کروانے کے لئے اتنے خرچ کون کرتا ہے ہنوشکا نے بھی اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا یہ لوگ علاج اور دواء کے ساتھ ایسی کونسی سرویس دیتے تھے جس کا اتنا زیادہ خرچ لے رہے تھے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی کومن آدمی یہاں کے خرچے کو افورڈ کر سکتا ہے لوکیشن اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایڈمیٹ ہونے کے بعد رہنے کے ایک مہینے کا خرچہ دس لاکھ روپے تھا ہر مریض کو ایک پرائیویٹ ڈاکٹر ایک پرائیویٹ کیر ٹیکر دیا جاتا تھا ہسپیٹل کے بھی تر ایک لیکجریس گولف کورس تک بنا ہوا ہے اوہ گاڈ ہرشت نے شاکڈ ہوتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کمپیوٹر کی سکرین پر پڑے ڈیٹ کو دکھاتے ہوئے کہا یہاں ایکاؤنٹ میں دیکھئے یہاں اس وقت تقریباً سو لوگ ایڈمیٹ ہے اور یہ سب ہی کافی امیر لوگ ہیں مجھے پتا ہے لوکیشن اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اکثر لوگ یہاں بیمار نہ ہونے کے بعد بھی صرف یہاں کی سرویس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں پیسے دے کر بس یہاں مزے لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہرشت نے اپنے سر کے پچھلے حصے کو کھو جاتے ہوئے کہا تب وہ لڑکی ضرور اسی ہوتل میں آ کر چھپی ہوگی ہرشت جلدی سے اس کا نام چیک کرو ہوسپیٹل کے پیشنٹ لسٹ میں اس کا نام ضرور ہونا چاہیے نہیں ہرشت نے طرح کی بورڈ پر ٹیپ کرتے ہوئے کہا لیکن میں سیلس سلپ نمبر کے ایکارڈنگ بھی چیک کر سکتا ہوں اور اس کے پیمنٹ کی ایکزیک انفرمیشن کا بھی پتہ لگا سکتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھے یہ رہا وکراند نے اپنا سر نیچے کر کے بڑے دھیان سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھا اس نے دیکھا کہ روم نمبر 606 سکرین پر دکھائی دے رہا تھا پھر وہاں پر ایک بوڑے آدمی کی فوٹو ترنت نکل کر سامنے دکھائی دینے لگی لیکن اس آدمی کو پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا حرشد نے ترنت ہی اس بوڑے آدمی کی آئی ڈی نمبر کو لے کر براوزر کے دوسری ٹیپ میں جا کر سرچ کرنا شروع کر دیا لیکن حرشد تب بھوچکا رہ گیا جب اس آدمی کی آئی ڈی ہی انویلڈ لکھ کر آنے لگی یعنی کہ اس آدمی کے پہچان کو چھپایا گیا تھا حرشد نے پھر وکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سر وہ جو روحی کی گاڑی میں کریڈٹ کارڈ سے پے کرنے کی ریسیٹ ملی تھی وہ اسی آدمی کے تین مہینے ایڈمٹ ہونے کی ایڈوانس پیمنٹ تھی روحی نے کل سترہ لاکھ روپے اس کے رہنے کے لیے ایڈوانس میں پے کیا تھا کوئی مجھے اتنے پیسے دے دے تو میں دنیا گھوم کے آ جاؤں اچانک سے اسلم نے بیچ میں ہی بولتے ہوئے گا بھلا ہسپیٹل والوں کو کوئی فضول میں اتنے پیسے کیوں دے دیتا ہے ویسے سر جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ روحی بہت شاتر تھی یہاں ہسپیٹل میں بہت سے پیسے والے لوگ تھے اسی وجہ سے وہ یہاں آئی رہی ہوگی وہ پیسے سونگ لیتی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس ہسپیٹل میں چھپی ہوئی ہو سکتی ہے جب اسلم نے یہ بات کہی تو پھر وکراند تھوڑا نراشہ اٹھا اسے فیل ہو رہا تھا کہ نشت روحی کا اس ہسپیٹل کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ضرور رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ روحی اور ہسپیٹل کے لوگوں کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کا دھندہ کر رہی ہو لیکن کچھ بھی ہو ابھی ہسپیٹل کے بیتر جا کر روم نمبر 606 میں جانا ضروری ہے آخر پتہ تو چلے کہ جس آدمی کے لیے روحی نے سترے لاکھ روپے کی پیمنٹ کی تھی وہ شخص ہے کون کیا پتہ اس سے ملنے کے بعد روحی کے بارے میں کچھ پتہ لگ سکے کیا پتہ وہ شخص روحی کا کوئی بہت قریبی ہو یہ سوچ کر وکران ترنت ہی ہسپیٹل کے بیتر جانے کے لیے ریڈی ہو گیا لیکن اس بار وہ اور زیادہ تیاری کے ساتھ جا رہا تھا وکران تنہی چاہتا تھا کہ پچھلے تین بار کی ہی طرح پھر سے اس کا سامنا کسی بوم سے ہو جائے اس لئے اس نے اپنے ٹول بار سے سپیشل ڈیٹیکٹر کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا اور اس نے اسے اگلے دس دنوں کے لیے ایکٹیویٹ کر رکھا تھا تاکہ کہیں سے کوئی بھی رسک نہ رہے اس ڈیٹیکٹر کی مدد سے وکرانت کو اپنے آس پاس موجود سبھی الیکٹرونک ڈیوائس کی ڈیٹیل ملتی رہے گی جس سے وکرانت کو اندر کے سیکیورٹی سسٹم کا بھی پتہ چلتا رہے گا اور وہ خود کو بھی زیادہ سیکیورٹ رکھ سکتا تھا لوکیش نے وکرانت کو تو گن اپ لفت کروا دی تھی ساتھ میں اس کے ہرچ کے لیے بھی ایک ریوالور کا انجزام کر دیا تھا ایسے میں یہ لوگ فل سیکیورٹی کے ساتھ اندر جا رہے تھے سب سے پہلے یہ لوگ ہسپیٹل کے پیچھے کی دیوار کے راستے اوپر چڑھے اور پھر باؤنڈری وال کو فاند کر سیدھا اندر داخل ہو گئے ہرچی دنے پہلے ہی اس ہسپیٹل کے پورے نقشہ کو نکال رکھا تھا وہ بہار سے ان لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا اندر جانے کے بعد لوکیش اور ہرچ تھوڑے نروس نظر آ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی کام کرتے رہے ہیں انہوں نے کبھی کوئی کام چوری سے یا چھپ کر نہیں کیا تھا جبکہ وکرانت اور اسلم اس کام میں ماہر تھے ان دونوں کو اس کام میں مہارت حاصل تھی اسلم تو کچھ زیادہ ہی کانفیڈنٹ لگ رہا تھا راستے میں جتنے بھی دروازے ملتے جا رہے تھے اسلم بینہ کچھ کہے فٹا فٹ سب کے لوگ توڑے جا رہا تھا یہ ہسپیٹل اندر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی بہت شاندار ہوتل میں یا جیسے کسی راج محل میں گھوس رہے تھے یہاں کا چھت سے لے کر فرش تک سب کچھ کافی رائلٹی فیلنگ والا نظر آ رہا تھا یہ لوگ اندر داخل ہونے کے بعد سیدھے ہی لفٹ کی مدد سے ہسپیٹل کے سکس فلور پر پہنچ گئے وہاں جانے کے بعد وہ لوگ سیدھے ہی روم نمبر 606 کے پاس پہنچ گئے روم کے باہر پہنچنے کے بعد اسلم نے وکراند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سر یہ لوگ کھولنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کتنا ٹائم پتا نہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں لوگ کھول پاؤں گا یا نہیں کیونکہ یہ الیکٹرونک لوگ ہے تو اس کو توڑ دیتے ہیں نا ہرس نے سجاو دیا ہاں توڑ دیتے ہیں رکو میں توڑ تو وکراند نے آگے بڑھتے ہوئے کہا پھر اس نے اپنے ادرش چابی کا استعمال کرتے ہوئے اسے کھولنے لگا انویلڈ آرڈر ادرش چابی نے وکراند کو بتایا وکراند شوکڈ رہ گیا آج تک کبھی بھی ادرش شکتی نے اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا جب بھی وہ اس جادوی چابی کا استعمال کرتا تھا ترندی کوئی بھی لوگ کھل جاتا تھا تو بھلا ایک ایسا لوگ تھا جو کہ اس کی جادوی چابی بھی نہیں کھول پا رہی تھی وکراند ابھی سوچی رہا تھا کہ اس کی نظر دروازے کے ہینڈل پر پڑی وکراند نے ہینڈل پر جیسے ہاتھ لگایا دروازہ ترند کھل گیا اس کا مطلب دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ تینوں شوکڈ رہ گئے اس کے بعد یہ لوگ کمرے کے اندر داخل ہو گئے وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے اندر کا نظرہ دیکھا تو پھر ان کے خوش ہی اڑ گئے اس روم کے بھیتر ایک جم بار آدھی سب کچھ بنا ہوا تھا کسی ہسپیٹر کے روم کے بھیتر ایسی سویدہ آس تک کسی نے نہیں دیکھا رہا ہوگا یہ سب لوگ ادھر ادھر گھومتے ہوئے روم کا معاینہ کر رہے تھے تب ہی وکراند کو وہاں ایک بہت عجیب چیز نظر آئی ابھی سب لوگ اس الیکٹرونک لوگ کو توڑنے کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے وکراند کو کچھ عجیب لگا وکراند نے اپنے ادرشے ڈیٹیکٹر کے تھرو یہ نوٹس کیا کہ ہسپیٹل کے بھیتر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں جو روم نمبر چھے سو چھے کا ویو نظر آ رہا تھا وہ چینج ہو چکا تھا کہنا کا مطلب اب سی سی ٹی وی کیمرے کا ویو چینج ہو کر روم نمبر چھے سو چھے بلائنڈ زون میں جا چکا تھا یعنی کہ اب روم نمبر چھے سو چھے میں کیا ہو رہا تھا یہ کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا وکراند کو ترند شک ہوا کہ یہ کام روحی کا ہی ہوگا اسی نے خود کو دوسروں کی نظروں سے بچانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے کا ویو چینج کر دیا ہوگا وکراند کو پوری امید تھی کہ روحی ضرور یہیں کہیں چھپی ہوئی ہوگی وہ سامدان ہو کر دبے پاہ آگے بڑھنے لگا باقی لوگ ابھی اس کے پیچھے ہی چل رہے تھے تھوڑا آگے جا کر وکراند کے نظر کمرے کے بیٹ پر پڑی وہاں پر کوئی لڑکی اوندھے موں بیٹ پر پڑی ہوئی تھی اس کا آدھا شریعت بیٹ پر تھا جبکہ آدھا شریعت نیچے گرا ہوا نظر آ رہا تھا اس نے ہاسپیٹل کے نرس کی یونیفورم پہن رکھی تھی اور وہ کچھ اس طرح سے بیٹ پر لست پڑی ہوئی تھی کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہو اور اس وقت شاید وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی وکراند اسے دیکھ کر شوکڈ رہ گیا اب تو اس کو بورا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ خطرہ ہے اور کوئی دشمن بھی یہاں آس پاس موجود ہے وکراند نے ترنتی پینٹ میں پیچھے کی طرف ہر ڈالتے ہوئے اپنا گان باہر نکال لیا اس نے بندوق کو آگے کی طرف کر لیا اور بڑی سابدھانی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بیٹ کی طرف بڑھنے لگا ابھی وہ چند قدم ہی چل سکا تھا کہ اچانک سے اس کے دائیں طرف ہلچل ہوتا سنائی پڑا وکراند ترنت مندوق کا نشانہ لیے اس طرف گھوم گیا اس طرف دیکھتے ہی وکراند سن رہ گیا وہاں پر دو آدمی ایک ساتھ کھڑے نظر آئے پہلے تو وہ بوڑھا آدمی نظر آیا جس کے نام سے ہسپیٹل کا یہ روم بک تھا اس کے فوٹو وکراند نے تھوڑی دیر پہلے ہی ہرشت کے لیپ ٹاپ میں دیکھا تھا حالانکہ وکراند نے اسے کبھی بھی ریل لائف میں نہیں دیکھا تھا لیکن پھر بھی اسے پہچاننے میں وکراند کو ذرا سا بھی وقت نہیں لگا لیکن آشرت کی بات یہ تھی کہ اس بوڑھے آدمی کے پیچھے جو شخص تھا وہ اسے ہوسٹنز کے طور پر استعمال کر رہا تھا اور اس دوسرے شخص کے چہرے سے وکراند کی بھینٹ پہلی بار ہو رہی تھی اس نے اپنے ایک ہاتھ کو اس بوڑھے کی گردن میں پھسا کر اسے جھکڑ رکھا تھا وکراند کو دیکھتے اس نے وکراند کے اوپر بندوق تان دیا وکراند کو تو امید بھی نہیں تھی کہ اس شخص کے پاس بندوق بھی ہو سکتی ہے وہ ایک بار کے لیے اس شخص کی لال آنکھوں کو دیکھ کر خوف کھا گیا کیا وہ اثر جب ہرش نے وکراند کو یوں بندوق تانے میں دیکھا تو پھر وہ تھوڑا شکٹ رہ گیا دراصل اس وقت اسے صرف وکراند کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑے وقتی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن جب ہرش نے وکراند کو یوں بندوق تانے دیکھا تو پھر اس نے بھی ترنت ہی اپنا گن باہر نکال لیا اور وہ بھی دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا ادھر وکراند کے سامنے کھڑے شخص کو یہ پتا چل گیا کہ وکراند یہاں اکیلہ نہیں ہے سو اس نے بالکل نڈر ہو کر بجلی جیسی فرتی دکھاتے ہوئے وکراند کے اوپر فائر جھوک دیا وہ تو اچھا ہوا کہ وکراند کو پہلے سے ہی اس ہمبلے کی امید تھی ایسے میں وہ نیچے جھک کر بیٹھ گیا اور اس کے بندوق کی گولی میس ہو کر پیچھے دیوار پر جا لگی حالانکہ وکراند اس بیچ اپنا بیلنس کھو بیٹھا اور نیچے زمین پچت ہو کر گر پڑا وکراند کے اوپر گولی چلانے کے بعد اس شخص نے ترنت ہی آگے بڑھ کر ہرش کو بھی نشانے پر لے لیا اور پھر اس کے اوپر بھی فائر جھوک دیا ہرش کو سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس کے کندے کو چھوٹی ہوئی ایک گولی پار ہو گئی اور وہ بھی زمین پر گر پڑا اب اس کے پیچھے کھڑے انسپیکٹر لوکیش نے بھی اپنی گن باہر نکال لی اور انہوں نے بینا کچھ دے کے تڑا تڑ گولیاں چلانا شروع کر دیا اور لوکیش کے پیچھے کھڑا اسلم اپنی جان بچا کر کمرے سے باہر نکل کر کوریڈور میں کھڑا ہو گیا لوکیش کی گن میں مفلر نہیں تھا تو وہ پورے فلور پر اس کے بندوق چلنے کے آواز گونج اٹھی حالانکہ لوکیش کی ایک بھی گولی صحیح نشانے پر نہیں جا رہی تھی وکراند کے دماغ میں خیال آیا ہے کہ اس وقت اگر دونوں طرف سے یوں گولیاں چلتی رہیں تو پھر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ کوئی بڑا مجرم آیا ہے اور کہیں اس پولس مٹھ بھیڑ میں اس کی جان نہ چلے جائے اور بندوق کی گولی انسان دیکھ کر نہیں لگتی ہے کہیں کسی نردوش کو یہ گولی جا لگی تو پھر وکراند خود کو کبھی ماف نہیں کر پائے گا اس وقت یہاں پر تو صرف وہی ایک آدمی مجرم نظر آ رہا تھا باقی ایک نردوش نرس بیٹ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی کھونے نہیں چاہتا تھا اس وقت وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور اگر وہ چاہتا تو ایک پل میں اپنی بندوق سے اس شخص پر نشانہ ساتھتے ہوئے اس کا کام تمام کر سکتا تھا لیکن بھکراند کو یہ فائدے کا سودا نہیں لگا سو اس نے ترنتی سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنے بلوٹ پروف جیکٹ والے ٹول کو ایکٹیویٹ کر دیا جیسے اس کا بلوٹ پروف جیکٹ ایکٹیویٹ ہوا وہ ترنتی اس بندوق والے شخص کی طرف دوڑ پڑا ایک بار کے لئے اسے بھی بھکراند کا مقصد سمجھ نہیں آئے وہ بھکراند کی یہ حرکت دیکھ کر دنگ رہ گیا وہ منی من سوچن لگا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے کیا اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تڑاک 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 اس نے ایک ساتھ تین فائر بھکراند کے اوپر جھوک دیے لیکن بھکراند کو کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ بھکراند نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے موں پر ایک زوردار گھونسہ جمع دیا اور پھر اگلے ہی پل بھکراند نے اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر اس کے پیٹ میں اپنے گھٹنوں کو دھنساتے ہوئے اسے زمین پر دھرہ شائع کر دیا آہ اب تک ہرش بھی اس شخص کو اپنے بندوق کے نشانے پر لیے ہوئے پہنچ گیا ہلنا مت ورنہ گوڑی مار دوں گا اچھ کیوں یہ آواز سن کر بھکراند اور ہرش ایک دوسرے کا موں دیکھنے لگے دراصل یہ آواز اسی بوڑھے آدمی کی تھی جس کو ابھی تک اس شخص نے اپنی گریفت میں لے رکھا تھا موقع پا کر اس نے اپنے موں پر سے ٹیپ نکال دیا تھا اور بھکراند کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بندوق بنا کر کھڑا تھا سر آپ آپ ٹھیک تو ہے نا ہرش نے بھکراند کی طرف دیکھتے ہوئے گا سر آپ ٹھیک تو ہے نا ہے اس بوڑھے نے پھر سے ہرش کی نکل اتارتے ہوئے کہا اس کی حرکت دیکھتے ہوئے بھکراند اور ہرش صحیح سلامت کھڑے ہیں تب جا کر اس نے رہت کی سانس لی اور پھر ہرش کے بگل آ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے ہرش کی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اوہ سر آپ ٹھیک تو ہے نا جیسے بھکراند کی نظر انسپیکٹر لوکیش پر پڑھی اس نے لوکیش کی طرف بندوق تانتے ہوئے کہا ہلنا مت گولے مار دوں گا ہاں بھکراند کے اس اسٹیپ نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا سر کیا ہوا کیا لوکیش نے بہت کنفیوز ہوتے ہوئے بھکراند سے سوال کیا سر کیا ہو گیا کچھ گڑھ بڑ ہرش کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے بھکراند کی طرف کنفیوزن میں دیکھتے ہوئے کہا سر کیا ہو گیا کچھ گڑھ بڑ اس بڑے آدمی نے ہرش کی نکل کرتے ہوئے کہا ہرش جلدی کرو اس کی گن سیز کرو بھکراندن لوکیش کی طرف بندوق تانے ہوئے کہا ہرش کو معاملے کی گمبھیرتہ کا احساس ہوا اور وہ ترنت لوکیش کے ہاتھ سے گن واپس لینے کے لئے بڑھ گیا اس کے پیچھے وہ بڑھا آدمی بھی اس کی نکل کرتا ہوئے بڑھ گیا لیکن اس بار ہرش نے اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا ہم تم گندے ہو میں نہیں کھیلوں گا تم لوگوں کے ساتھ ہم ہم وہ بڑھا آدمی کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا انسپیکٹر صاحب آپ کا کھیل اب ختم ہو گیا اب چپ چپ یہ بتائیے کہ آپ نے میڈی کور فارما کے مرڈر کیس والے قاتلوں سے کانٹیکٹ کیسے کیا وکراندن لوکیش کے اوپر بندوق تانے ہوئے کہا ارے سر آپ کو کوئی غلط فیمی ہو رہی ہے میں بھلا میں کیسے یہ آدمی جو ابھی ہم لوگوں کے اوپر گولی چلا رہا تھا اور جو وہاں روحی کے گھر کے پاس بم بلاس میں مرا ہے یہ دونوں پروفیشنل کلر ہیں وکراندن نے کہا پروفیشنل کلر مطلب کہ میڈیک اور فارما والے مرڈر کیس کے کلر ہرچ نے بہت کنفیوز ہوتے ہوئے کہا اسے ابھی یہ سب معاملہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یقین کیجے میرا لوگیشنل بہت پریشان ہوتے ہوئے کہا ایکسپریشنل سے تو وہ بلکل بے خصور نظر آ رہا تھا چپ کرو اب تم نہیں بس سکتے بہت گھومالیا پولیس کو تم نے وکراندن نے لوگیشنل کو ڈپٹتے ہوئے کہا تب ہی تو میں کہوں کہ ہر بار یہ مرڈر اور پولیس کی سوچ اسے ایک قدم آگے کیسے نکل جاتا ہے وہاں روحی کے گھر کے بھیتر سی سی ٹی وی کامرہ لگا ہوا تھا اس کا اچانک سے غائب ہونا وہاں بوم بلاسٹ ہونا یہ سب بینہ کسی مخبر کے انفرمیشن کے نہیں ہو رہا تھا اور پھر یہاں نرسنگ ہوم کے بارے میں وکراندن نے لوگیش کے اوپر آگے اروپ لگاتے ہوئے کہا ہم لوگ یہاں نرسنگ ہوم آ رہے تھے اس کے بارے میں بھی میرے آدمیوں کے علاوہ صرف تمہیں ہی پتا تھا پھر بھی ہمارے اوپر حملہ ہو گیا مطلب بینہ یہ نیوز لیک ہوئے اس پروفیشنل کلر نے میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا لوگیشن اپنی طرف سے صفائی پیش کرتے ہوئے گا آپ خود بتائیے اگر مجھے آپ لوگوں کو مارنے کے لئے پروفیشنل کلر بھیجنا ہی ہوتا تو میں صرف ایک ہی کیوں بھیجتا جبکہ میں تو جانتا تھانا یہاں آپ کئی لوگ ایک ساتھ آنے والے ہو دوسری چیز میں نے ہی آپ لوگوں کے لئے گن ارینج کیا ہے اگر میں چاہتا تو پھر آپ لوگوں کے لئے گن ارینج ہی نہیں کرتا یا پھر بینہ گولی کے بھی گن پکڑا سکتا تھا نا پسے لوگیشن کا ترق بلکل صحیح تھا جو کہ اسے نردور ثابت کرنے کے لئے کافی تھا ایسے میں وکرانت بہت کنفیزن میں پڑ گیا اچانک سے ہرچ کے دماغ میں کچھ آیا اور اس نے وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے گا سر ابھی یہاں ہم لوگوں نے فائرنگ کی اور شور سن کر جلدی ہی یہاں پر سیکیورٹی والے پہنچی رہے ہوں گے ہمیں نکلنا چاہیے یہاں سے وکرانت کو ہرچ کی چنتہ واجب لگی سو وہ ایک ہاتھ سے لوگیش کا کورر پکڑ کر یہاں سے چلنے لگا ابھی اس نے اپنا قدم بڑھائی تھا کہ اچانک سے یہاں پر کسی گرنے کی آواز ہوئی وکرانت چکنہ اٹھا اس نے لوگیش کے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہاں پر اسلم زمین پر گرا ہوا نظر آیا اسلم کے شریح سے خون کی دھار نکلتی دکھائی دے رہی تھی اس کے اوپر شاید کسی نے گولی چلا دی تھی اور وہ شاید بے ہوش ہو اٹھا تھا یا پھر شاید اس نے اپنی جان ہی کھو دی تھی